اس کا مطلب ہے ٹائگر صحیح لائن پر کام کر رہا ہے عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے مسکرا کر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ رانہ ہوس میں موجود تھا اس نے جوزف اور جوانہ کو چند ضروری کاموں کے سلسلے میں باہر بھیجا ہوا تھا ٹائگر نے ایکس ٹو کو کال کیا تھا اور بلیک سیرو نے عمران کو کال کر کے ٹائگر کی کال کا بتایا تھا تو عمران جو اس وقت فلیٹ میں موجود تھا سلیمان کو اپنے ساتھ لے کر رانہ ہوس پہنچ گیا تھا وہ جان بوجھ کر فلیٹ کھالی رکھنا چاہتا تھا اسے یقین تھا کہ اگر سی اے کے ایجنٹوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ ان کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ اس کے لئے ایکرینیا جانے کی تیاری کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ سی اے کے ایجنٹ اس کے فلیٹ پر حملہ کر دیں اس حملے میں سلیمان کے زخمی ہونے کا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا اس لئے امران نے سلیمان کو فلیٹ میں نہ رہنے کا مشورہ دیا تھا سلیمان کو اٹھی جانا چاہتا تھا لیکن امران اسے اپنے ساتھ رانہ ہوس لے آیا تھا سلیمان اس وقت امران کے سامنے موجود تھا اس نے امران کی بڑ بڑاہت سن لی تھی اور بڑے بڑے مو بنانے شروع کر دیئے تھے یہ تم کس خوشی میں اتنے بڑے بڑے مو بنا رہی ہو سلیمان کو مو بناتے دیکھ کر امران نے حیرت پرے لیجر میں کہا مو نہ بنا تو اور کیا کروں یہاں کا کچن دیکھا ہے آپ نے کوئی چیز بھی نہیں ہے بس ایک الیکٹرک کیتلی ہے اور چند ڈبے چائے چیننی اور دودھ کے ایسا ہوتا ہے کچن سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا اور امران بے اختیار ہنس پڑا کماروں کے کچن ایسے ہی ہوتے ہیں جناب آگا سلیمان پاشا صاحب امران نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب کہ آپ کو میں شادی شدہ نظر آ رہا ہوں آپ تو کبھی میرے کچن میں آئی نہیں آ کر دیکھیں تب پتہ چلے کہ کچن کسے کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ سلیکے کے بغیر زندہ کیسے رہتے ہیں سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا جس طرح تم سلیکہ بیگم کے بغیر بھی زندہ ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا میں وزاق نہیں کر رہا بہرحال آپ ایکریمیا جانا چاہتے ہیں تو جائیں میں یہاں ان کالے دیوں کے ساتھ نہیں رہوں گا نہ چانے وہ کب مجھے کارٹ کھائیں اس سے تو اچھا ہے کہ میں کوٹھی جا کر بڑی بیگم صاحبہ کیا تو جوتیاں ہی کھا لوں سلیمان نے مو بناتے ہوئے کہا ارے ارے یہ گزب نہ کرنا امہ بی کی جوتیاں کھاؤ گے تو ایک ہی دن میں سر گنجہ ہو جائے گا امہ بی کی جوتیاں امہ بی کو اگر زیادہ غصہ آیا نا تو وہ تمہاری ٹانگیں بھی توڑ سکتی ہیں یہ پاکی ایشیا ہے یہاں گنجوں کو کوئی نہیں ملتی اور گنجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر لنگڑا ہو تو اسے فقیرنی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے بس میں یہاں نہیں رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے سلیمان نے مو بناتے ہوئے جواب دیا وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا سوچ لو پھر نہ کہنا کہ تم گنجے لنگڑے اندھی یا گنگے بیرے ہو گئے ہو امہ بی کے ساتھ ڈیڈی بھی وہاں رہتے ہیں اور تم پر بھی امہ بی سے زیادہ ڈیڈی کو پرخواش ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق مجھے بگاڑنے میں تمہارا ہاتھ ہے وہاں جاؤ گے تو انہیں بھی موقع مل جائے گا اور پھر وہ تم پر ساری قصر نکال کر ہی دم لیں گے بس پھر تمہارے بچے کچھے ہی نظر آئیں گے عمران نے اسی اندال میں کہا تو پھر میں واپس جا کر فلیٹ میں ہی رہتا ہوں خطرہ ہوا تو میں سپیشل روم میں چلا جایا کروں گا کوئی بھی دروازے پر آئے گا تو میں اسے کوئی رسپونس نہیں دوں گا سب سمجھیں گے کہ فلیٹ خالی ہے سلیمان نے کہا فلیٹ میں رہا کر تم میری کمائی اڑاؤ گے عمران نے مو بنا کر کہا تو میں نے کون صاحب کے کروڑوں خرج کر لینے آئے میں کوئی سرکاری افیسر تو ہوں نہیں کہ چھوٹے سے کرچے کو بڑا چڑھا کر پیش کروں کل ایک اخبار میں ایک سرکاری افیسر کی خبر چھپی تھی ایک سرکاری افیسر کے دانت میں درد ہوا تو انہوں نے اس دانت کے علاج پر پانچ لاکھ روپیہ خرج کر دیا اور باقادر رسید پیش کر کے سرکانی خنزانے سے رقم وصول کر لی اب آپ خود ہی سوچئے کہ اگر ایک دانت پر پانچ لاکھ روپیہ خرج ہو سکتے ہیں تو بتیس دانتوں پر کتنے لاکھ خرج ہوں گے اگر اتنے لاکھ میرے پاسنا تو میں ایک چھوڑ دس شادیاں کر سکتا ہوں سلمان نے جواب دیا تو امران کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں پانچ لاکھ روپیہ ایک دانت پر یہ کیسی ہو سکتا ہے کون سا افسر ہے وہ امران نے انتہائی حیرت بھرے لیجے میں پوچھا اخبار میں نام تو نہیں لکھا صرف افسر لکھا ہوا ہے ہوگا کہ پانچ لاکھ روپیہ ایک دانت پر یہ کیسی ہو سکتا ہے کون سا افسر ہے وہ امران نے انتہائی حیرت بھرے لیجے میں پوچھا اخبار میں نام تو نہیں لکھا صرف افسر لکھا ہوا ہے ہوگا کوئی بیچارہ گریب سا افسر سلمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھول کر ایک اکبار نکال کر امران کے سامنے رکھ دیا امران نے اخبار اٹھا کر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ڈیسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اس کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری تھی پی اے ٹو سیکرٹری خارجہ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی موتبانہ آواز سنائی دی ایکس ٹو سر سلطان سے بات کراؤ امران نے ایکس ٹو کے لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ اور بھی زیادہ موتبانہ ہو گیا یس سر سلطان بول رہا ہوں چند ہموں بعد سر سلطان کی موتبانہ آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے بھی موتبانہ آوازہ میں کہا کل کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی تھی کہ کسی سرکاری افسر نے اپنے دانت کے علاج پر سرکاری خزانے کے پانچ لاکھ روپے خرچ کی ہیں میں نے اس کا سکت نوٹس لیا ہے آپ معلوم کریں کہ وہ کس محکمے کا افسر ہے اور اس کے خلاف فوری طور پر کرنوائی کرتے ہوئے اس سے پانچ لاکھ روپے وصول کر کے سرکاری خزانے میں جمع کرائیں اور ایسے افسر کو فوری طور پر سروس سے برخواست کر دیں مجھے ایک ہفتے کے اندر اس کی تفصیلی ریپورٹ چاہیے امران نے مقصود لیجے میں کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی کہری سنجید کی تاری تھی کہ اب میں فریر واپس جا سکتا ہوں سلمان نے سہمے ہوئے لیجے میں کہا کیونکہ وہ امران کا مزاد شناس تھا اور اس نے امران کے چہرے پر جو تاثرات دیکھے تھے اس سے مجھ سمجھ گیا تھا کہ امران کا موڈ اس خبر نے سخت آف کر دیا ہے ہاں میں نے فی الحال ایکریمیہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا ہے اگر مجھے جانا پڑا تو تمہیں کال کر دوں گا امران نے جواب دیا اور سلمان خاموشی سے کرسی سے اٹھا اور کان دبائے اکبی خفیہ راستے کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں سے نکل کر فلیٹ جا سکے امران اسی طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا وہ بار بار فون کی طرف اس طرح دیکھتا جیسے اسے کسی کال کا انتظار ہو اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی یس امران نے ریسیور اٹھا کر مقصود لہجے میں کہا کرامت علی پول ڈاؤں جناب دوسری طرف سے ٹائگر کی سپیشل آواز سنائی دی سپیشل ٹرانسمنٹر پر بات کرو امران نے انتہائی خوشک لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ٹرانسمنٹر اٹھایا اور اس پر مقصود ریکنسی ایڈجیسٹ کرنی شروع کر دی چلنا مبار ٹرانسمنٹر سے ٹون ٹون کی مقصود آوازیں نکلنے لگیں اور امران نے ٹرانسمنٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ٹائگر بولڈ آؤں باس اوور بٹن آن ہوتے ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی امران فرم دیس اینڈ کیا ریپورٹ ہے اوور امران نے اس بار سنجیدہ لیچے میں کہا بوس میں نے آپ کا دیا ہوا کنیکٹر بٹن بلیک کوئن کی رہاشکہ میں لگا دیا تھا چنانچہ باہر آنے کے بعد اس کے ریسیور کے ذریعے ان دونوں کے درمیان ہونے والی جو گفتگو میں نے سنی ہے اس کے مطابق ٹوم اور بلیک کوئن کا پروگرام پاکیشیا آ کر آپ کے خلاف کام کرنے کا ہے وہ شاید ایک دو روز میں پاکیشیا پہنچ جائیں اوور امران نے کہا یس بوس اوور دوسری طرف سے ٹائگر نے جواب دیا اور پھر چند لمحوں بعد ایک نسوانی آواز سنائی دی تمہارا خیال درست ثابت ہوا ہے ٹوم یہ امران اس سی ایج کی بجائے اس کی ریسرچ میں دلچسپی لے رہا ہے بلیک کوئن نے کہا مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہے تم نے دیکھا کہ اس نے کس طرح یہاں سے ہزاروں میل دور بیٹھے بیٹھے اس بات کا درست طور پر پتہ جلا لیا ہے کہ بلیک کراؤن اور کرانگا منشاعت نہیں بلکہ سی ایچ سپلائی کر رہے تھے اور سی ایچ سی اے کے ذریعے آگے بھیجی گئی ہے اور میرا تعلق سی اے سے ہے اور تمہارا تعلق مجھ سے ہے حالانکہ میرا خیال ہے یہاں ایکریمیا میں بھی کم ہی لوگوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ میرا تعلق سی اے ایجنسی سے ہے ٹوم کی آواز کا علم ہوگا کہ میرا تعلق سی اے ایجنسی سے ہے ٹوم کی آواز سنائی دی ہاں مجھے اب احساس ہو گیا ہے کہ یہ شخص انتہائی خطناک حد تک ذہین اور بخبر ہے اب تمہارا کیا پروگرام ہے میرا خیال ہے ہمیں فوری طور پر پاکیشیا پہنچ کر اس خضرے کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دینا چاہیے بلیک کوئین نے کہا اس کے سوا اور چارہ بھی نہیں ہے بلیک کوئین اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے لیکن ایک بات بتا دوں کہ اب ہمیں یہ سوچ کر وہاں جانا چاہیے کہ وہ ہمارے مطالق سب کچھ جانتا ہے اس قرامت علی کی وجہ سے یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے واقف ہے ٹوم نے کہا تم فکر نہ کرو ٹوم تم دیکھنا کہ اس آدمی میں اس آدمی کو میں کتنی آسانی سے ہکار کرتی ہوں صرف اتنا فرق ضرور پڑے گا کہ اب مجھے ذرا تیاری کر کے جانا ہوگا بلیک کوئین نے کہا اور اس کے ساتھ ہی کرسیاں کسکنے کی آوازیں سنائی دی پھر قدموں کی چاپیں اور آخر میں خاموشی تاری ہو گئی ہیلو باس ٹیپ آپ نے سن لی ہے اس کے ساتھ ہی ٹائگر کی آواز سنائی دی ہاں مجھے خوشی ہے کہ تم نے صحیح لائن آف ایکشن پر کام شروع کیا ہے اب اسے جلد جلد مکمل کر ڈالو امران نے کہا میں کام کر رہا ہوں باس میں نے آپ کو کول صرف اس لیے کی تھی کہ آپ ہوشیار ہو جائیں ٹائگر نے کہا اب تک اس سے ہوشیاری نہیں نہیں تو مجھے کنوارا رکھا ہے تم پھر ہوشیاری کی تلقین کر رہے ہو امران نے مسکراتے ہوئے کہا بلیک وین اتنی بھی حسین نہیں ہے باس بلکہ وہ ایک خطرناک ملی ہے جو ہر وقت کارٹ کھانے کو دورتی ہے بہرحال میں جلدی آپ کو کامیابی کی ریپورٹ دوں گا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے لیجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور امران نے مسکراتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کہہ دیا اور پھر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پرس کرنے شروع کر دیئے جولیا بول رہی ہوں رابطہ ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو امران نے مقصود لہجے میں کہا یس چیو جولیا کا لہجہ مہتبہ نہ ہو گیا صفتر کیپٹن جکیل اور تنویر کو ایکریمیا میں ایک اہم مشن کے لیے تیاری کا فوری نوٹس دے دو اور تم بھی تیار ہو جاؤ امران تمہارا لیڈر ہوگا تم نے آج راتی چارٹر تیارے سے ایکریمیا جانا ہے مشن کی تفصیلات کیا ہیں چیف جولیا نے مقصود لہجے میں پوچھا مشن کی تفصیلات کے بارے میں تمہیں امران بریف کر دے گا امران نے سرد لہجے میں کہا اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا اس نے فیستہ کر لیا تھا کہ وہ سیکرٹ سروس کی ٹیم لے کر خود فوری طور پر ایکریمیا پہنچ جائے ویسے تو اسے یقین تھا کہ ان کے پہنچنے تک ٹائگر اس ٹوم کے ذریعے سیئے کہ چیف اور پھر اس کے ذریعے اس لیبورٹری تک پہنچانے میں کامجاب ہو جائے گا جہاں کلارسیم ہنڈرٹ پر ریسارچ ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اس نے خود ٹیم لے کر وہاں جانے کا فیصلہ اس لیے کیا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر اگر ٹائگر کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی اس طرح مدد کی جائے کہ اسے خود بھی اس کا علم نہ ہو سکے دوستو آپ سے گزارش شکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ٹائگر انتہاری قیمتی سازو سامان سے سجے ہوئے فلیٹ کے ایک سوفے پر بیٹھا بار بار گھڑی دیکھنے میں مصروف تھا ایڈم لائٹ پلازا میں واقع یہ فلیٹ ٹوم کی رہشکہ تھی لیکن ٹوم وہاں موجود نہیں تھا حالانکہ اس وقت رات کا پچھلا پہر تھا ٹائگر پوین پیلس سے واپسی پر سیدھا اپنی رہشکہ پر گیا اور پھر وہاں سے نیا میک اپ کر کے وہاں کبھی راستے سے باہر نکلا اور گلیوں سے ہوتا ہوا وہ مین روڈ پر پہنچ کر ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کالونی سے باہر آ گیا اسے معلوم تھا کہ بلیک پوین تنظیم یقیناً اس کی نگرانی کر رہی ہوگی اس لیے اس نے خموشی سے یہ رہائشکہ چھوڑ دی تھی امران سے ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات چیت سے اسے یہ اشارہ مل گیا تھا کہ وہ صحیح لائنہ فیکشن پر کام کر رہا ہے اور اس اشارے نے حقیقتاً اسے بہت حوصلہ بکشا تھا وہ امران کے اس اشارے کا مطلب بہت خوبی سمجھ گیا تھا اشارے کا مطلب تھا کہ ٹوم کے ذریعے سی اے کے چیف اور پھر اس سے آگے اس لیپورٹری تک پہنچا جائے جہاں کلارسیوم ہنڈرڈ پر تجربات ہو رہے تھے اس لئے ٹائگر نے ٹوم کی رہاش کا تلاش کرنی شروع کر دی تھی ٹائگر نے ٹوم کے چہرے کے خدوخال دیکھ کر ہی اندازہ رگا لیا تھا کہ وہ انتہائی عیاش فطرت کا آدمی ہے اور اسے معلوم تھا کہ ایسے لوگوں کی راتیں بدنام قسم کے نائٹ کلبوں میں ہی گزرتی ہیں اس لئے اس نے اپنی اس تلاش کی کام کا آگاز نائٹ کلبوں سے ہی کیا تھا اور پھر مختلف نائٹ کلبوں میں گھومنے کے بعد آخر کار اس نے ٹوم کو ایک نائٹ کلب میں ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کے ساتھ رکس کرتے دیکھ لیا ٹائگر نے ایک ویٹر کو بھاری معافظہ دے کر یہ معلوم کر لیا کہ ٹوم اس نائٹ کلب کا مستقل ممبر تھا اور اس کی اکثر راتیں اس نائٹ کلب میں ہی گزرتی تھی ویٹر سے ہی اسے اس کی رہشکہ کا بھی علم ہو گیا کیونکہ ویٹر کے مطابق جب بھی ٹوم کا موڈ کلب نہ آنے کا ہو تو وہ کلب سے متعلقہ کسی کال گرل کو وہیں اپنی رہشکہ پر ہی طلب کر لیتا تھا اور ظاہر ہے اس کال گرل کو پہنچانے کا کام ویٹر ہی کرتے ہوں گے ویٹر سے ہی ٹائگر کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ٹوم اکثر راتیں نائٹ کلب کے سپیشل رومز میں ہی گزارتا تھا چنانچہ ٹائگر معلومات حاصل کرنے کے بعد اس نائٹ کلب سے نکل کر سیدھا اس کے فلیٹ پہنچا تھا اس نے پہلے تو فلیٹ کی تفصیلی تلاشی اس نکتہ نظر سے لی تھی کہ شاید یہاں سے سی اے کے بارے میں اسے معلومات مل جائیں لیکن ٹوم شاید اس معاملے میں بہت موتات رہنے کا عادی تھا اس لئے فلیٹ کی تفصیلی تلاشی کے باوجود وہاں سے ٹائگر کو کچھ نہیں ملا تھا اور اب ٹائگر کو ٹوم کی فلیٹ میں آمد کا انتظار تھا تاکہ وہ ٹوم سے تمام ضروری معلومات حاصل کر سکے یہ لگیری فلیٹ ساؤنڈ پروف انداز میں بنائے گئے تھے اس لئے ٹائگر کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ ٹوم کی آواز دوسرے فلیٹ تک پہنچ جائے گی فلیٹ اسے فلیٹ سے اسے اپنی مرضی کے اسلحے کے ساتھ ساتھ بے ہوش کر دینے والی کیس فائر بھی مل گئے تھے اور ایک کیس فائر اس وقت ٹائگر کی جیب میں تھا صبح ہونے کے قریب تھی لیکن ٹوم ابھی تک فلیٹ نہیں پہنچا تھا ٹائگر کے ذہن میں خدیشہ ابر رہا تھا کہ کہیں ٹوم فلیٹ آنے کی بجائے نائٹ کلپ سے ہی کسی اور طرف نہ نکل جائے اس نے کئی بار سوچا کہ وہ نائٹ کلپ فون کر کے وہاں سے ٹوم کے بارے میں معلومات حاصل کرے لیکن پھر اس نے ارادہ بدل دیا کیونکہ ظاہر ہے ٹوم کو اس کی اطلاع مل جاتی اور وہ بہرحال ایک مجھا ہوا ایجنٹ تھا اور اس ٹی اے وہ اسے کسی طرح بھی نہیں چونکانا چاہتا تھا پھر صبح ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تھا کہ اسے دروازے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی ٹائگر تیزی سے اٹھا اور دویز کالین پر قدم بڑھاتا تیزی سے دروازے کی سائد پر دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا جیب سے گیس پائر اس نے نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پھر ٹوم لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے اور اس کے ذہن پر نین کا شدید قلبہ موجود ہے اس نے مڑ کر دروازہ بند کرنے کی بجائے صرف لات مار کر اسے بند کیا اور پھر اسی طرح لڑکھڑاتے ہوئے انداز میں آگے بڑھنے لگا مسٹر ٹوم اچانک ٹائگر نے کہا اور ٹوم یہ آواز سناتے ہی تیزی سے مڑا ہی تھا کہ ٹائگر نے اس کی این ناک پر گیس فائر کر دیا سفید رنگ کے دھویں کا ایک بھبکہ سا ٹوم کی ناک سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے وہ بری طرح ہوا میں ہاتھ پیر مارتا ہوا کالین پر ڈھیر ہو گیا ٹائگر سانس روکے اپنی جگہ کھڑا رہا پھر آگے بڑھ کر اس نے دروازہ کھولا اور چن لمحوں تک دروازہ کھولا رکھنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور اسے لوگ کر کے وہ مڑا اب وہ سانس لے رہا تھا کالین پر ٹوم بےہوش پڑا ہوا تھا ٹائگر نے جھک کر اسے اٹھایا اور کور پر لاد کر اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ پہلے ہی اسے باننے کے تمام انتظامات کر چکا تھا بےہوش ٹوم کو کرسی ورڈ ڈال کر اس نے نائلون کی باریک رسے کی مدد سے پہلے اس کے دون ہاتھ اس کے اکب میں باندے اور پھر اسے رسے کی مدد سے کرسی کے ساتھ اچھی طرح باند دیا اچھی طرح چیکنگ کرنے کے بعد جب اسے پوری طرح تسلی ہو گئی کہ اب ٹوم اس کی مرضے کے بغیر آزاد نہیں ہو سکے گا تو وہ ایک کلماری کی طرف بڑھ گیا جس میں گیس فائر کے ساتھ ساتھ اس کا توڑ بھی موجود تھا اس نے انٹی گیس کی شیشی اٹھائی اور مڑ کر دوبارہ ٹوم کے پاس پہنچ گیا شیشی کا ڈھکن کھول کر اس نے اس کا دہانہ بے ہوش ٹوم کی ناک سے لگا دیا چند لمحے بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اسے دوبارہ جا کر علماری میں رکھ دیا اس کے بعد اس نے بغیر بازوں والی ایک کرسی اٹھائی اور اسے ٹوم کے سامنے رکھ کر وہ اس پر اس طرح اتمنان سے بیٹھ ہوئی صرف اس کرسی پر اتمنان سے بیٹھنے کے لیے ہی کی ہو تقریباً پانچ منٹ بعد ٹوم کے ڈھیلے جسم میں حرکت کے اثار نمودار ہوئے اور پھر چند لمحے بعد اس نے ایک جھٹکے سے آنکیں کھول دیں ٹائگر خاموش بیٹھا اس کی بدلتی ہوئی کیفیات کو دیکھ رہا تھا کیا مطلب تم کون ہو یہ فلیٹ تو میرا ہی ہے آخر کا ٹوم نے لڑ کھڑاتے ہوئے لاجے میں کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ تمہارا فلیٹ ہے میسٹر ٹوم ٹائگر نے سرد لاجے میں کہا تم کون ہو اور مجھے کیوں باندھ رکھا ہے ٹوم نے اس پار گدرے سمجھے ہوئے لاجے میں کہا شاید اب اس کا ذہن کام کرنے لگ گیا تھا پہلے تم پوری طرح ہوش میں آجا تو بتاؤں میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ بیمانی گفتگو کرتا رہوں ٹائگر کا لاجے اور زیادہ سرد ہو گیا اوہ تم وہی کرامت علی تو نہیں ہو ہاں اب میں پہچان گیا ہوں تم وہی ہو تم یقیناً وہی ہو اچانک ٹوم نے کہا اور ٹائگر اس کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا اس کا اندازہ تم نے کیسے لگا لیا ٹائگر نے کہا اور ٹوم بے اختیار ہنس پڑا میسٹر کرامت علی میک اپ صرف چہرہ بدلنے کا انعام نہیں ہوتا تمہاری ایشیای آنکھیں اس میک اپ کے باوجود تمہاری اصلیت کی چگلی کھا رہی ہیں ٹوم نے کہا اور ٹائگر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اس سے واقعی یہ فرو گزاشت ہو گئی تھی کہ میک اپ کرنے کے باوجود اس نے آنکھوں کا رنگ تبدیل نہیں کیا تھا حالانکہ جب پہلے اس نے میک اپ کیا تھا تو اس نے آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنے پر خاص توجہ دی تھی لیکن شاید اس بار جلدی کی وجہ سے وہ اس پر توجہ نہیں دے سکا اور ایکریمین میک اپ میں اس کی ایشیای آنکھیں ظاہر ہے ٹوم کی تیز نظروں سے چھپی نہ رہ سکتی تھی ہاں میں وہی کرامت علی ہوں ٹائگر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ظاہر ہے اب بات کوئی چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا ہوں اس کا مطلب ہے کہ تم صرف پیغام دانے والے نہیں تھے ٹھیک ہے بولو کیا چاہتے ہو تم ٹوم نے ہونٹ پھینچتے ہوئے کہا وہ اب ذہنی طور پر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا مسٹر ٹوم سی اے کے چیف کا کیا نام ہے صرف اتنا بتا دو ٹائگر نے کہا تو تم سی اے کے ذریعے اس لیبورٹی تک پہنچنا چاہتے ہو جہاں سی اے کے پر ریسرچ ہو رہی ہے میں سمجھ گیا لیکن مسٹر کرامت علی تمہاری یہ لائن ایف ایکشن درست نہیں ہے کیونکہ سی اے کے چیف کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی اے کے چیف کو حکام کہاں بھیجتے ہیں اس کا کام تو صرف اسے عالی حکام تک پہنچانا تھا اور بس ٹوم نے جواب دیا اور ٹائگر حقیقتاً اس کی بے پناہ ذہانت پر حیران رہ گیا کنہو کام تک ٹائگر نے پوچھا برائراز سیکرٹری آف سٹیٹ تک ٹوم نے جواب دیا اور اس بار ٹائگر تنزیہ انداز میں ہنس پڑا مسٹر ٹوم میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم میرے اندازے سے کہیں زیادہ ذہن ثابت ہو رہی ہو لیکن اگر تم مجھے احمق سمجھنے لگی ہو تو پھر تو مجھے تمہاری ذہانت پر بھی شک ہو سکتا ہے تم نے سیکرٹری آف سٹیٹ کا نام اس لیے لے دیا کیونکہ تمہیں معلوم ہے میں سیکرٹری آف سٹیٹ تک نہیں پہنچ سکتا میں جانتا ہوں کہ اکریمیا میں سیکرٹری آف سٹیٹ کا ہوتا نائب صدر کا ہوتا ہے لیکن اتنا مجھے بھی معلوم ہے کہ سیکرٹری آف سٹیٹ کا ان معاملات سے کسی طرح بھی تعلق نہیں ہو سکتا اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم مجھے درست معلومات مہیا کر دو تاکہ مجھے تم پر عامی جنٹوں جیسا تشدد نہ کرنا پڑے اس صورت میں تمہارا کیا حشر ہوگا اس کا شاید تم انتازہ بھی نہیں کر سکو گے ٹائگر نے کہا اور ٹوم بے اختیار مسکرہ دیا تمہیں یقین نہیں آیا بس اس لیے یہ سارا سیٹ اپ کیا گیا تھا تاکہ کسی کو یقین ہی نہ آئے میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی ٹوم نے بڑے ماہ اعتماد لیجے میں کہا ٹھیک ہے میں چک کر لوں گا چیف کا نام اور اس کے دفتر کا پتہ بتا دو ٹائگر نے کہا سوری مسٹر کرامت علی یا جو بھی تمہارا نام ہو میں نے اس بارے میں حلف لیا آو ہے اور تم چاہے میری یہ ایک ایک بوٹی علیہ دا کر دو میں اسی کوئی بات زبان سے نہیں نکال سکتا سوری ویری سوری ٹوم نے کہا چلو اس کا فون نمبر ہی بتا دو ٹائگر نے کہا سوری تم جو چاہے کر لو میں سی اے کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا ٹوم نے کہا اور اس کا لحظہ سن کر ہی ٹائگر کو احساس ہو گیا کہ وہ واقعی جو کہہ رہا ہے وہی کچھ کرے گا وہ ایسے ٹرینڈ ٹرینڈ اور منجے ہوئے سیکرٹ ایجنٹوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا ایسے لوگ جسمانی اور ذہنی طور پر اس طرح ٹرینڈ کیے جاتے ہیں کہ ان پر ہر قسم کا تشدد اور ذہنی تشدد اور جسمانی تشدد دونوں بلکل بیکار رہتا ہے دوستو آگے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ایک چینل کو سبسکرائب کریں اور فینٹی کے انجان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشنز آپ کو فوراں سے مل جائے کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کر کے اپنی رائی کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں پھر ظاہر ہے تمہیں زندہ رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا اوکے گوڈ بائے ٹائگر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور جیب سے مشین پسٹل نکال لیا ظاہر ہے یہ بات میں بھی سمجھتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں ٹوم نے کہا اور ٹائگر واقعی اس کے اعتماد پر حیران رہ گیا آخر فون نمبر بتانے میں ہرش کیا ہے ٹائگر نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے کہ فون نمبر کی مدد سے تم دفتر کا کھوج لگا لوگے مجھے یہ سب طریقی آتیاں لیکن میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تمہاری یہ ساری کرروائی واقعی بیمانی اور بے مقصدی رہے گی ٹوم نے اسی طرح بائطماد لیجے میں جواب دیا ٹھیک ہے تمہاری مرضی اب میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا تم واقعی مجھ سے تعاون کرنا چاہتے ہو یا نہیں ٹائگر نے اس بار سخت لیجے میں کہا صرف ایک تعاون کر سکتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں یہاں سے بحفاظت واپس پاکیشیا بھیجوا سکتا ہوں اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ٹوم نے جواب دیا ٹائگر چنلہ میں خاموش بیٹھا ٹوم کو دیکھتا رہا پھر اس نے ایک دویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل جیب میں رکھا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا ٹوم خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا ٹائگر نے آگے بڑھ کر ٹوم کی تلاشی لینی شروع کر دی لیکن سوائے عام سی چیزوں کے اس کی جیب سے کوئی خاص چیز برامت نہ ہوئی اگر تلاشی لینی ہی ہے تو میرے دماغ کلو مجھ جیسا آدمی اب تمہارے مطلب کی معلومات لے کر جیب میں رکھنے سے تو رہا ٹوم نے تنزیہ لہجے میں کہا تمہیں تنز کرنے کا حق ہے مسٹر ٹوم کیونکہ میں نے تم پر عام مجرموں جیسا تشدد نہیں کیا تم چونکہ ایک سرکاری ایجنسی سے مطالق ہو اس لئے میں نے تمہارا اترام کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بغیر معلومات حاصل کیے یہاں سے چلا جاؤں گا ٹائگر نے جواب دیا اور پھر وہ ایک طرف رکھے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور اسے لا کر ٹوم کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا ٹیلی فون سیٹ گھٹنوں پر رکھ کر اس نے اس کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پیس کرنے شروع کر دیئے ییس انکوائری پلیز رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی تھی ٹائگر نے کہا اور دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو ٹائگر نے شکریہ ادا کیا اور ریسیور رکھ دیا اکنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھ سے پوچھ لیا ہوتا ٹوم نے ایک بار پھر تنزیہ لیچے میں کہا میں نے سوچا شاید تم نے یہ نمبر نہ بتانے کا بھی حلف لیا ہوا ہو ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ٹیلی فون سیٹ کو فرش پر رکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور ایک سائج پر موجود علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری میں موجود کپاس کا رول اٹھایا جو زخموں پر بینڈیج کے لیے وہاں رکھا گیا تھا اس میں سے کافی ساری کپاس نکال کر اس نے ٹوم کا مو جبرن کھول کر کپاس کا گولہ اس کے موں میں ڈال کر اوپر ٹیپ چپکا دیا اس کے بعد اس نے دوبارہ ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھا کر تیزی سے کوئن پیلس کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے کوئن پیلس رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی بلیک کوئن سے بات کرائیں میں کرامت علی بول رہا ہوں ٹائگر نے ٹوم کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ کر کہا ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو بلیک کوئن بول رہی ہوں کیوں فون کیا ہے تم نے چلنا ہوں بعد ریسیور سے بلیک کوئن کی سخت اور انتہائی کرخت آواز سنائی دی مسٹر ٹوم نے مجھے اپنے فلیٹ پر وقت دیا تھا لیکن وہ فلیٹ پر نہیں پہنچے میں نے سوچا کہ شاید وہ آپ کے پاس ہوں آپ ان سے پوچھ کر مجھے بتا دیں کہ میں کب تک انت کا انتظار کرتا رہوں یا میں واپس چلا جاتا ہوں ٹائگر نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا کیا کیا مطلب ٹوم نے تمہیں وقت دیا تھا اپنے فلیٹ پر اور اتنی صبح کیوں بلیک کوئن کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی اس کے لیجے میں بے پناہ حیرت تھی اب آپ سے کوئی بات چھپانا تو بیکار ہے کیوں مسٹر ٹوم کیونکہ مسٹر ٹوم نے یقینا یہ سب کچھ آپ کے مشورے سے ہی کیا ہوگا انہوں نے مجھ سے معایدہ کیا ہے کہ اگر میں نے دس لاکھ ڈالر ادا کر دوں تو وہ میرے لئے سیکیٹری آف سٹیٹ سے اس لیبارٹری میں داخلے کا سپیشل کارڈ لا دیں گے جس میں سیت پر ریسرچ ہو رہی ہے میں رقم لے کر آیا ہوں مگر ان کا فلیٹ بند ہے اور میں ایک نزدیکی ریسٹورنٹ سے فون کر رہا ہوں ٹائگر نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا ہوں تو ٹوم نے اب یہ گھٹیاپن شروع کر دیا ہے اس کی ذہنیت اس قدر گر گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے ضرور جوئے میں کوئی بڑی رقم ہار دیا ہے مجھے یقین تھا کہ اس کی آیاشانہ فطرت ایک روز یہ رنگ دکھائے گی لیکن مسٹر کرامت علی میں اس قسم کے گھٹیاپن کو برداشت نہیں کر سکتی تمہیں ٹوم نے جو کچھ بھی بتایا ہے غلط بتایا ہے سیکیٹری آف سٹیٹ کا ان سارے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے ایسی لیبارٹریوں کا انچارج سیکیٹری آف سٹیٹ نہیں ہوا کرتا اس لئے تم اس بات کو بھول جاؤ اپنی رقم ضائع نہ کرو اور واپس اپنے ملک چلے جاؤ بلیک کوئین نے تیز لیجے میں کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مادام مسٹر ٹوم نے تو اپنے چیف سے بھی میرے سامنے بات کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ سیکیٹری آف سٹیٹ سے ان کی ملاقات کا وقت لے دیں اور ان کے چیف نے بھی وعدہ کر لیا تھا ٹائیر نے جان بوجھ کر بوخلائی ہوئے لیجے میں کہا اپنے چیف سے تمہارا مطلب ہے میکارلے سے کیا اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ کس مقصد کے لیے سیکیٹری آف سٹیٹ سے ملنا چاہتا ہے بلیک کوئین نے اور زیادہ حیرانی سے کہا جی ہاں مسٹر ٹوم نے ان سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سی ایچ کے سلسلے میں وہ سیکیٹری آف سٹیٹ سے کوئی خاص بار بسکس کرنا چاہتا ہے لیکن آپ چیف کا نام میکارلے لے رہی ہیں جبکہ انہوں نے تو پی اے سے کوئی اور نام لیا تھا میک براؤن شاید ایسا ہی نام تھا ٹائگر نے بڑی زہانت سے بات کو آگے بڑھا رہا تھا میک براؤن اوہ نہیں اس کے چیف کا نام تو میکارلے ہے اس کا مطلب ہے اس نے باقادہ تم سے رقم اینٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی تھی دوسری طرف سے بلیک کوئین نے ہنستے ہوئے کہا ماتام اب واقعی بیہت مہربان ہے آپ نے مجھے بھاری رقم ضائع کرنے سے بچا لیا میں آپ کا بیہت مشکور ہوں لیکن ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی کہ مسٹر ٹوم نے میرے سامنے فون نمبر سکس ون ڈبل تھری ڈبل فور زیرو ون ایٹ نائن ملائے دوسری طرف جانے والی آواز میں نے بھی لاؤڈر پر سنی کہا گیا کہ پی اے ٹو چیف آف سی اے اس کے بعد مسٹر ٹوم نے چیف سے بات کرانے کے لیے کہا ٹائگر نے کہا ٹوم بے حد ذہین آدمیہ میں نے پہلے ہی تمہیں بتایا کہ اس نے باقاعدہ منصوبہ بندی کی اور تم نے جو نمبر بتایا ہے اس نے اپنا کوئی آدمی پہلے سے ہی اس نمبر پر بٹھا دیا ہوگا یہ نمبر تو مکارلے کے دفتر کا ہے ہی نہیں اس کا نمبر تو ڈبل ٹو ٹریپل فور ٹریپل زیو فائف سکس ہے بلیک کوئن نے روانی میں کہہ دیا جی بہت شکریہ مادام اب مجھے پھوری طرح تسلی ہو گئی ہے اب میں واپس جا رہا ہوں گوڈ بائی ٹائگر نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھے ٹوم کی طرف دیکھنے لگا جس کے چہرے پر گصے اور حیرت کے ملے جلے تاثرات نظر آ رہے تھے اور پھر ٹائگر نے اٹمنان سے بیٹھ کر آفس ٹائم شروع ہونے کا انتظار کیا اور نو بجے کے بعد اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے وہی نمبر پیس کر دیا جو بلیک کوئن نے بتایا تھا یس چند نمہ بعد یہ ریسیور سے ایک بھاری سی آواز سنائی تھی مسٹر میکالے بول رہے ہیں ٹائگر نے اکریمی لیجے میں بات کرتے ہوئے پوچھا ہاں مگر تم کون ہو دوسری طرف سے بولنے والے کے لیجے میں بیپناہ حیرت تھی میں ٹوم کا دوست تو میرا نام جیکب ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں فلیٹ پر نہ مل سکوں تو اس نمبر پر مسٹر میکالے سے بات کر کے پوچھ لینا وہ بتا دیں گے کہ میں کہا ہوں ٹائگر نے کہا کیا ٹوم نے یہ نمبر تمہیں خود بتایا تھا دوسری طرف سے انتہائی سخت اور حیرت پرہ لیجے میں پوچھا گیا جی ہاں ٹائگر نے بولے سے لیجے میں جواب دیا کیا کام تھا تمہیں اس سے دوسری طرف سے چند لمحے خاموش آنے کے بعد سخت لیجے میں پوچھا گیا وہ سرکاری معاملہ ہے میری کمپنی نایاب دھاتوں کا بزنس کرتی ہے اور میری کمپنی کے پاس سی ایج کی کچھ مقتار موجود ہے مسٹر ٹوم نے اس کا سودا کیا تھا اور مجھے کہا کہ وہ بعد میں بتائیں گے کہ مال کہاں پہنچانا ہے لیکن پھر انہوں نے بتایا نہیں اس زمرے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں فلیٹ پر نہ مل سکوں تو میں آپ سے پوچھ لوں ٹائگر نے کہا سی ایج کا سودا اوہ اچھا مگر یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گئی ہے دوسری طرف سے میکارلے نے انتہائی حیرت پرے لیجے میں کہا افریقہ میں دریافت ہونے والے ایک قدیم شہاب ساکب سے برامد ہوئی ہے روسیا والے اس کا سودا کرنا چاہتے تھے لیکن پھر مسٹر ٹوم سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے اس کو خریدنے کی بات کی میں نے سوچا کہ اکریمیا کے کام آتی ہے تو زیادہ اچھا ہے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کی فوری ڈیلیوری چاہتا ہوں لیکن مسٹر ٹوم گائب ہے ٹائگر نے کہا کتنی مقدار ہے دوسری طرف سے میکارلے نے کہا اصل مقدار تو سو گرام ہے دیر تک نہیں رکھ سکتے اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ بتا دیں کہ اسے کہاں پہنچایا جائے ٹائگر نے کہا رقم مل گئی ہے تمہیں میکارلے نے پوچھا رقم کی فکر نہیں ہے ہمیں وہ تو ظاہر ہے ملی جائے گی اصل مسئلہ فوری ڈیلیوری کا ہے ورنہ روسیا والے ہم پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں بلیک سیرو نے کہا اوکے تم ایسا کرو کہ مال کو تھرٹی ون ایوینیو زیرو ہاؤس پہنچا دو وہاں موجود افراد سے کہہ دینا کہ مال ڈاکٹر تھومسن کو پہنچا دیا جائے میں بھی انہیں فون پر کہہ دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا یس سر شکریہ ٹائگر نے کہا ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون اٹھا کر واپس سائیڈ میز پر رکھا اور پھر واپس آ کر اس نے ٹوم کے مو پر لگی ہوئی ٹیپ اتاری اور اس کے مو سے کارٹن کا گولہ نکال کر بھائٹ پھینک دیا ٹوم بیختیار لمبے لمبے سانس لینے لگا اب بتاؤ مسٹر ٹوم تم تو مجھ پر تنس کر رہے تھے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم واقعی انتہاری ذہین آتمی ہو تم نے جس انداز سے یہ معلومات حاصل کی ہیں کم از کمی س انداز کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اور مجھے حیرت بلیک کوین اور چیف میکارلے پر رہ کے انہوں نے بغیر کوئی تصدیق کیے کیسے اس قدر اہم معلومات تمہیں مہیا کر دی ہیں ٹوم نے ہون پھیجتے ہوئے کہا اس میں ان کی ہماکت کا کوئی دخل نہیں ہے معاملات کو اگر خاص انداز میں آگے وڑھایا جات اور تمام کڑیاں درست ہوں تو ہر آدمی انسانی نفسیات کے مطابق کی ریاکٹ کرتا ہے اگر بلیک کوینجہ میکارلے کی جگہ تم ہوتے تو تم بھی ایسے ہی کرتے بہرحال اب مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ اب میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ ٹوم نے کہا اگر تم ہمارے ساتھ معایدہ کر لو کہ جب ڈاکٹر ٹھومسن سی ایچ پر ریسرچ مکمل کر لے گا تو تمہاری ایجنسی اس ریسرچ کی کاپی ہمیں دینے کی بابند ہوئے تو ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے اور نہ دوسری صورت میں ہمیں خود ڈاکٹر ٹھومسن سے ریسرچ حاصل کرنا ہوگی اور تم تو اچھی طرح جانتے ہو اور سمجھ سکتے ہو کہ اس کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے ٹائگر نے کہا یا تم میری بات پر اعتماد کر لوگے اگر میں نے بعد میں معایدہ پر عمل نہ کیا تو ٹوم نے حیرت بھرے لاجے میں کہا تو پھر مجھے تمہارے حلاق کرنے کا جواز مل جائے گا کام تو بہرحال ہم نے مکمل کری لینا ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں معایدہ کرنے کے لیے تیار ہوں ٹوم نے کہا لیکن ہم تغیل عصے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے ریسرچ ایک ہفتے میں ہی مکمل ہو جائے اور تم ہمیں اتلاعی نہ دو اس لیے معایدے میں نیک نیتی کا انصر شامل ہونا انتہائی ضروری ہے ٹائگر نے کہا کیا مطلب میں سمجھا نہیں ٹوم نے سوالی علیچے میں پوچھا تم صرف اتنا کرو کہ میرے سامنے ڈاکٹر تھومسن سے یہ بات پوچھو کہ ریسرچ کب تک مکمل ہوگی بس اتنی سی بات اس طرح ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کب تک خاموش رہنا ہے اور ہم اس وقت تک خاموش رہیں گے ٹائگر نے کہا لیکن مجھے تو ڈاکٹر تھومسن کا نمبر معلوم نہیں ہے میں کیسے پوچھ سکتا ہوں ٹوم نے کہا اس بات کا مجھے بھی اندازہ ہے لیکن تم اگر چاہو تو اپنے چیف سے بات کر کے اسے مجبور کر سکتے ہو کہ وہ ڈاکٹر تھومسن سے معلوم کر کے بتا دے میری تسلی اس طرح بھی ہو جائے گی ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی اتراز نہیں میری ہاتھ کھولو میں فون کرتا ہوں ٹوم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا ابھی نہیں جب معایدہ مکمل ہو جائے گا تب تمہیں آزاد کر دیا جائے گا ابھی میں نمبر ملا دیتا ہوں تم بات کر لو ٹائگر نے کہا اور فون سیٹ اٹھا کر اس نے اس کا ریسیور اٹھا کر کرسی پر بدنے ہوئے بیٹھے ٹام کی گردن اور کندے پر فٹ کر دیا اور پھر اس نے ایک بار پھر پہلے والے نمبر پیس کر دیئے جیس رابطہ قائم ہوتے میکارلے کی آواز سنائی دی میں ٹوم بول دا ہوں باز ٹوم نے سامنے کھڑے ہوئے ٹائگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اوہ تم ٹوم ابھی تمہارے دوست جیکب کا فون آیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ تم نے اسے سی اچ کا سودہ کیا ہے مگر تم نے مجھے کوئی ریپورٹ کیوں نہیں دی میکارلے نے اس پار انہائیت سخت لحجے میں کہا بوس میں اس سودے کی سلسلے میں اس قدر مصروف رہا کہ آپ سے بات نہ ہو سکی اصل میں مجھے اچانک علم ہوا کہ سو گرام سی اچ جیکب کی کمپنی کے پاس ہے اور روسیہ والے اسے خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے فوری طور پر اس سے سودہ کر لیا ویسے احتیاطا میں نے اسے آپ کا فون نمبر دے دیا تھا ٹوم نے بات بناتے ہوئے کہا اور ٹائگر دل ہی دل میں ہنس پڑا اس نے ٹوم کی بات اس کے چیف سے کرائی ہی اس مقصد کے لیے تک ٹوم کو خود ہی اس کی بات کو کنفرم کرنا پڑے گا اور اس طرح چیف اس سلسلے میں مزید کوئی انکواری نہیں کرے گا اور اب ٹوم نفسیاتی طور پر واقعی وہی کچھ کر رہا تھا جو ٹائگر چاہتا تھا لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ روسیہ والوں کو سی ایچ کا علم کیسے ہو گیا جبکہ ہم نے اسے روسیہ والوں سے ہی تو چھپایا ہوا ہے اور یہ نام سی ایچ بھی انہیں معلوم نہیں ہو سکتا میکارلے نے کہا بوس روسیہ والے اسے نایاب داد کے طور پر خرید رہے تھے اور انہوں نے اس کا نام ریڈ میٹل اور اس کا کوڈ آر ایم رکھا ہوا تھا یہ نام تو میں نے جیکب کو بتایا تھا اگر روسیہ والے سے خرید لیتے تو ہو سکتا کہ وہ بھی اس پر اس نتیجے پر پہنچتے جس پر ہم پہنچے ہیں اور ظاہرہ اس طرح ہماری ریسرچ کا سارا مقصد ہی فوت ہو جاتا ٹوم نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے میکارلے نے مطمئن لاجے میں جواب دیا بوس اب ڈاکٹر تھومسن سے پوچھیں کہ ابھی ریسرچ مکمل ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا ٹوم نے کہا کیوں تمہیں اس کی کیا ضرورت پڑ گئی میکارلے نے چونک کر پوچھا میرا پروگرام ہے بوس کہ اگر طویل عرصہ لگتا ہے تو میں جیکب کو چکر دے کر اس سے اس شہاب ساکب کا پتہ معلوم کر لوں اور ہم خود برائے راست وہاں سے سی اچھ حاصل کریں ظاہر ہے اس کے لیے کافی وقت چاہیے لیکن اگر ریسرچ جلدی مکمل ہوتی ہے تو پھر مجھے اس دردے سر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوم نے کہا اوہ ہاں یہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے تم کہاں سے بول رہے ہو میکارلے نے کہا اپنے فلیٹ سے بوس ٹوم نے کہا اوکے میں راکٹر ٹومسن سے بات کر کے تمہیں کال کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا گوڈ ٹوم تم واقعی ذہین آدمی ہو تم نے اپنے چیف کو بڑی اچھی طرح مطمئن کیا ہے اور یقین کرو تمہاری اسی ذہانت نے ہی مجھے اس بات سے باز رکھا تھا کہ میں تم پر تشدد کروں یا تمہیں ہلاک کر دوں میں ذہانت کا قضددان ہوں چاہیے میرے دشمن کے پاس سے کیوں نہ ہو ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور اس کی گردن اور گندے سے ہڑا کر اس نے کریڑل پر کریڑل پر رکھ کر فون کو نیچے فرش پر رکھ دیا کیا کرتا تمہاری بات کو مجھے کنفرم کرنا پرتا ورنہ ٹوم نے فقری علاجے میں کہا اور ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا ویسے ایک بات بتاؤ کیا تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے ہے ٹوم نے چنلہ میں خاموشی کے بات پوچھا تمہیں اس کا خیال کیسے آیا ٹائگر نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا تمہاری بے پناہ ذہانت دیکھ کر ٹوم نے کہا ایسی کوئی بات نہیں میسٹر ٹوم میرا تعلق دائرازت عمران سے ہے سیکرٹ سرویس کے علاوہ عمران کا اپنا گروپ ہے اور میں اس گروپ میں شامل ہوں ٹائگر نے کہا اگر یہی بات ہے تو پھر عمران میں واقعی اندہائی ذہین افراد پر مشتمل گروپ بنایا ہوا ہے تمہاری ذہانت نے مجھے واقعی مروب کر دیا ہے ٹوم نے کھولے دل سے اطراف کیا وہ خود ذہین آدمی ہیں اس لئے ظاہر ہے انہوں نے ذہین آلوگوں کو ہی اپنے گروپ میں شامل کرنا تھا ٹائگر نے کہا اور پھر اسی لمحے فرش پر رکھے ہوئے فون کی گھنٹی بجھ اٹھی تو ٹائگر نے جھک کر فون سیٹ اٹھایا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے خود دی ٹوم کے کان سے لگا دیا ہیلو میکارلے کی آواز سنائی دی ٹوم بولنا واس ٹوم نے کہا ٹوم میں نے ڈاکٹر تھومسن سے بات کر لیا ہے ان کے کہنے کے مطابق ریسرچ کم از کم ایک ماہ بعد فائنل ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی انہوں نے کہا ہے کہ جس قدر سی اچ مل سکے انہیں مہیا کی جائے اس لئے تم اپنے پلان پر عمل کر سکتی ہو دوسری طرح سے میکارلے کی آواز سنائی دی یس بوس ٹھیک ہے ٹوم نے کہا اور ٹائگر نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ریسیور واپس کریڈل پر رکھ کر اس نے ٹیلی سفون سیٹ کو فرش پر رکھ دیا اب تو تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی ٹوم نے کہا ہاں لیکن ایک بات چاہد رکھنا اگر تم نے معایدے کی خلاورزی کی یا خلاورزی کرنے کی معمولی سی کوشش بھی کی تو پھر یہ معایدہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا وجود بھی ٹائگر نے کہا اور پھر ٹوم کے اکب میں جا کر اس نے اس کی رسیاں کھولنی شروع کر دی تم فکر نہ کرو ہماری طرف سے معایدے کی کوئی خلاورزی نہیں ہوگی ٹوم نے جواب دیا اور چند لمحے بعد جب وہ رسیوں سے آزاد ہو گیا تو اس نے اپنی دونوں کلائیاں مسئل نہیں شروع کر دی اوکے اب مجھے اجازت ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں تم میرے فلیٹ پر آئے ہو تو میں تمہیں بغیر کچھ کھلائے پلائے واپس نہیں جانے دوں گا ٹوم نے بڑے دوستانہ لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر ایک علماری کی طرف پڑ گیا میں شراب نہیں پیا کرتا مسٹر ٹوم میں نے بلیک کوین کے ہاں تمہیں بتا دیا تھا ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے ٹوم نے مرتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں ریولور چلنے کا دھماکہ ہوا اور ٹائگر بری طرح چیختہ ہوا فضاء میں ہاتھ پیر مار کر پوشت کے بل فرش پر گرا میں تمہیں موت کا پیالہ پلانا چاہتا تھا احمق آدمی ٹوم نے زہر خند لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکتے ہوئے ریولور کو دوبارہ سیدھا کیا ہی تھا کہ فرش پر تڑپتا ہوا ٹائگر اس طرح اچھلا جیسے سپرنگ دباؤ ہٹنے سے کھلتا ہے اور دوسرے لیمٹ ٹوم چیختہ ہوا اکبی دیوار سے جا ٹکرایا ٹائگر کا جسم واہ گئی کسی اڑتے ہوئے سام کی طرح اچھل کر اسے ٹکرایا تھا اور پھر وہ دونوں اکٹھے ہی نیچے گرے اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بیک وقت اچھل کر کھڑے ہوئے لیکن اب ٹوم کے ہاتھ میں ریولور نہیں تھا اب اٹھالو ہاتھ اٹھالو ٹوم ٹائگر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل کا رخ ٹوم کی طرف کرتے ہوئے کہا اور ٹوم جو خونخار نظروں سے ٹائگر کو گھورتے ہوئے اس پر حملہ کرنے کے لئے پر تول رہا تھا یک لکت ٹھٹک کر ڈھیلا پڑ گیا اور اس کے ساتھ اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھتے چلے گئے ٹائگر الٹے قدموں تین چار قدم پیچھے ہٹ کیا تمہیں گولی نہیں لگی ٹوم نے انتہائی حرت بڑے لاجے میں کہا اور ٹائگر بہتدار مسکرا دیا تمہارا کیا کیا کیال تھا کہ میں تمہاری فطرت کو نہیں سمجھتا میں نے تمہارے آنے سے قبل تمہارے فلیٹ میں کافی طویل وقت گزارا ہے اس طوران میں نے تمام اسلحے کو بے ضرر کر دیا تھا صرف اس ریوالور میں جو علماری میں موجود تھا میں نے ایک گولی رہنے دی تھی مگر اس کی پن بھی نکال دی تھی کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم میری توقع کے مطابق مجھ پر فائل کرتے ہو یا نہیں اس لئے دھماکہ تو ضرور ہوا لیکن ظاہر ہے پن نہ ہونے کی وجہ سے ایک گولی وہیں چیمبر میں ہی رہ گئی ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تم اس طرح گرے کیوں تھے اور یہ اداکاری ٹوم نے بری طرح ہون چباتے ہوئے کہا یہ صرف اس لئے کی تھی تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ وغیرنا اگر تمہیں شک پڑ جاتا کہ مجھے گولی نہیں لگی تو پھر تم سے لانگ فائٹ کرنی پر جاتی کیونکہ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ہوئے ایجنٹ ہو اور میں نے دیکھا کہ میری صداکاری کی وجہ سے تم کس طرح بے بس ہو گئے ہو لیکن تمہاری سرکت کے باوجود میں ابھی تک اپنے معاہدہ پر قائم رہ سکتا ہوں بچہر تک کہ اب تم مجھے اپنے چیف کی رہاشکہ کا تفصیلی پتہ بتا دو ٹائگر نے مجھے مسکراتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم ٹوم نے جواب دیا مگر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا پیدر پید تین دھماکوں کے ساتھ تھی ٹوم بری طرح چیختہ ہوا اچھل کر ایک بار پھر پشت کے بل اکبی دیوار سے ٹکرایا اور فرش پر آ گرا اس کی دونوں رانوں سے خون کے فوائے نکلنے شروع ہو گئے تھے بتاؤ ٹائگر نے گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اور دو دھماکے ہوئے اور ٹوم کی چیخوں سے کمرہ گونجنے لگا اس بار گونیاں یکے بعد دیکھ رہے اس کے دونوں بازوں میں گھوز گئے تھیں بتاؤ ورنہ ٹائگر کی گھراہت اور بڑھ گئی نہیں میں نے حلف ٹوم نے ڈوپتے لہجے میں کہا اس کے ساتھ اس کا سر ڈھلک گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا ٹائگر نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے اس کی پسلیوں میں ٹھوک کر ماری اور اس کی زوردار ضرب سے نہ صرف ٹوم کی کئی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنائی دی بلکہ اس کے ساتھ ہی وہ چیخ مارتا ہوا ہوش میں آگیا بتاؤ ورنہ ٹائگر نے اسی طرح گھراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی ایک اور دھماکہ ہوا اور گولی نے فرش پر تڑپتے ہوئے ٹوم کا ایک کان اڑا دیا بتاتا ہوں شنگھائی کالونی کوٹی نمبر گیارہ ٹوم نے ایک بار پھر ڈوکتے لیجے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ بری طرح سر کو ادھر ادھر پٹکنے لگا اس کا چہرہ بے پناہ اور نقابل برداشت تکلیف کی وجہ سے بری طرح مسک ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی ٹائگر نے ایک بار پھر ٹرگر دبا دیا اور دھماکے کے ساتھ گولی اس بار سیدھی ٹوم کے دل میں سوراک کر گئی اور ٹوم کا جسم ایک بار کسی کھلتے ہوئے سپرنگ کی طرح اچلا اور پھر دھماکے سے نیچے گر کر ساکت ہو گیا وہ ختم ہو چکا تھا اس کے ذہن پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریکی کا پردہ گر چکا تھا دوستو اس طرح کی جت کہانیوں سننے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ایک بڑی سی دفتری میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک ادھر عمر کے آدمی نے طویل سانس لیتے ہوئے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کی اور پھر فائل کو اس نے میز کی دراز کھول کر اس میں رکھا اور دراز بند کر کے اسے باقاعدہ تالہ لگا دیا اسی لمحے میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی ادھر عمر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اڑھا لیا یس ادھر عمر آدمی نے قدرے روبدار لہجے میں کہا سر بیگم صاحبہ بات کرنا چاہتی ہیں دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی کراؤ بات ادھر عمر آدمی نے سپاٹ لہجے میں کہا ہیلو ڈیر میں مارتھا بول رہی ہوں چن لمحے بعد ریسیور پر ایک مترنم نسوانی آواز سنائی دی یس مائی ڈیر کیوں فون کیا ہے ادھر عمر آدمی نے جواب دیا ایکریمہ کا مشہور سانستان ڈاکٹر تھامسن تھا مسکراتے ہوئے کہا کیا تم فوری طور پر میرے پاس آ سکتی ہو تم سے ایک اہم اور ضروری بات کرنی ہے صرف چند منٹ کے لیے آجاؤ پلیز مارتھا نے بڑے لارڈ بھرے لہجے میں کہا اوہ مائی ڈیر میں اس وقت انتہائی اہم ترین کام میں مصروف ہوں آخر مسئلہ کیا ہے بتاؤ تو سہی ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں تم سے جتا ہوا ہوں ڈاکٹر تھامسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا مسئلہ فون پر نہیں بتایا جا سکتا ڈیر کیا تم میرے لئے چند لمحے بھی نہیں نکال سکتے مارتھا نے جیسے روٹ نے کیسے انداز میں کہا اوہ نہیں مائی ڈیر تمہارے لئے تو میں پوری زندگی وقف کر سکتا ہوں چند لمحوں کی کیا بات ہے اوکے تو پھر میں ابھی آ رہا ہوں ڈاکٹر تھامسن نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے ساتھ پڑے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پیس کر دیا اور ریسیور کان سے لگا لیا ییس دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی ڈاکٹر شیٹن میں کچھ تیر کے لیے اپنی رہائشگاہ پر جا رہا ہوں کوئی مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا ڈاکٹر تھامسن نے سخت لیجے میں کہا یس ڈاکٹر بے فکر رہیں میں سنبھال لوں گا دوسری طرف سے مہدبانہ لیجے میں کہا گیا اور ڈاکٹر تھامسن نے ریسیور رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا لیبارٹری کے اندر ہی اس کی رہاشگاہ تھی چند لمحباد جب وہ اپنی رہاشگاہ میں داخل ہوا تو اس کی نوجوان اور انتہائی خوبصورت بیوی مارتھا نے کمرے کا دروازے سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا اس کے چہرے پر اس وقت انتہائی لاد بھری مسکراہت رکسان تھی شکریہ ڈیر مجھے آج یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو مارتھا نے ڈاکٹر تھامسن کا بازو پکڑتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر تھامسن بے اختیار مسکرا دیا لیکن بات کیا ہے کیا تم نے صرف اس یقین دہانی کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا ڈاکٹر تھامسن نے کہا اور دونوں کمرے میں داخل ہو گئے نہیں میں تمہارے ساتھ کہیں جانا چاہتی ہوں مارتھا نے لار بھرے انداز میں کہا لیکن کہا ڈاکٹر تھامسن نے چونکتے ہوئے حیرت بھرے لیچے میں کہا ڈیر میری ایک فرنڈ کا برثڈی ہے اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں ابھی تمہارے ساتھ اس کی برثڈے میں شرکت کروں گے کیا تم میرا وعدہ نبھانے میں مدد نہیں کرو گے مارتھا نے لار بھرے لیچے میں کہا لیکن اس طرح تو ڈاکٹر تھامسن نے ایت اجاجن کچھ کہنا چاہا لیکن مارتھا نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا نہیں ڈیر تم کچھ نہیں کہو گے میرا دل ٹوٹ جائے گا مارتھا نے کہا اور ہاتھ اٹھا لیا اوہ اوکے ٹھیک ہے چلو لیکن میں تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا میں نے انتہائی ضروری اور اہم کام نبٹانے ہیں تم کسی عام آدمی کی نہیں ایکریمیا کے سب سے بڑے سانستان کی بیوی ہو اس لیے اب تک تمہیں میرے معمولات کا عادی ہو جانا چاہیے ڈاکٹر تھامسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا یس ڈیر آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤں گی ابھی ہماری شادی ہوئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں مارتھا نے مسکر آتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر تھامسن نے اس بات میں سر ہلا دیا مارتھا سے اس کی شادی ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد ان کی کار لیبارٹری سے نکل کر شہر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی ڈرائیونگ سیٹ پر مارتھا تھی اور سائٹ سیٹ پر ڈاکٹر تھامسن موجود تھا لیبارٹری شہر سے تقریباً سو کلومیٹر دور ایک نواہی قصبے میں بنائی گئی تھی اور باہر سے اسے ایک ذرہ افہام کی شکل دی گئی تھی جبکہ لیبارٹری اور تمام لہاشکاہیں زیر زمین تھیں اور لیبارٹری کی حفاظت کے لیے انتہائی جدید ترین کمپیوٹر آج نسٹ سسٹم نصب کیا گیا تھا ڈاکٹر تھامسن اس لیبارٹری جسے ڈی تھری کہا جاتا تھا اس کا انچارج تھا اس لیے انہیں باہر آنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی تھی ورنہ اگر اکیلی مارتھا آتی تو اسے ہزاروں مقامات پر بقاعدہ چیک کیا جاتا یہ بیٹھے بیٹھایا کر تم پر سالگیرہ میں شمولیت کا بھوت کیسے سوار ہو گیا ڈاکٹر تھامسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا تم چلو تو صحیح پھر دیکھنا تمہیں بھی اس سالگیرہ میں شرکت کر کے خوشی ہوگی مارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر تقریباً دو گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد کار نارا کی ایک مضافات دی لیکن شاندار کالونی کی حدود میں داخل ہو گئی اور چند لمحو بعد کار ایک آلیشان کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی مارتھا نے ہورن دیا تو چند لمحو بعد کوٹھی کا بڑا گیٹ خود بخود کھل گیا مگر وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا مارتھا کار اندر لے گئی وسیعہ عریض پورچ میں صرف ایک کار موجود تھی اور کوٹھی پر اس طرح کا سکوت تاری تھا جیسے یہاں سیرے سے کوئی آدمی ہی نہ رہتا ہو یہ کیسی سالگیرہ ایڈیر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے سالگیرہ کی بجائے یہاں پر کسی کا سوگ منایا جا رہا ہو ڈاکٹر تھامسن نے کار سے اترتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا اسے واگئی کوٹھی کا محل دیکھ کر بے حد حیرت ہو رہی تھی اس کا تو خیال تھا کہ یہاں رون کے عروج پر ہوں گی خاصا شور شرابہ اور ایک ہنگامہ برپا ہوگا لیکن جہاں تو کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا جشن نیچے تیخانے میں ہو رہا ہے میری فرینڈ کسی قسم کی مداخلت پسند نہیں کرتی آؤ مارتھا نے بڑے لار بھرے انداز میں ڈاکٹر تھامسن کا بازو بکڑ کر اسے کوٹھی کے اندر لے جاتے ہوئے کہا اور پھر مختلف راداریوں سے گزر کر وہ سیڑھییں اتر کر ایک تیخانے کے دروازے پر پہنچ گئے جو بند تھا لیکن ان دونوں کے آخری سیڑھی پر پہنچتے ہی دروازہ خود بہت کھل گیا لیکن جہاں بھی تو کوئی آدمی نہیں آئے وسیع اور اس تیخانے میں داکر ہوتے ہی ڈاکٹر تھامسن نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور زیادہ حیرت پرے لہجے میں کہا ابھی سب کچھ ہو جائے گا نا مارتہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ایک سوفے پر اسے اس طرح بٹھایا جیسے کوئی بزرگ کسی شرارتی بچے کو زبردستی بٹھاتا ہے ڈاکٹر تھامسن وہ آگئی اس عجیب و گریب سیچویشن پر بے حد حیران ہو رہا تھا اس کی سمجھ میں یہ سب کچھ نہیں آ رہا تھا لیکن ظاہر ہے ہر اس بوڑے شہر کی طرح جس کی بیوی نوجوان ہو اسے بھی وہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا جو کچھ مارتہ کہہ رہی تھی لیکن پھر جیسے ہی وہ سوفے پر بیٹھا مارتہ تیزی سے گھوم کر اس کے اکب میں آگئے اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر تھامسن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کسی نے قیامت توڑ دی ہو ذہن کی اندر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ڈاکٹر تھامسن بے اختیار چیختہ ہوا اچھل کر سامنے فرج پر بچھے کالین پر موں کے بل جاگرہ ایک لمحے کے لیے اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن مکمل طور پر تاریخ ہو گیا پھر نہ جانے کتنی دیر بعد تاریخی میں روشنی کا نکتہ سا چمکا اور پھر یہ روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئے جب ڈاکٹر تھامسن کا شعور پوری طرح بیدار ہوا اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھولیں تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک کرسی پر رسیوں سے بندہ ہوا بیٹھا تھا لیکن اس کے جسم پر صرف انڈر ویر تھا لباس گائب تھا حتیٰ کہ پیروں میں جوتے تک موجود نہیں تھے کمرہ بھی کھالی پڑا ہوا تھا نہ ہی مار تھا اور نہ ہی وہاں کوئی اور موجود تھا کیا مطلب یہ سب کیا ہے ڈاکٹر تھامسن نے انتہائی حیرت پرے لیچے میں لا شعوری طور پر بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اسی لمحے سامنے کا دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے ڈاکٹر تھامسن کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دماغ پر ایک بار پھر قیامت ٹوٹ پڑی ہو وہ بے اختیار اپنی آنکھیں چھپکانے لگا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ آنکھیں چھپکا کر اس بات کا اندازہ کرنا چاہتا ہو کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے یا جو کچھ اسے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت ہے کیونکہ دروازے میں سے وہ خود اندر داخل ہو رہا تھا وہی قدو کامت وہی چہرہ ویسے ہی بال ویسے ہی آنکھوں پر اینک اس کا اپنا لباس جوتے اور سب سے انتہائی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مارتھا بھی اس کے ساتھ تھے اسے واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آئینہ دیکھ رہا ہو کیا مطلب کون ہو تم ڈاکٹر تھامسن نے حیرت کی شدت سے لرستے ہوئے کہا میرا نام ڈاکٹر تھامسن ہے مسٹر اور میں ڈی تھری لیبرٹی کا انچارج ہوں یہ میری بیوی ہے مارتھا اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا ڈاکٹر تھامسن حیرت کی شدت سے گنگ سا ہو کر رہ گیا کیونکہ اس آدمی کا لیجا اور اس کی آواز بھی ہو بہو اس کی طرح تھی معمولی سا فرق بھی نہیں تھا ڈاکٹر تھامسن مگر ڈاکٹر تھامسن تو میں ہوں تم کوئی فراد ہو تم کیسے ڈاکٹر تھامسن ہو سکتے ہو ڈاکٹر تھامسن نے کہا اور سامنے کھڑا آدمی بے اختیار مسکرا دیا دیکھا ڈیر کیسا جوک ہے یہ خود کو تمہارا شوہر کہہ رہا ہے پاگلہ شاید اس آدمی نے مڑ کر مارتھا سے کہا اور مارتھا بھی اس انداز میں ہنس پڑی جیسے واقعی یہ کوئی دلچسپ لطیفہ ہو آؤ چلیں ڈیر واشٹن آ کر اسے خود ہی سنبھال لے گا مارتھا نے بڑے لارڈ بڑے لہجے میں اس آدمی سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ کیا اور ڈاکٹر تھامسن حیرت بھرے انداز میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا جب ان کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا تو ڈاکٹر تھامسن نے ایک طویل سانس لیا اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ کوئی لمبا فراد ہوا ہے اور اس فراد میں میری وائف بھی ملی ہوئی ہے ڈاکٹر تھامسن نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنے جسم کو حرکت دینے کی کوشش کی لیکن رسیاں اس مضبوطی سے اس کے جسم پر بندی ہوئی تھی کہ وہ ہلنا جلنا تو ایک طرف قسمسہ بھی نہیں سکتا تھا یہ آخر چاہتے کیا ہیں وہاں لیبورٹری میں تو یہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا یہ سب کچھ کیا ہے ڈاکٹر تھامسن نے مسلسل بڑھ بڑھاتے ہوئے چلا جا رہا تھا تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور ڈاکٹر تھامسن نے چونک کر دیکھا تو ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا اس کے جسم پر جدید تراش کا سوٹ تھا اور چہرے سے اس کی قومیت ایکریمین لگ رہی تھی اس کے چہرے پر انتہائی زیریلی مسکراہت اور آنکھوں میں چمک تھی کیسے ہو ڈاکٹر تھامسن زیادہ سردی تو نہیں لگ رہی لیباس کے بغیر آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا تم کون ہو اور یہ نقلی ڈاکٹر تھامسن کون تھا یہ سب کیا چکر ہے مجھے بتاؤ سب کچھ بتاؤ ڈاکٹر تھامسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا تو نوجوان بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا میرا نام واشن ہے ڈاکٹر تھامسن اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب ایک دلچسپ فلم کا سین ہے تم فکر نہ کرو دو تین گھنٹوں بعد تمہیں تمہارا لباس بھی واپس مل جائے گا اور تمہاری بی بی بھی اور پھر یہ ساری فلم ختم ہو جائے گی نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا فلم کیسی فلم آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے ڈاکٹر تھامسن نے اس بار گصے سے چیختے ہوئے کہا فلم اور سین کی الفاظ سن کر اسی اچانک گصہ آ گیا تھا چیختنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر تھامسن شکر کرو تمہاری روح تمہارے جسم کے اندر ہے ورنہ اگر ہم چاہیں تو صرف ایک بار ٹریگر دوانا پڑے گا اور اس کے ساتھ ہی تمہارا نصیب یہ کرسی نہیں بلکہ گلیز گٹر بن جائے گا واشٹن نے بھی اس بار گصیلے ریجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے ایک خوفناک اور بھاری دستے والا ریولور بھی باہر نکال لیا واشٹن کا فکرہ اور اس کا خوفناک ریولور دیکھتے ہی ڈاکٹر تھامسن کو خوف کے مارے بے اختیار پسینہ آ گیا تم چاہتے کیا ہو آخر ڈاکٹر تھامسن نے حق لاتے ہوئے کہا تم اکریمیا کی سینئر سائنستان ہو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ اکریمیا تمہاری قابلیت اور تجربے سے محروم ہو جائے ہمیں صرف ایک معمولی سی چیز کی ضرورت تھی اس کے لیے ہمیں یہ سارا کھیل کھیلنا پڑا ہے ویسے تم اس کھیل میں نقصان نہیں ہے پر یہ شباب اور حسین ترین مارتھا ایک ہفتے تک تمہاری بیوی رہی ہے اور اب بھی اگر مارتھا اگر چاہے تو بدستور تمہاری بیوی رہے گی روبرٹ نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا مگر تم لوگ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تمہیں کس چیز کی ضرورت تھی ڈاکٹر تھومسن نے کہا ڈاکٹر تھومسن تم ایک نایاب دھات کلارسیم ہنڈرڈ پر ریسرچ کر رہے ہو ہمیں وہ ریسرچ چاہیے بس اور تم دیکھنا ابھی یہ ریسرچ پیپرز تمہارے سامنے موجود ہوں گے واسٹر نے کہا مگر وہ ریسرچ تو ابھی فائنل نہیں ہوئی اور تمہیں اس کا علم کیسے ہو گیا ڈاکٹر تھومسن نے حیرت بھرے لیجر میں کہا پتہ لگنے والی بات چھوڑو یہ ہمارا بزنس سیکرٹ ہے باقی رہی ریسرچ فائنل ہونے کی بات تو باقی ریسرچ روسیا گریٹ لینڈ اور اسٹن کارمن یا کوئی اور ملک اپنے آپ پوری کر لے گا واسٹر نے جواب دیا تم لوگوں نے بہت بڑی ہماکت کیا نانسنس لیبورٹری میں جدید تنین سیکیورٹی نظام ہے میرے میک اپ میں جواب میں گیا ہے وہ ایک لمحے میں دھر لیا جائے گا ڈاکٹر تھومسن نے مو بناتے ہوئے کہا ہم نے مارتھا کو وہاں ایک ہفتہ سے فانی مون منانے کے لیے نہیں بیجا تھا ڈاکٹر تھومسن وہ ہماری سب سے ذہین اور تیز کارکن ہے تم تو سانستان ہو تمہارا زیادہ وقت تو تجربات میں گزرتا تھا مگر مارتھا نوجوان اور خوبصورت ہے اور پھر لیبورٹری انچارج کی نئی نویلی دلہن ہے اس لیے اس کے لیے سارے نظام کو چیک کرنا اس کا طور تلاش کرنا اور ضروری اقتماد کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا چناچہ یہ سب کچھ جب حاصل ہو گیا تو پھر تمہیں یہاں لیا گیا اس سے پہلے تمہاری فلمیں یہاں آتی رہیں اور ہمارا وہ ساتھی جو تمہارے روپ میں گیا ہے انہیں دیکھ دیکھ کر تمہارے روپ کی رہرسل کرتا رہا تم نے خود محسوس کیا ہوگا کہ وہ بالکل تمہاری طرح بن کر گیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس کے دونوں ہاتھوں پر ایسے مقصوص دستانیں ہیں جو گوھر سے دیکھنے پر بھی محسوس نہیں ہوتے لیکن تمہارے انگوٹھے انگلیوں اور ہتھیلی کے نشانات ان دستانوں پر بنے ہوئے ہیں اس لیے تمہارا یہ جدید سیکیورٹی نظام جس کی بنیاد تمہاری ہتھیلی انگلیوں اور انگوٹھوں کے نشانات پر رکھی گئی ہے اس کے لیے انتہائی آسان ثابت ہوگا روبرٹ نے کہا لیکن مارتھا تو صرف ریاہشی یونر تک محدود تھی وہ لیبورٹری میں تو کبھی نہیں گئی وہاں نکلی آدمی کیسے جا سکتا ہے ڈاکٹر تھومسن نے انتہائی حیرت پھرے لاجے میں کہا تمہیں شاید معلوم نہیں کہ حسن اور جوانی اپنی جگہ ایک زبردست طاقت ہوتی ہے اور بدقسمتی سے تمہاری لیبورٹری میں بھی چند نوجوان سائنستان موجود ہیں باقی بات تم خود مجھ سے زیادہ سمجھ سکتی ہو کبھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ڈاکٹر تھومسن نے ہوت چباتے ہوئے کہا بس تھوڑی دیر کی بات ہے پھر سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا واسٹن نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر واپس دروازے کی طرف مڑ گیا اور اس کے باہر جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا ڈاکٹر تھومسن کے ذہن میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے جو کچھ واسٹن نے بتایا تھا اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا ایسی بات تو کبھی اس کے ذہن میں ہی نہیں آئی تھی اسے اب اپنے آپ پر گصہ آ رہا تھا کہ وہ مارتھا پر کیوں منبیٹا اسے یاد تھا کہ ایک افتہ قبل ایک سرکاری پارڈی میں مارتھا سے اس کی پہلی بار ملاقات ہوئی تھی اور مارتھا جیسے گوند کی طرح اس سے چپک سی گئی تھی ڈاکٹر تھومسن نے اب تک شادی ہی نہیں کی تھی لیکن مارتھا نے اسے نجانے کس قسم کا مشروع پلایا کہ اس کی جسم میں سوئے اور سلط پڑے ہوئے جذبات یک لکت پوری طرح پوری قوت سے بیدار ہو گئے اور پھر مارتھا کی خواہش پر اس پارٹی کے اختتام پر ان کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے بعد مارتھا اس کے ساتھ ہی لیبورٹری میں بھی پہنچ گئی یہ سب کچھ صرف چند گھنٹوں میں ہی ہو گیا تھا آج سے پہلے تو وہ مارتھا کو بیوی بنا کر بہت خوش تھا بلکہ اسے افسوس تھا کہ وہ اتنا عرصہ کموارا کیوں رہا لیکن آج اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ شادی سے تو وہ کموارا ہی بھلا تھا لیکن ظاہرہ وہ کیا کر سکتا تھا وہ مجبور اور بے بس تھا پھر اس کے اندازے کے مطابق چار پانچ گھنٹے گزرنے کے بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور دروازے سے واسٹن مار تھا اور ایک اور اجنبی آدمی اندر داخل آئے ان تینوں کے چہروں پر بے پناہ مصررت تھی واسٹن کے ہاتھ میں ایک بندل تھا ہمیں مبارک بات دو ڈاکٹر تھومسن ہمارا پلان بے حد کامیاب رہا ہے ہیرلڈ اسے ریسرچ پیپرز کی فائل دکھاؤ واسٹن نے اندر داخل ہوتے ہی پہلے ڈاکٹر تھومسن سے اور آخر میں اس نے اس اجنبی سے مخاطب ہو کر کہا یہ دیکھو اچھی طرح دیکھ لو یہی ہے نا کلارسیم ہنڈرڈ پر تمہاری زندگی بھر کی سپیشل لیسرچ اسی ہیرلڈ نے جیب سے ایک فائل نکال کر ڈاکٹر تھومسن کی آنکھوں کے سامنے لہر آتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر تھومسن کے چہرے پر فائل کو دیکھتے ہی مایوسی کی لہر سی دوڑ گئی کیونکہ اس ٹاپ سیکرٹ فائل کو وہ اچھی طرح پہچانتا تھا اور پھر ہیرلڈ نے فائل کھول کر اس میں موجود کاغذ بھی ایک ایک کر کے ڈاکٹر تھومسن کو دکھانے شروع کر دیئے اور ان کاغذات کو دیکھ کر ڈاکٹر تھومسن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اس کے دماغ میں ہاں تھوڑے سے برسنے شروع ہو گئے تھے ہاں یہ وہی فائل ہے مگر ڈاکٹر تھومسن نے انتہائی مایوسانہ لحظے میں کہا اس کی آنکھیں گم اور دکھ سے بے احتیار بھر آئی تھی کیونکہ اسی فائل میں اس کے کئی سالوں کی محنت موجود تھی ہمارے لئے یہ سب کچھ نہائیتی آسان ثابت ہوا ڈاکٹر تھومسن تمہاری وائف مارتھا کی وجہ سے کسی نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور لیبارٹری میں تو معاملات پہلے سے تیہ تھے چنانچہ میں نے آسانی سے فائل حاصل کر لی اور باہر بھی آ گیا کسی نے روکنا تو درکنار مجھ سے کچھ پوچھنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا ہیرلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر تھومسن اس کی بات سن کر بری طرح سے چونک پڑا تم میرے روک میں تھے میرے میک اپ میں ڈاکٹر تھومسن نے انتہائی حیرت بھرے لاجے میں کہا کیونکہ ہیرلڈ شکل و صورت سے اس سے قطعی مختلف تھا ہاں وہ میں ہی تھا ہیرلڈ نے مسکراتے ہوئے کہا سنو ڈاکٹر تھومسن اب میری بات گوھر سے سن لو تم یہ بتاؤ کہ کیا تم زندگی چاہتے ہو یا پھر موت یک لکت واسٹن نے انتہائی سر دلاجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا مہم برنا نہیں چاہتا ڈاکٹر تھومسن نے خوف کے مارے تھوک نگلتے ہوئے کہا تو پھر گوھر سے سنو تمہارے پاس دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ تم یہاں سے خاموشی سے واپس چلے جاؤ مارتھا تمہارے ساتھ جائے گی اور کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اور ظاہر ہے کوئی تم سے پوچھے گا بھی نہیں اس طرح تم زندہ رہو گے تمہیں مارتھا کو ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنا پڑے گا لیکن اسے ایک ہفتے کے دوران تمہارے چہرے پر بھی ایسا تاثر نہ آئے کہ جس سے کسی کو شک پڑھ سکتا اس طرح تم زندہ رہو گے کیونکہ ایک ہفتے کے اندر تمہاری یہ ریسرچ کسی نہ کسی طور ٹھکانے لگ چکی ہوگی اور یہ بھی سن لو کہ مارتھا خوفناک چلات بھی ہے یہ انتہائی سرد مہوری اور نحاج صفاقی سے انسانوں کو قتل کرنے میں ماہر ہے اور اب تک بلا مبالگہ ہزاروں نہیں تو سینکڑوں لوگ اس کی ہاتھوں قبروں میں دفن ہو چکے ہیں اس لیے اس ایک ہفتے کے دوران اگر اسے ذرا بھی شک پڑ گیا کہ تم کوئی غلط حرکت کر رہے ہو تو یہ ایک لنے کے لیے بھی ہچکچائے بغیر تمہیں ہلاک کر دے گی اور اگر تمہیں یہ صورت منظور نہیں ہے تو پھر تمہیں یہی رک ہلاک کر کے تمہارا جسم برکی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا اور مارتھا میک اپ کر کے ایکریمہ سے باہر چلی جائے گی اس طرح کسی کو معلومی نہ ہو سکے گا کہ ڈاکٹر تھامسن اور مارتھا دونوں کہاں گائب ہو گئے ہیں پولیس سیکرٹ سرویس انٹیلیجنس اور ایکریمہ کی دوسری ایجنسیاں لاکھ سر پٹکتی رہیں وہ اصل بات کا کوج نہیں لگا سکیں گی بولو تمہیں کون سی صورت منظور ہے واسٹن نے انتہائی سر دلاجے میں کہا مجھے پہلی صورت منظور ہے لیکن اب مارتھا کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا اس لئے پلیس اسے میرے ساتھ نہ بھیجو ورنہ میں حقیقتن پاگل ہو جاؤں گا میرے آساب اب اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ میں اس صورتحال کا مقابلہ کر سکوں البتہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ ایک ہفتہ چھوڑ زندگی بھر میں ہے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا مارتھا کے بارے میں کہہ دوں گا کہ وہ مجھ سے لڑ کر کہیں چلی گئی ہے ملک سے باہر یا تم جو بھی کہو ڈاکٹر تھومسن نے بری طرح سے سر مارتے ہوئے کہا اوکے واسٹن یہ بڑا واقعی اب میرا ساتھ برداشت نہیں کر سکے گا میں اس کی آساب کی طاقت جانتی ہوں اور ویسے بھی اگر یہ بتا بھی دے گا تو کیا ہوگا یہ خود ہی جیل میں چلا جائے گا اور پھر کون یقین کرے گا کہ ایک کی جگہ کوئی نقلی آدمی آیا اور اس کی ریسرچ فائنل لے اڑا اور پھر اسے بتانے کی ضرورتی کیا ہے یہ جا کر دوبارہ ریسرچ شروع کر دے گا زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ اسے مزید ایک دو سال لگ جائیں گے مارتہ نے کہا تھی کیا جیسے تم کہو واسٹن نے اس کی تجویز پر رضا مندی ظاہر کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں موجود ریولور کا ٹرگر دبا دیا ٹھک کی آواز کے ساتھ دودیا رنگ کی گیس کی پھوائر اس ڈیولور نمہ آلے کی لمبی سی نال سے نکلی اور سیدھی ڈاکٹر تھامسن کی ناک سے ٹکرائی اور ڈاکٹر تھامسن کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر دبیز کمبل ڈال دیا ہو ایک بار پھر اس کا ذہن اور اس کے تمام احساسات تاریخی میں ڈوب گئے تھے اور ایک بار پھر پہلے کی طرح اس کے تاریخ ذہن میں روشنی کا نکتہ نمودار ہوا اور پھر یہ روشنی پھیلتی چلی گئی جیسے ہی ڈاکٹر تھامسن کی آنکھیں کھونی اور اس کا شعور بیدار ہوا وہ ایک بار پھر چونک پڑا کیونکہ اب اس کے جسم پر بندی ہوئی رسیاں گائب ہو چکی تھی وہ بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر سامنے پڑے بندل کی طرف پلٹا یہ وہی بندل تھا جو کمرے میں داخل ہوتے وقت واسٹن نے اٹھایا ہوا تھا اس نے بندل کھولا تو اس میں اس کا لباس اور جوتے موجود تھے اس نے جلدی سے لباس پہنا جراب میں جوتے کے اندر رکھی ہوئے تھیں انہیں پہن کر اس نے جوتے پہنے اور پھر جیبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا اس کا تمام سامان جیبوں میں موجود تھا حتیٰ کہ کرنسی تک بھی موجود تھی کار کی چابنیاں بھی جیب میں تھیں اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف پلٹا جو کھلا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ تیخانے سے نکل کر اوپر کوٹھی میں آیا ساری کوٹھی ویرام تھی وہاں کوئی آدمی نہیں تھا البتہ اس کی کار پورچ میں موجود تھی وہ جلدی سے کار میں بیٹھا اور اس نے اسے موڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھا دیا اس کی کار جیسے ہی پھاٹک کے قریب پہنچی پھاٹک خود بخود کھل گیا اور وہ سمجھ گیا کہ یہ خصوصی گیٹ ہے جو کار کے دباؤ کی وجہ سے خود بخود کھلتا ہے اور پھر ایک مقصود وقفے کے بعد خود بخود بند ہو جاتا ہے آج کل ایسے پھاٹکوں کا رواج بہت زیادہ تھا کیونکہ اس طرح پھاٹک کھولنے اور بند کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا تھا وہ بھی بچ جاتا تھا اور اس کام کے لئے کسی آدمی کو بھی ملازم نہیں رکھنا پڑتا تھا چند لحمہ بعد اس کی کار لیبارٹری کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی وہ دل ہی دل میں اپنے زندہ بچ جانے پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا ویسے اب اسے ان ریسرچ پیپرز کی فائل کے اڑائے جانے پر کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کی آنکھوں میں ایسی فاتحانہ چمک کبر آئی تھی جیسے وہ ان سے شکرست کھانے کے بجائے ذہنی طور پر ان پر فتح حاصل کر چکا ہو اس کے ذہن میں مارتھا کے بارے میں گصہ بھرا ہوا تھا مارتھا کے بارے میں بھی ظاہرہ وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ اس سے جھگڑا ہو گیا ہے اور وہ روٹ کر مرک سے باہر چلی گئی ہے اور یقیناً سب کو اس کی بات پر یقین بھی آ جائے گا یہی کچھ سوچتا ہوا وہ کار اڑاتا لیپورٹری کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا دوستو آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ چینل پر نیت جان کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی انچان کو پریس کر لے شکریہ عمران نے بھاری دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا اس کے ساتھ جولیا، سفتر اور تنویر اور کیپٹن شکیل بھی کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں موجود دو آدمی انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے ان کا انداز استقبالیہ تھا یہ دونوں ہی اکریمین تھے جسموں پر قیمتی اور بہترین تراش خراش کے سوٹ تھے ان میں سے ایک عدیر عمر جبکہ دوسرا نوجوان تھا خوش آمدید پرنس عدیر عمر نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا اور اس نے گرم جوشی سے عمران سے مسافہ کیا یہ میرے ساتھی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا تعرف کر آیا اور پھر رسمی فکرات کی ادائیگی کے بعد وہ سب کمرے میں موجود قیمتی فرنیچر پر بڑھ جمان ہو گئے عدیر عمر آدمی کا نام جیکب اور نوجوان کا نام انتھونی تھا جیکب انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن کا چیئرمن اور انتھونی اس کارپوریشن کا منیجنگ ڈائریکٹر تھا یہ کمرہ کارپوریشن کے وسیع و عریض امارت میں پھیلے ہوئے دفاتر میں سے ایک تھا عمران اپنے ساتھیوں سمیت ناراک چار گھنٹے پہلے پہنچا تھا ان سب کے چہروں پر میک اپ تھا لیکن سوائے جولیا کے باقی سب ایشیای میک اپ نہیں تھے ائرپورٹ سے وہ سب ایک کالونی میں واقع ایک شاندار کوٹھی میں پہنچے جس کے مطالق عمران نے انہیں بتایا کہ چیف نے فورن ایجنٹ کی مدد سے اس کوٹھی کا انتظام ان کی رہاشگاہ کے طور پر پہلے ہی قرار رکھا تھا عمران نے کوٹھی میں آتے ہی مختلف جگہوں پر فون کیے اور اس کے بعد وہ کوٹھی میں موجود ایک نئے مارڈل کی بڑی کار میں بیٹھ کر انٹرنیشنل پلازا پہنچے تھے جس میں انٹرنیشنل ٹریڈرز کا دفاتر تھے اور ان کا استقبال پلازے کے گیٹ پر ہی مہمان کے طور پر کیا گیا اور ایک خوبصورت سی لڑکی نے اس کمرے تک ان کی رہنمائی کی تھی اور اس وقت وہ انٹرنیشنل ٹریڈرز کے چیئرمن اور مینیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ اس خوبصورت حال نمہ کمرے میں موجود تھے ان کے بیٹھتے ہی ایک ملازم نے ان سب کے سامنے لیمن جوز کے نفیس اور خوبصورت گلاس لاکر رکھے اور پھر وہ واپس چلا گیا اب فارمائے پرنس آپ انٹرنیشنل ٹریڈرز سے کیا چاہتے ہیں چیئرمن جیکب نے ملازم کے باہر جاتے ہی انتہائی سنجیدہ لیچے میں کہا وہی جو ایک کموارا چاہ سکتا ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چیئرمن اور مینیجنگ ڈائریکٹر دونوں ہی بری طرح چونک پڑے ان کے چہروں پر شدید حیرت کے تاثرات ابر آئے تھے کموارا کیا مطلب کیا آپ اپنی بہت کی وضاعت کریں گے چیئرمن نے انتہائی حیرت پرے لیچے میں پوچھا پہلے آپ یہ بتائیں کہ کہ آپ دونوں حضرات شادی شدہ ہیں امران نے وضاحت کرنے کی بجائے الٹا سوال کر دیا جی ہاں ہم شادی شدہ ہیں مگر چیئرمن نے اسی طرح حیرانی سے کہا تو بتائیں کہ جب آپ کموارے تھے اس وقت آپ کیا چاہتے تھے امران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا چاہتے تھے میں سمجھا نہیں کیا آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس بار مینیجنگ ڈائریکٹر نے حیرت بھرے لاجے میں کہا ویری گوڈ آپ ابھی جوان ہیں اس لئے آپ مطلب جلدی سمجھ گئے ہیں امران نے اسبات میں سر ہلا کر کہا اور وہ دونوں ایک یوسرے کو حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگے امران کے ساتھ ہی خاموش بیٹھے تھے لیکن جولیا اور تنویر دونوں کے چہروں پر ناغواری کے تاثرات نمائی نظر آ رہے تھے لیکن چونکہ انہیں یہاں آنے کے مقصد کا سیرے سے علم ہی نہیں تھا اس لئے مجبوراں وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو آپ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈرز آپ کی شادی کرا دے چیرمن جیکب نے اس بار انتہاری ناخوشگواری سے کہا ہاں اگر کرا سکے تو امران نے سادہ سے لہجے میں کہا پرنس میرا خیال ہے کہ آپ کا وقت ہم سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس لئے اگر آپ ہماری معذرت قبول کریں تو زیادہ بہتر ہے جیکب نے باوجود چہرے پر گصے کے انتہاری بائخلاق لہجے اور خوبصورت انداز میں کہا ٹھیک ہے آپ کی معذرت کر لی قبول کم از کم مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ آپ کی انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن انٹرنیشنل نہیں بلکہ ایک محدود اور لوکل ادارہ ہے اور آپ نے صرف روب ڈالنے کے لیے لفظ انٹرنیشنل اپنے نام کے ساتھ لگا رکھا ہے اس بار امران کا لہجہ خاصا تلخ تھا کیا مطلب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انتھونی نے اس بار حقیقتاً گصے سے کہا مستر چیئرمن انٹرنیشنل طور پر ایک ہی چیز مشترک ہے اور وہ ہے شادی پوری دنیا میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں شادی ہر جگہ ہوتی ہے اس لئے جو ادارہ شادی نہیں کرا سکتا اسے انٹرنیشنل کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں یہ تو ہی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا ادارہ انتہائی آلہ سطح پر کان لیبرٹریز کو سائنس کا انتہائی نازک اور پیچیدہ سامان سپلائی کرتا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں امران نے ان کی طرف گوھر سے دیکھ کر سنجیدہ لاجے میں جواب دیا جی ہاں یہ درست ہے اور آپ نے بھی فون پر اسی بات کا حوالہ دیا تھا کہ آپ اپنی ریاست میں قائم ہونے والی انتہائی آلہ سطح کی لیبرٹری کے لیے بڑا آرڈر دینا چاہتے ہیں اس لئے آپ سے ملاقات کا وقت طے کر لیا گیا تھا مگر آپ نے شادی کا مسئلہ چھیر دیا چیرمن نے جواب دیا کموارے آدمی کی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ شادی کا سکوپی تلاش کرتا ہے امران نے جواب دیا اور مینیجن ڈائریکٹر اور چیرمن دونوں ہی اس کی بات پر ہنس پڑے معاف کریں ہمارا خیال مشرقی پرنسس کے بارے میں بہت ہی مختلف تھا مگر آپ سے ملاقات کے بعد ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا خیال غلط تھا پرنس تو انتہائی ذہین اور خوش تباہ ہوتے ہیں چیرمن نے ہنستے ہوئے کہا معاف کر دیا دراصل معاف کر دینا ہی ہماری خاندانی روایات میں شامل ہے امران نے جواب دیا تو وہ دونوں پھر سے مذکرا دیئے آپ کس سطح اور کس ٹائپ کی لیبارٹری اپنی ریاست میں قائم کرنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے لئے اپنی ریاست سے فیزیبلٹی ریپورٹ ہمرا لائے ہیں چیرمن نے سنجیدہ لیجے میں کہا بلکل اسی انداز کی لیبارٹری جس انداز کی لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر تھومسن ہے ڈاکٹر تھومسن نے ابھی حالی میں شادی کی ہے اس لئے آپ شادی کی حوالہ دے رہے تھے بہت خوب واقعی یہ گفتگو کا خوبصورت آگاز تھا سوری پرنس دراصل ہم گفتگو کے اس خوبصورت آگاز کا سایا کو سباق نہیں سمجھ سکے تھے چیرمن نے ہستے ہوئے کہا اس نے تو دوسری شادی کی ہوگی میں تو پہلی کی بات کر رہا ہوں جو عزت پہلی شادی میں ہوتی ہے وہ دوسری تیسری اور چوتھی میں کہا امران نے مسکراتے ہوئے کہا جی نہیں انہوں نے بھی بڑھاپے میں آ کر پہلی شادی کی ہے اور ہم اس پارٹی میں موجود تھے جس میں انہوں نے مارتھا سے شادی کا اعلان کیا اور پھر وہیں اسی پارٹی میں انتہائی سادگی سے ان کی شادی بھی ریجسٹرڈ ہو گئی ہمیں اس پر بہت حیرت ہوئی کیونکہ ڈاکٹر تھامسن اور مارتھا دونوں کی عمروں میں بے پناہ فرق تھا اور اس کے مزاج اور دائرہ کار بھی مختلف تھے بہرحال ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے جیکب نے کہا دائرہ کار سے آپ کا کیا مطلب ہے امران نے سنجیدی سے پوچھا اب آپ سے کیا چھپانا جناب آپ تو بہرحال اجنبی اور اعلی شخصیت ہیں اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی باتیں لیک آٹ بھی نہیں کریں گے ڈاکٹر تھامسن صاحب اکریمیا کے نامور سائنستان ہے جبکہ محترمہ مارتھا کے بارے میں مختلف باتیں معلوم ہوئی ہیں ان کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے وہ انتہائی بدنام ترین کلبوں میں آتی جاتی رہتی ہیں جیکب نے کہا آپ اس قدر تفصیل سے ان کے بارے میں کیسے جانتے ہیں امران نے حیرانی سے پوچھا کفیہ لیبورٹریز کو سپلائی کرنے کے لیے ہمیں بھی زیر زمین دنیا سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے اور محترمہ مارتھا کے بارے میں ہمارے اس خصوصی شعبے کی یہی ریپورٹ ہے یہ ریپورٹ ہم نے باقاعدہ تلب کی تھی کیونکہ مادام مارتھا شادی کے بعد ڈی تھری لیبورٹری میں ہی ڈاکٹر تھامسن کے ساتھ قیام پذیر ہیں لیکن ظاہر ہے ہم اس پر اعتراض تو نہیں کر سکتے کاروباری بات یہ ہے کہ ڈی تھری لیبورٹری انتہائی آلہ سطح کی ہے اور اس میں اے ون پلس ٹائپ مشینری فیٹ ہے آپ کا صرف اس لیبورٹری کا حوالہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو ہمیں فیزیبلٹی ریپورٹ دینی پڑے گی تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے کس قسم کی مشینری آپ کو سپلائی کرنی ہے جیکب نے کہا کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ ہمیں ڈاکٹر تھامسن کی لیبورٹری دکھا سکیں یا پھر ڈاکٹر تھامسن سے ملاقات ہو سکیں تاکہ ہم اپنے طور پر ان سے معاملات کو ڈسکرس کر سکیں اس کے لیے ہم باقاعدہ آپ کو آپ کی مرضی کا معافضہ بھی ادا کریں گے کیونکہ اس طرح ہمیں سہولت ہو جائے گی اور اس سہولت کا معافضہ لینا آپ کا بھی تو حق ہے امران نے انتہائی سنجیدہ لیجے میں کہا وہ نہیں لیبورٹری میں تو ہم بھی نہیں جا سکتے اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے وہ لیبورٹری دیکھی ہے ہم بھی تمام سپلائی ایک زہلی پوائنٹ پر ڈاکٹر تھامسن کے آدمیوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور یہ پوائنٹ بھی ڈاکٹر تھامسن مال کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہی بتاتے ہیں اور آپ یقین کریں ہر بار یہ پوائنٹ پہلے سے مختلف ہوتا ہے البتہ ڈاکٹر تھامسن سے ہمارے ذاتی تعلقات ضرور ہیں اس لیے ان ذاتی تعلقات کی بنا پر ملاقات تو ہو سکتی ہے لیکن اگر ڈاکٹر تھامسن اجازت دیں تو ورنہ وہ بہت مصروف رہتے ہیں آپ یقین کریں کہ ان کے پاس کسی کو دینے کے لیے وقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جیکب نے کہا آپ معلوم تو کریں میرے خیال میں انسان کسی کو کچھ اور دے یا نہ دے تھوڑا سا وقت ضرور دے سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا آپ کہتے ہیں تو میں معلوم کرتا ہوں جیکب نے کہا ساتھ ہی اس نے ایک سائٹ پر میز پر پڑا ہوا کارڈلیس فون اٹھایا اور اس پر نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی میں انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن کا چیئرمن جیکب بول رہا ہوں ڈاکٹر تھومسن صاحب سے بات کرائیں جیکب نے کہا سوری مسٹر جیکب ڈاکٹر تھومسن ابھی چند دمیں پہلے اپنی بیگم کے ساتھ شہر گئے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کب واپس لوٹیں گے دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا پہلے تو کبھی ڈاکٹر تھومسن اس وقت لیبورٹری سے باہر نہیں گئے یہ تو ان کی کام کا وقت ہوتا ہے اگر کبھی جاتے بھی ہیں تو ہمیشہ شام کو ہی جاتے ہیں لیکن بہرحال نئی شادی ہے ہو سکتا ہے بیگم کے اسرار پر انہیں جانا پڑا ہو اب تو شام کو ہی ان سے بات ہو سکتی ہے یا پھر کل جیکب نے کہا لیکن ہم یہاں کل تک نہیں ٹھہر سکتے ہم آج ہی سارے معاملات فانل کر کے اور آپ کو مکمل مطلوبہ سامان کی ایڈوانس پیمنٹ کر کے واپس جانا چاہتے ہیں عمران نے ہون چباتے ہوئے کہا مکمل سامان کی ایڈوانس پیمنٹ اوہ پھر تو کچھ کرنا ہوگا جیکب نے چونکتے ہوئے کہا بوس اگر آپ کہیں تو میں ڈریک سے معلوم کروں ہو سکتا ہے اسے معلوم ہو آپ جانتے ہیں ایسے معاملات میں وہ کس قدر باخبر رہتا ہے انتھونی نے کہا ہاں کرو معلوم جیکب نے فون انتھونی کی طرف بڑھا کر کہا اور انتھونی نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ییس دوسری طرف سے سخت آواز سنائے دی انتھونی بول رہا ہوں انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن سے انتھونی نے قدرے تو حکمان علاجے میں کہا اوہ ییس بوس میں ڈریک بول رہا ہوں سامنے والے کا علاجہ معتبہ نہ ہو گیا ڈریک چیئرمن فوری طور پر ڈاکٹر تھومسن سے ملاقات چاہتے مگر لیبارٹری سے بتایا گیا کہ ڈاکٹر تھومسن اپنی ویگم کے ہمراہ لیبارٹری سے باہر گئے ہیں کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ شہر میں وہ یہاں کہاں موجود ہوں گے انتھونی نے کہا یس بوس میں کوشش کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا اوکے جلد جلد ریپورٹ دو انتھونی نے کہا اور آپ تا ختم کر دیا ابھی معلوم ہو جاتا ہے اس نے امران سے مخاطب ہو کر کہا پھر فون سائٹ پر رکھی تپائی پر رکھا اور امران اور ان دونوں کے درمیان مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بجی اور انتھونی نے فون اٹھایا ہیلو ڈریک بول رہا ہوں بوس دوسری طرف سے ڈریک کی آواز آئی یس کیا ریپورٹ ہے انتھونی نے سنجیدگی سے کہا بوس انتہائی حیرت انگیز اطلاع ملی ہے مارتھا اپنے پرانے ساتھیوں واسٹن اور ہیرلڈ کے ساتھ کون پیلس جاتی ہوئی دیکھی گئی ہے جبکہ ڈاکٹر تھامسن کو اکیلے واپس لیپورٹری کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے ڈریک نے کہا تو ڈاکٹر تھامسن واپس لیپورٹری گئے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو ان سے ہی بات کرنی ہے شکریہ انتھونی نے کہا رابطہ ختم کر کے اس نے فون جیکب کی طرف پڑھا دیا جیکب نے فون لیا اور پھر سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی چیرمن انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن سے جیکب بول رہا ہوں کیا ڈاکٹر صاحب واپس آ گئے ہیں جیکب نے کہا جی ہاں ان کی آمد کی طرح ہمیں مل گئی ہے لیکن وہ اپنی راجکہ پر ہیں میں معلوم کرتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ڈاکٹر صاحب سے بات کریں جناب چلنا ہم وہ بات کہا گیا ہیلو میں ڈاکٹر تھومسن بول رہا ہوں بولنے والے کا لاجہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت کسی بات چیت کے موڈ میں نہیں ہے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر بات کر رہا ہے ڈاکٹر تھومسن میں جیکب بول رہا ہوں آپ سے ایک ذاتی ملاقات کی درخواست ہے اگر آپ آج ہی کوئی وقت دے سکے تو مشکور ہوں گا جیکب نے التجایہ لاجہ میں کہا سوری مسٹر جیکب میں اس وقت بہت پریشان ہوں اس لئے معذرت خواہوں میدہ آپ خیال نہیں کریں گے ایک ہفتے بعد بات ہوگی ویری سوری اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم کر دیا گیا میرا خیال ہے پرنس ان کی بیوی سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اس لئے پریشان ہے حالانکہ آج سے پہلے میں نے کبھی انہیں اس قدر پریشان نہیں دیکھا جیکب نے ایسے لاجہ میں کہا جیسے خفت مٹا رہا ہو اوکے پھر ایسا ہے کہ میں گریٹ لینڈ کا دورہ کرلوں ایک ہفتے کا دورہ ہے ایک ہفتے بعد ہم واپس آئیں گے اور پھر ڈاکٹر تھومسن سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور سپلائی کا آرڈر بھی دے دیں گے کیونکہ ہم ڈاکٹر تھومسن سے ڈسکس کیے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے عمران نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے منتظر رہیں گے پرنس جیکب نے بھی کاروباری رہجے میں کہا اور عمران اٹھ کھڑا ہوا ایک بار پھر مسافہ ہوا اور رسمی کلمات ادا کیے گئے چند لمحہ بعد وہ ایک بار پھر کار میں بیٹھے آگے بڑے چلے جا رہے تھے ڈرائیونگ سیٹ پر عمران تھا جبکہ جولیا سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اب کیا پروگرام ہے کیا ایک ہفتہ انتظار کرنا ہوگا جولیا نے عمران سے کہا کنوارے کو تو انتظار کی عادت پڑ جاتی ہے تو بھلا ایک ہفتہ کیا حیثیت رکھتا ہے عمران نے کہا بس بس صرف بکواز کرنی آتی ہے تمہیں ہمیں بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم یہ سب کیا چکر چلا رہے ہو جولیا نے پھاڑ کھانے والے لیجے میں کہا ایک نہ صحیح دوسری صحیح مارتہ نہ صحیح بلیک پوین صحیح سن لو اب ہم پوین پیلس جا رہی ہیں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ بلیک پوین کون ہے عمران صاحب پیچھے بیٹھے سفدہ نے پوچھا سنا ہے بہت خوبصورت محترمہ ہیں ایکٹیمیا کی کسی سرکاری ایجنسی سے متعلق ہیں لیکن ایکٹیمیا میں ان کا ذاتی کاروبار بھی خاصہ وسیع و عریض ہے عربوں پتی ہیں بس ایک ہاں کی دیر ہے سارے ہی مسئلے اکٹھے حل ہو جائیں گے میرے عمران نے کہا سارے مسئلے ایک اور طرح سے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر تمہارے جسم میں نا مشین پسٹل کا ایک برز ٹھتا دیا جائے تو جولیا نے بھنائے ہوئے لیچے میں کہا اس سے مسئلے کیسے حل ہوں گے بڑھ جائیں گے لٹا جنت میں سینکڑوں ہوروں میں مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی عمران نے کار موڑی اور اب کار ایک ایسی کالونی میں داخل ہو گئی جہاں انتہائی شاندار کوٹھیوں تھیں بلکل شاہنہ انداز کی پھر ایک محل نمہ کوٹھی کے وسیع و عریض گیٹ پر عمران نے کار روک دی اسی لمحے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے دو دربانوں میں سے ایک تیزی سے کار کی طرف بڑھ آیا مادام بلیک پرنس سے کہو کہ کافرستان کی ریاست دھمڑ کے پرنس ان سے ملاقات چاہتے ہیں عمران نے خود ہی سر باہر نکال کر انتہائی بابکار لہجے میں کہا پرنس کہاں ہیں پرنس دربان نے حیرت سے کار میں بیٹھے ہوئے سب افراد کو دیکھتے ہوئے کہا کیا پرنس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں جاؤ ہمارا وقت آیا نہ کرو عمران نے اسے جھٹکتے ہوئے کہا کیا آپ نے مادام سے وقت لیا ہوا ہے دربان نے پوچھا ہم کسی سے کچھ لینے کی بجائے اسے کچھ دینا پسند کرتے ہیں سن لو ہم پرنس ہیں بھیکاری نہیں عمران کا لہجہ اور زیادہ تل ہو گیا تو دربان تیزی سے مڑا اور قدم بڑھاتا واپس گیٹ کی طرف گیا پھر چند منٹ بعد وہ واہر آیا اس نے دوسرے دربان سے کچھ کہا اور کار کی طرف پڑھنے لگا تشریف لائن پرنس دربان نے قریب آ کر کہا اور اسی لمحے بڑا سا فاتک خود بخود کھلتا چلا گیا عمران نے سر ہلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی فاتک سے گزر کر کار کافی فاصلے پر موجود عمارت کے بڑے پورچ میں جارو کی وہاں برامدے میں ایک نوجوان موجود تھا تشریف لائن پرنس مادام آپ کی منتظر ہیں نوجوان نے کار روکتے ہی قریب آ کر انتہائی موت دبانہ لہجے میں کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا کار سے نیچے اتر آیا ظاہر ہے اس کے باقی ساتھی بھی نیچے آگئے عمران گوھر سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے عمارت کا جائزہ لے رہا ہو اور پھر نوجوان کی رہنمائی میں چلتے ہوئے وہ سب ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے یہ کمرہ سٹنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا یہاں انتہائی قیمتی فرنیچر موجود تھا ابھی انہیں وہاں بیٹھے ہوئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے کی ایک سائیڈ پر دروازہ نمودار ہوا ایرہ خوبصورت اور نوجوان لڑکی جس کے جسم پر انتہائی چست لباس تھا اندر داکل ہوئی اس نے اپنے سرخ رنگ کے لمبے سے بالوں کو پشت پر سنہرے رنگ کے چوڑے ریبن سے باندھا ہوا تھا اس کی آمد پر عمران اور اس کے ساتھی اعترامن اٹھ کھڑے ہوئے میں بلیک کوئین ہوں آنے والی نے مسکرا کر کہا اور مسافے کے لئے ہاتھ بڑھا دیا حیرت ہے گوری چکٹی رنگت ہے پھر بھی یہ خود کو کالی ملکہ سمجھتی ہے عمران نے کہا اس نے مقامی زبان میں یہ بات کہی تھی اس کی بات سن کر سب کے لبوں پر مسکراہٹیں آ گئیں جبکہ بلیک کوئین چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگی کیا کہا آپ نے بلیک کوئین نے حیرانی سے پوچھا کچھ نہیں صرف میں تم سے مسافہ کر سکتی ہوں یہ مشرقی لوگ عورتوں سے مسافہ کرنا بد اخلاقی سمجھتے ہیں جولیا نے آگے بڑھ کر بلیک کوئین کا ہاتھ تھاما تو بلیک کوئین مسکرا دی آپ میں سے پرنس کون ہے بلیک کوئین نے گور سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر پوچھا کیا آپ نے پہلے کبھی پرنس نہیں دیکھا عمران نے مسکرا کر کہا تو آپ پرنس ہیں آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی جناب واقعی آج سے پہلے میں نے کسی مشرقی پرنس کو نہیں دیکھا تھا تشریف رکھیں یہ باقی آپ کا سٹاپ ہوگا نا بلیک کوئین نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی دوبارہ سوفے پر بیٹھ گئے سامنے والے سوفے پر بلیک کوئین بیٹھی تھی بڑے گور سے عمران کو دیکھ رہی تھی جبکہ عمران نے اس انداز میں نظریں جھکائی ہوئی تھی جیسے اسے بلیک کوئین کی طرف دیکھتے ہوئے شرم آ رہی ہو فرمائیں آپ نے کیسے یہاں نیکی تکلیف کی جنہوں بعد بلیک کوئین نے مسکرا کر کہا ڈاکٹر تھومسن کی نئی دلہن سے ملاقات کرنی ہے ہمارے مشتق میں رواجہ کے نئی دلہن کو سلامی کی طور پر قیمتی تواہف دیے جاتے ہیں عمران نے سنجید علاجے میں کہا اور بلیک کوئین بے اختیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر یک لکت حیرت کے تاثرات ابر آئے کیا کیا مطلب ڈاکٹر تھومسن کی نئی دلہن میں آپ کی بات سمجھی نہیں بلیک کوئین نے حیرانی سے کہا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے آپ تو اس طرح حیرت کا اظہار کر رہی ہیں جیسے آپ ہم سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں حالانکہ ہمیں اس نے خود بتایا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اور میں نے کہا تو ہے کہ ہم انہیں کچھ دینے آئے ہیں لینے نہیں عمران نے بھی حیرانی سے کہا کس نے بتایا آپ کو بلیک کوئین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا مارتھا نے عمران نے کہا تو بلیک کوئین کے چہرے پر حیرت اور گسے کے تاثرات نمودار ہو گئے آپ کو مارتھا نے خود بتایا ہے کب بلیک کوئین نے اس بار حیرت اور گسے سے ملے جولے لہجے میں کہا خواب میں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور بلیک کوئین کے چہرے پر یک لک تناو کے تاثرات ابر آئے تمہارا نمائندہ کرامت علی جب سے ہم سے مل کر چلا گیا ہے تو پھر تمہاری جہاں آمد کی وجہ بلیک کوئین نے اس بار انتہائی تل خلاج میں بات کرتے ہوئے کہا اور عمران کے ساتھ تھی کرامت علی کا نام سن کر بیکتیار چونک پڑے ہمارا نمائندہ کیا مطلب ابھی ہم نے کوئی کاروباری ادارہ تو نہیں کھولا پھر ہمارا نمائندہ کہاں سے آ گیا عمران نے کہا مسٹر علی عمران تم چاہے لاکھ پرنس بن جاؤ کوئی بھی میک اپ کر لو لیکن بلیک کوئی کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے اور یہ دوسرے یقینا پاکیشا سیکرٹ سرویس کے منبر ہوں گے سارے لیکن یہاں احمد کا مقصد میں نہیں سمجھ سکی جبکہ اس آدمی کرامت علی کو میں نے صرف اس لیے زندہ واپس جانے دیا کہ وہ صرف ایغام لائیا تھا اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے نمائندے کو ٹوم نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن میں نے اسے بچا لیا ہے اگر تمہیں یقین نہ آئے تو اپنے نمائندے سے بے شک پوچھ لینا بلیک کوئین نے تنزیہ لینجے میں کہا مارتھا والی بات تم گول کر گئی ہو اس کی کوئی خاص وجہ ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا میں کسی مارتھا کو نہیں جانتی مستر علی عمران نہ ہی میرا کسی ڈاکٹر تھومسن سے کوئی تعلق ہے ویسے میں چاہوں تو صرف پنگلی کی ایک حرکت سے تم سب پر موت وارد کر سکتی ہوں لیکن چونکہ تم یہاں میمان ہو اس لیے میں تمہیں زندہ واپس جانے کی اجازت دیتی ہوں لیکن اگر اس کے بعد تم نے دوبارہ یہاں آنے کی کوشش کی تو پھر یقینی موت تمہارا استقبال کرے گی بلیک کوئین نے تیز اور سخت تلاجے میں کہا اس کے ساتھ ہی وہ ایک چھٹکے سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اسی دروازے کی طرف بڑھ گئی جہاں سے وہ اندر آئی تھی چلنا مباد وہ دروازے سے گزر کر دوسری طرف چلی گئی اور دروازہ دیوار میں قائب ہو گیا اب وہاں سپارٹ دیوار نظر آ رہی تھی عمران اس کے ساتھی خاموش بیٹھے تھے اس علم میں کمرے کا بیرونی دروازہ کھلا اور وہی نوجوان اندر داخل ہوا جس نے ان کی رہنمائی کر کے اس نے یہاں تک لائیا تھا تشریف لائیں جناب میں آپ کو آپ کی کار تک چھوڑا ہوں نوجوان نے کمرے میں داخل ہو کر موتبانہ لہجے میں کہا اوکے چلو عمران نے کہا پھر اتنیان سے چلتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا ظاہر ہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی تھوڑی در بعد عمران کی کار کوین پیلس کے گیٹ سے نکل کر سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کیا مطلب یہ سب ہے کیا اور آخر تم یہ کیا چکر چلا رہے ہو اس بار بھی جولیا نے سخت لائجے میں کہا چکر چلائے بغیر آج کل کوئی مانتا ہی نہیں اس لیے مجبوری ہے عمران نے جواب دیا اس کے ساتھ اس نے کار کو ایک مور پر کچھ آگے بڑھا کر روک دیا پھر جب سے ایک چھوٹا سا جیب سے آلہ نکال کر اس نے اس کا بٹن دبایا دوسرے لمحے اس آلے سے بلیک کوین کی آواز آئی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس آدمی کو ہر بات کا پہلے سے کیسے علم ہو جاتا ہے پہلے سے وہاں پاکیشن میں بیٹھے بیٹھے اس بات کا علم ہو گیا کہ کلارسیوم ہندرڈ کو سی اے ڈیل کر رہی ہے اور سی اے کا تعلق ٹوم سے ہے اور ٹوم کا میرے ساتھ تعلق ہے اس نے پھر اپنا نمائندہ برائی راست میرے پاس بھیجوایا اور اب دیکھو اسے معلوم ہو گیا کہ مارتھا یہاں موجود ہے اور وہ مارتھا کے پیچھے یہاں پہنچ گیا بلیک کوین بڑے سخت لیجے میں بات کر رہی تھی لیکن مادام آپ نے اسے زندہ کیوں جانے دیا ایک دوسری آواز آئی میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں واسٹن اس کا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے اور میں اس کا خاتمہ کر کے سیکرٹ سرویس کو اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتی کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ڈاکٹر تھومسن کی کلارسیم ہنڈر پر اب تک ہونے والی ریسرچ کی فائل میرے پاس پہنچ چکی ہے اور ڈاکٹر تھومسن کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے نا اس کے بعد ظاہر ہے ڈاکٹر تھومسن خود بھی اپنا مو بند رکھے گا اس طرح میں آسانی سے یہ ریسرچ فائل کسی بھی بڑے ملک کو فروک کر سکتی بلیک کوین کی آواز آئی اور عمران یہ بات سن کر چونک پڑا اگر اسے مارتھا کی یہاں موجودگی کا علم ہے تو مادام کہیں سے یہ بھی علم نہ ہو جائے کہ ہم لوگ کیا حاصل کر کے آئے ہیں ایک اور آواز آئی نہیں اس کا کسی بھی طرح علم نہیں ہو سکتا ویسے بھی اس کی یہاں اس طرح آمد کا مقصد میں سمجھ سکتی وہ دراصل مارتھا کے ذریعے ڈاکٹر تھامسن تک پہنچنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ وہی کھیل کھیلنا چاہتا ہے جو ہم نے کھیلا لیکن اسے یہ کھیل کھیلنے کی محلت ہی نہ ملے گی میں اسے یہاں پیلس میں ختم نہیں کرنا چاہتی تھی باہر اگر وہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے تو اس میں میری کوئی ذمہ داری نہ ہوگی بلیک کوین کی آواز آئی اور عمران نے مسکرا کر آلے کا بٹن آف کیا اور جیب میں رکھ لیا کیا تم وہاں ڈکٹا فون لگا کر آئے تھے جولیا نے کہا ظاہر ہے میں وہاں بلیک کوین کی صرف شکل دیکھنے تو نہیں کیا تھا اب وہ اتنی بھی خوبصورت نہیں جتنی وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگی ہے عمران نے جواب دیا اور جولیا کے چہرے پر بہتیار خوشی کے تاثرات تمائے ہو گئے یہ کرامت علی کون ہے اچانک اگر بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تنویر نے کہا باقی سب ساتھی بھی چونکر عمران کو دیکھنے لگے میں تمہیں تفصیل بتاتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں اب تفصیل بتانے کا وقت آ گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ریڈ پلز کے ایکریمیاں پہنچنے اور ٹو مین کی یہ دریافت کہ ریڈ پلز منشیات نہیں بلکہ نایاب دھات ہے یہ سب کچھ بتانے کے ساتھ جی بھی بتایا کہ چیف نے ہم سے پہلے اپنے ایک خصوصی نمائندے کو یہاں بھیجوایا تھا کہ وہ سی اے اور اس لیبورٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرے لیکن یہ نمائندہ صرف بلیک پوین تک پہنچ سکا اس سے آگے اس کی کارکردگی زیرو ہو گئی تو چیف نے ہمیں یہاں بھیجوایا تھا کہ اس لیبورٹری سے کلارسیم ہنڈر دھات پر ہونے والی اصل ریشاج پیپرز کی فائل اڑائی جا سکے امران نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر تم نے یہاں آ کر تو اس سلسلے میں اب تک کچھ نہیں کیا بلیک پوین سے تو پہلے ہی چیف کا آدمی مل چکا تھا پھر جولیا نے کہا میں نے ایک اور پہلو سے لیبورٹری کو کھوئی نکالنے کی کوشش کی مجھے معلوم ہو گیا کہ انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن وہ واحد فرم ہے جو ایکریمیا کی سرکاری خفیہ لیبورٹریوں کو سائنسی سامان سپلائی کرتی ہے چنانچہ تم نے دیکھا کہ ان سے ہونے والی ملاقات میں لیبورٹری کا کورڈ نام ڈی تھری بھی سامنے آ گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ڈاکٹر تھامسن نے نئی شادی کی ہے اور اس کی بیوی کا تعلق زیر زمین دنیا سے ہے اور پھر جب یہ معلومات ملی کہ ڈاکٹر تھامسن اس قدر پریشان ہے کہ اس نے انٹرنیشنل ٹریڈرز کارپوریشن کے چیرمن جیکب سے ملاقات کرنے سے بھی انکار کر دیا اور مارتھا کوین پیلس جاتی دیکھی گئی تو اس سے کیا ظاہر ہوا یہی کہ مارتھا کے ذریعے ڈاکٹر تھامسن کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا گیا ہے اور اس میں بلیک کوین ملوث ہے بلیک کوین کی رہاشقہ پر ایسے سائنسی انتظامات موجود ہیں کہ وہاں واقعی ہم کچھ بھی نہ کر سکتے تھے اس لیے میں پرنس کی حیثیت سے وہاں گیا میرا واقصد صرف ایک خصوصی ٹائپ کا ڈکٹا فون وہاں پہنچانا تھا تاکہ اصل صورتحال سامنے آسکے اور تم نے دیکھا کہ میرا وہاں جانا جس قدر فائدہ مند ثابت ہوا اس ڈکٹا فون کے ذریعے میں یہ معلوم ہو گیا کہ بلیک کوین نے اپنے طور پر راکٹر تھامسن سے کوئی ڈراما کھیلائے اور مارتھا کے ذریعے راکٹر تھامسن کی ریسرچ کی فائل حاصل کر لیا ہے اور وہ اسے کسی دوسرے ملک کو فروغ کرنا چاہتی ہے اب ہمارا ٹارگر تبدیل ہو گیا اب ہمیں لیپورٹری سے یہ ریسرچ پیپرز حاصل کرنے کی بجائے بلیک کوین سے حاصل کرنا ہوں گے عمران نے کہا لیکن عمران صاحب بلیک کوین آپ کی حلاقت کی بات کر رہی تھی کہیں اس نے ہماری اس کار میں کوئی بم وغیرہ نہ چھپا دیا ہو سبتر نے کہا تو جولیا تنویر دونوں بھی چونک پڑے اس کی بات سے تو ایسا ہی احساس ہوتا تھا لیکن بعد میں اس نے وضاحت کی کہ ہماری موت کے لئے اس نے روڈ اکسیڈنٹ کا انتخاب کیا ہے ویسے اس ڈکٹا فون کے ریسیور میں ایسے انتظامات موجود ہیں کہ اس سے کسی بھی بم یا ڈائنامائٹ کا سراغ لگایا جا سکتا ہے اور میں نے بھی بلیک کوین کی بات سنتے ہی آلے کا وہ بیٹن دبا دیا تھا مگر مجھے کاشن آکے ملا تھا اس لئے میں مطمئن ہو گیا البتہ ہماری کار کا نمبر اور دوسری تفصیل اب تک اس کولونی سے باہر کسی بھاری ٹرالر تک پہنچ چکی ہوگی اور جیسے ہی ہم کولونی سے باہر نکلیں گے تو وہ بھاری ٹرالر اچانک کہیں سے نامدار ہو کر ہمارا خاتمہ بلخیر کرنے کے لئے بلکل تیار ہوگا اور چونکہ میں کموارہ مرنا نہیں چاہتا اس لئے میں نے کار یہاں روک دیا عمران نے تفصیل سے جواب دیا لیکن عمران صاحب اس ریسرچ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں ایسی لیبورٹریز موجود ہیں جن میں اس قدر جدید ریسرچ ہو سکے اس بار کیپٹن شکیل نے کہا ظاہر ہے ایسی لیبورٹرییاں تو ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ہم اس قدر اہم ریسرچ کو زائع بھی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکیشیا کا بنیادی مسئلہ ہی توانائی کا حصول ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ حکومت پاکیشیا اس ریسرچ کو اس لئے حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ شگران سے باقادہ معایدہ کر کے اس ریسرچ کو وہاں کی لیبورٹیوں میں مکمل کیا جا سکے عمران نے کہا تو پھر اب کیا پلاننگ ہے کیا بلیک کوئن کی رہشکہ پر دھاوہ بولا جائے سفتر نے پوچھا اس سے سوائے اس کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا کہ ہم لوگ کسی نہ کسی مرحلے پر موت کا نشانہ بن جائیں گے کیونکہ میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق بلیک کوئن کی رہشکہ کے ہر انچ پر موت کے جال بچھائے گئے ہیں اور بلیک کوئن کی رضا مندی کے بغیر اس کی رہشکہ میں داخل ہونے والا دوسرا سانس بھی نہیں لے سکتا اسی لئے تو میں خاموشی سے واپس چلا آیا میرے خیال میں اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ بلیک کوئن کو اس کے پیلس سے باہر کسی جگہ قابو کیا جائے عمران نے کہا وہ کس طرح نہ جانے وہ کب یہاں سے باہر نکلے اور پتہ نہیں نکلتے بھی آیا جا نہیں جولیا نے کہا کسی نوجوان عورت کو بلانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے اور مجھ جیسا کموارا چاہے تو بلیک کوئن ننگے پیر دورتی بھی باہر آئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیا بات ہے بکواس اچھی خاصی سنجیدہ بات کرتے کرتے تم پڑھلی سے اتر کیوں جاتے ہو جولیا نے بھنائی ہوئے لاجے میں کہا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے نا تو دیکھو میں ابھی تمہیں اس کا تجربہ کرا دیتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کار آگے بڑھا دی تھوڑا آگے جانے کے بعد اس نے کار ایک سائٹ پر روکی پھر نیچے اتر کر اس نے جیب سے سیل فون نکال لیا جولیا اور باقی ساتھی بھی کار سے اتر آئے وہ شاید عمران کا وہ کھیل دیکھنا چاہتے تھے جس سے وہ بلیک کوئن کو رہاشکہ سے باہر بلانا چاہتا تھا عمران نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا پھر اس نے نمبر پریس کیے اور کارل آکے کر کے لاؤڈر آن کر دیا کوئن پیلس رابطہ ہوتے دوسری طرف سے کعباز آئی چیف آف سیکرٹ سروس لارڈ برکلے بول رہا ہوں عمران نے بدلے ہوئے لیجے میں کہا لیکن اس کا رہجہ بہت تحکمانہ تھا اوہ یسر حکم سر دوسری طرف سے چیف آف سیکرٹ سروس کا سن کر انتہائی بوکھول آئے ہوئے لیجے میں کہا بلیک کوئن سے بات کر آئے ہو فوراں عمران نے کہا اوہ یسر ابھی کراتا ہوں اب ہلڈ کریں پلیز دوسری طرف سے کہا گیا اور چند اموں کی خاموشی کے بعد ریسیور پر بلیک کوئن کی آواز آئے یس بلیک کوئن بول رہی ہوں اس کے لہجے میں حیرت تھی چیف آف ایکریمین سیکرٹ سروس لارڈ برکلے بول رہا ہوں آدم بلیک کوئن عمران نے اسی طرح سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا اوہ یسر فرمائیں بلیک کوئن مجھے ریپورٹ ملیا کہ تم نے ڈاکٹر تھامسن سے انتہائی اہم سانسی ریسرچ ایک کھیل کھیل کر حاصل کر لیا ہے اور اس کھیل کا اصل کردار اس کی بیوی مارتھا تمہارے پیلس میں موجود ہے عمران نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا آپ کو کس نے یہ اطلاع دی بلیک کوئن نے تیز لہجے میں کہا بلیک کوئن تم جانتی ہو کہ ہمارا دائرہ معلومات کس قدر وسیع ہوتا ہے اگر تمہارا تعلق سرکاری ایجنسی سے نہ ہوتا تو تم خود سمجھ سکتی ہو کہ تمہارا اب تک کیا حشر ہو چکا ہوتا لیکن اب بھی تمہیں وضاحت کرنی ہوگی کہ تم نے یہ اہم ریسرچ کیوں ہی سنداز میں حاصل کی عمران نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا آپ کو کسی نے غلط اطلاع دیا میرا کسی ریسرچ سے کوئی تعلق نہیں بلیک کوئن نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ساری باتچیت کا ٹیپ سنوا دیا جائے جو اب تک تم نے مار تھا واسنانو ہیرلڈ سے کی ہے عمران نے تلک لہجے میں کہا باتچیت کا ٹیپ مگر بلیک کوئن نے اس بار بخول آئی ہوئے لہجے میں کہا بلیک کوئن تمہیں شاید معلوم نہیں کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا علی عمران اور اس کے ساتھ ہی ہماری تحویر میں ہیں ہم ان کا تاغب کر رہے تھے کیونکہ ان کی ایکریمیاں میں موجودگی کسی خطرے کی نشاندہ ہی کرتی تھی اور اس علی عمران نے جب تم سے ملاقات کی تو اس نے خصوصی ڈکٹا فون وہاں نصب کر دیا یہ ایسی ساخت کا ڈکٹا فون ہے جسے تمہارے پیلس میں نصب خودکار چیکنگ مشین بھی بھی چیک نہیں کر سکتی اور اس کے بعد اس نے تمہاری ساری گفتگو نہ صرف سنی بلکہ اسے ٹیپ بھی کیا اور یہ ٹیپ اس وقت میرے دفتر میں موجود ہے عمران نے سخت علاجے میں کہا مگر بلیک کوئن اب بری طرح گھبرا چکی تھی بلیک کوئن مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ ریسرچ کیوں حاصل کی ہے تمہیں اس جرم میں گولی بھی ماری جا سکتی ہے لیکن میں تمہیں ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں تمہیں ایسی سلائیتیں موجود ہیں جن سے ایکریمیاں فائدہ اڑھا سکتا ہے اس لئے میں تمہیں صرف ایک چانس دینا چاہتا ہوں اگر تم وہ ریسرچ میری آدمی کے حوالے کر دو تو میں یہ سارا واقعہ بھول جاؤں گا ورنہ تم جانتی ہو کہ تمہارا انجام کیا ہوگا عمران نے سر دلاجے میں کہا م 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 وافع چاہتی ہوں واقعی یہ سب کچھ میری حماکت تھی میں آپ کی زالہ ذرفی کی دل سے قائل ہوں گئی ہوں میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہ بھولوں گی لیک کوئن اکرکار منتوں پر اتر آئی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا اوکی میں اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں اس کا نام سارجنٹ البرٹ ہے تم بغیر کسی بھی اچھ کچاہٹ کے ریسرچ پیپرز کی فائل اس کے حوالے کر دو وہ دو کھنٹے بعد تمہارے پیلس میں پہنچ جائے گا گوڈ بائے عمران نے کہا اور ریسیور کڑل پر پٹک دیا حیرت ہے تمہارا ذہن تو واقعی جادوگروں جیسا ہے کتنی آسانی سے تم نے اس ریسرچ پیپرز کی فائل کو حاصل کرنے کی پلاننگ کر لی ہے تنویر نے بے اختیار ہو کر کہا تو عمران مسکرا دیا تو اب کیا آپ خود جائیں گے میک اپ کر کے سفتر نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ بلیک پوین آسانی سے ریسرچ پیپرز کی فائل دے دے گی عمران نے کہا کیوں کیا اب بھی وہ ایسا نہیں کرے گی جوڈیا نے کہا نہیں اتنی بچی بھی نہیں ہے وہ جتنا تم سمجھتے ہو اور میں نے تم سب کو چیلنج کیا تھا کہ میں بلیک پوین کو پیلس سے باہر نکال سکتا ہوں اور تم دیکھنا ابھی بلیک پوین کی کار اس طرف سے نمدار ہوگی اور سیدھی شہر کی طرف بڑھ جائے گی عمران نے واپس کار کی طرف جاتے ہوئے کہا کیا کیا مطلب کیا وہ ریسرچ پیپرز دینے سے انکار کر دے گی جوڈیا نے حیرت بھرے لیچے میں کہا نہیں وہ انکار نہیں کرے گی صرف اتنا کرے گی کہ شہر جا کر ان پیپرز کی نقل تیار کرائے گی پھر اسے کسی بینک کے کسی خفیہ لوکر میں رکھ کر واپس اپنے پیلس آئے گی پھر اگر سیکرٹ سروس کے چیف کا نمائندہ ریسرچ پیپرز لینے کیا تو اسے ریسرچ پیپرز دے دیے جائیں گے اسی لیے تو میں نے اسے دو گھنٹوں کا وقت دیا تاکہ وہ اتمنان سے اپنی کارروائی مکمل کر لے عمران نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ ور بیٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور وہ سب عمران کی بات جن کر حیرت ددہ رہ گئے یہ بات تو واقعی ان کے ذہنوں میں بھی نہ آئی تھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں پیلس میں ہی اس کی نقل تیار کر لے سفتہ نے کہا نہیں ایسی ریسرچ جن خصوصی پیپرز پر تحریر کی جاتی ہے ان کی نقل خاص لیپورٹیوں کی خصوصی مشینوں کے سوا کہیں اور نہیں ہو سکتی عمران نے کہا اس کے ساتھ اس نے کار موڑی پھر تیزی سے آگے بڑھانے کے لیے لے گیا کلونی کی پہلے چوک سے آگے لے جا کر اس نے کار کو ایک سائیڈ پر روک دیا تنویر کیپٹن شکیل اور سفتر ریڈی میڈ میک اپ کر لو ہو سکتا ہے بلیک بین اکیلی نہ ہو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوں عمران نے کار روک کا رکب میں بیٹھے اپنے ساتھیوں سے کہا تو تینوں نے سر ہلا دیئے اس کے ساتھ انہوں نے جیبوں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان نکالا اور میک اپ میں مصروف ہو گئے تقریباً دس منٹ بعد سفید رنگ کی ہنڈائی کار تیجی سے موڑ سے نمودار ہوئی اور آگے بڑھتی چلی گئی اس کار کو دیکھتے ہی عمران اور اس کے ساتھی چونک پڑے کیونکہ اس کار کو وہ کوین پیلس کے وسیع عریض پورچ میں کھڑی دیکھ چکے تھے کار میں چار افراد سیوار تھے جن میں دو عورتیں اکبی سیٹ پر اور دو مرگ فرنٹ سیٹ پر موجود تھے عمران نے کار آگے بڑھائی اور پھر مقصود فاصلہ رکھ کر اس نے تاقب شروع کر دیا لیکن اگلے چونک سے جیسے ہی سفید ہنڈائی دانے طرف جانے والی سڑک پر موڑی عمران نے مسکراتے ہوئے اس چونک پر پہنچ کر بائیں طرف کو کار موڑی اور اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی سفید انتہائی حد تک بڑھا دی تقریباً دس منٹ کی ٹائیونگ کے بعد وہ ایک اور چونک پہنچ گئے جس کے ساتھ گھنے درختوں کا ایک زخیرہ موجود تھا اس نے وہیں کار زخیرے کے اندر لے جا کر روک دی جلدی کرو نیچے اترو چند لہموں بعد سفید ہنڈا یہاں پہنچنے والی ہے میں ہارڈ فائر سے کار کا ٹائر پنکچر کروں گا تنویر اور سفتر ان آدمیوں کو کور کریں گے عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے تیز لیجے میں کہا تو سب دورتے ہوئے زخیرے کے سرے پر اس حد تک پہنچ گئے جہاں سے آگے سڑک تک کھلا میدان تھا عمران کے آدمی لمبی نال والا پسٹل موجود تھا سڑک پر سے کافی گاڑیاں گزر رہی تھی عمران اس کے ساتھی خاموش کھڑے تھے کیوں نے چوک سے سفید ہنڈائی مور کارٹی دکھائی دی اور پھر جیسے سفید ہنڈائی مور کارٹ کر سیدھی ہوئی عمران نے ٹرگر دبا دیا دوسرے لمحے پسٹل سے ہرکی سی ٹھک کی آواز آئی اور سرخ رنگی کوئی چیز بیلی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے فضا میں لراتی ہوئی سڑک کی طرف بڑی اور پھلک چھپکتے وہ سرخ چیز ہنڈائی کی اکبی ٹائر میں پیوست ہو چکی تھی دوسرے لمحے کار سڑک پر ڈولنے لگی اس کے ساتھ ہی بریک کی آواز آئی اور پھر کار تیزی سے گھوم کر اسی سائٹ پر آگے جیس طرف عمران اور اس کے ساتھ ہی موجود تھے کار سڑک سے کافی ہٹ کر رک گئی اس کے ساتھ ہی اس کے دروازے کھلے اور دو اکریمین مرد تیزی سے نیچے اترے ہی تھے کہ عمران نے تنویر اور سفتر کی طرف دیکھا وہ دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیزی سے درختوں کی اوٹ سے نکلے اور سفید ہنڈائی کی طرف بڑھتے چلے گئے ان کا اندازہ ساتھا تھا جیسے وہ ٹہلنے والے ادھر آگے ہوں دونوں مرد کار کے اکبی ٹائر پر جھوکے اسے چک کر رہے تھے جبکہ دونوں عورتیں کافی پریشان نظر آ رہی تھیں کیا ہوا جناب کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں سفتر نے قریب جا کر کہا اور وہ دونوں ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے ہماری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے آدمی نے ناخشبار لیجے میں کہا آپ فکر نہ کریں ہماری آٹو ورکشاپ ہے جناب ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ خواتین ہیں اس بار تنویر نے کہا آنجی اوہ اچھا ٹھیک ہے اس بار دوسرے مرد نے کہا اور کار کا اکبی دروازہ کھولا مادام باہر آ جائیں ٹائر تبدیل کرنا ہوگا اس آدمی نے انتہائی موت دبانہ لیجے میں کہا یہ کیا مسئلہ بن گیا اس ٹائر کو بھی ابھی برشت ہونا تھا میرے پاس وقت کم ہے بلیک کوئین نے باہر نکل کر کہا دوسری عورت دوسری طرف سے باہر نکلی چیک نکال دیں جناب سفدہ نے آدمی سے کہا جس کے آدمی کی رنگ نظر آ رہا تھا آپ خواتین ادھر درختوں کے جھن میں چلی جائیں کچھ دیر لگے گی اور لوگ اس طرح سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے جیسے تماشا ہو رہا ہو تنویر نے کہا آؤ مارتھا یہ آدمی ٹھیک کہتا ہے واسٹن کام جلدی سے جلدی مکمل کرو بلیک کوئین نے پہلے ساتھ موجود لڑکی سے پھر دوسرے ساتھی سے تیز لہجے میں کہا پھر درختوں کے جھن کی طرف بڑھ گئی دوسری نوجوان اور خوبصورت عورت بھی اس کے ساتھ چل کر درختوں کی طرف بڑھ گئی جسے بلیک کوئین نے واسٹن کہہ کر پکارا تھا اس نے ڈگی کھولی اور اندر چھوک کر جیک نکالنے چند لمحے بعد اس نے ایک جیک نکال کر سفتر کی طرف پھینکا بھی وہ ڈگی میں موجود فالٹ ٹائر کو اک سے نکالنے میں مصروف ہوا سفتر نے جیک اٹھایا اور مر کر دیکھا تو بلیک کوئین اور مار تھا درختوں میں گائب ہو چکی تھی سفتر نے جیک اٹھایا اور دوسرے لمحے اس کے قریب کھڑا واسٹن بری طرح چیختہ ہوا اچھل کر نیچے گرا اسی لمحے اس کے دوسرے ساتھی کی چیخ سنائی دی ساتھی وہ بھی کٹے ہوئے شہدیر کی طرح نیچے واسٹن کے ساتھ آگیرا پاری جیک کے ایک ہی وار نے واسٹن کا سرادے سے زیادہ کھول دیا تھا جبکہ تنویر کی کھڑی ہتھیلی کے وار نے اس کے ساتھی کی گردن توڑ دی تھی اس لئے وہ دونوں نیچے گر کر تڑک بھی نہ سکے اور ساکت ہو گئے آؤ چلتی سفتر نے کہا پھر وہ تیزی درختوں کی طرف بڑھے تنویر اس کے پیچھے تھا واسٹن اس کے ساتھی کی راشیں چونکہ کار کی اٹھ میں تھی اس لئے سڑک پر سے گزرتے افراد کو نظر نہیں آسکتی تھی ٹرافک مسلسل گزر رہی تھی اور انہیں معلوم تھا کہ کسی بھی لمحے پولیس کی کار وہاں پہنچ سکتی ہے کیونکہ یہاں کی پولیس ان معاملات میں بہت فاعل تھی ٹرافک سے ہٹ کر غلط جگہ پر کار رکی دیکھ کر وہ لازمان اس کی پرتال کرنے کے لئے آتے تھے آؤ جلدی کرو ہمیں یہاں سے فوری نکلنا ہے عمران نے ان دونوں کے درختوں میں داخل ہوتی چیف کر کہا دونوں دوڑتے ہوئے کار کی طرف بڑھے بلیک پین اور مارتھا دونوں درختوں کے دریمان گھاس پر بے حص و حرکت پڑی تھی چندہ مباد سبتر اور تنویر اکبی سیٹ پر بیٹھ گئے اور عمران جو ٹرائیونگ سیٹ پر موجود تھا اس نے کار ایک چھٹکے سے آگے بڑھا دی وہ ریسرچ پیپرز کی فائل مل گئی سبتر نے پوچھا ہاں بلیک پین سے فائل مل گئی ہے جولیا نے جواب دیا اور سبتر اور تنویر نے اتمنان بھرا سانس لیا چندہ مباد کار درختوں کے زخیرے کی دوسری طرف سے نکل کر ایک لمبا ٹرن لے کر سڑک پر پہنچی پھر تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی عمران کے ساتھیوں کے چہرے کامجابی کی وجہ سے چمک رہے تھے اور وہ سب اس طرح عمران کو دیکھ رہے تھے جیسے وہ محفوق الفطرت صلاحیتوں کا مالے کو ان سب کی نظروں میں عمران کے لیے واقعی تحسین کے تاثرات نمائی تھے جس نے اپنی بہترین پلاننگ کی بنا پر اس قدر اہم ریسرچ پیپرز کی فائل اتنی آسانی سے حاصل کر لی تھی دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے گھنٹی کی انچان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام رسک نوٹفیکشنز آپ کو پھر سے مل سکیں شکریہ ٹائگر نے ٹیکسی والے کو کرایا دیا اور ساتھ ہی ٹیپ پی ٹیکسی ڈرائیور نے اسے موت دبانہ انداز میں سلام کیا اور دوسرے لمحے اس نے ٹیکسی موڑی اور تیزی سے واپس چلا گیا ٹائگر نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن دبا دیا چند لمحے بعد کوٹھی کا سائٹ بھاٹک کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا جس کے جسم پر موجودہ لباس بتا رہا تھا کہ وہ ملازم ہے مسٹر مکارلے کو یہ کارڈ دے دو ٹائگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ اس ملازم کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا جی بہتر ملازم نے جواب دیا اور کارڈ لے کر تیزی سے بھاٹک کے اندر گائب ہو گیا ٹائگر خاموش کھڑا تھا یہ سی اے کے چیف مکارلے کی رہاشگاہ تھی اور اس کا پتہ ٹائگر نے ٹوم سے معلوم کیا تھا جو کارڈ اس نے ملازم کو دیا تھا وہ سیکرٹری آف سٹیٹ کے چیف آفیسر ریڈ کلیف کا تھا یہ کارڈ ٹائگر کو ٹوم کی رہاشگاہ کی تلاشی کے دوران ملا تھا سیکرٹری آف سٹیٹ کا چیف آفیسر بہرحال ایکریمیا میں انتہائی اہم عودہ تھا اور وہی ہوا چند نمہ بعد وہی ملازم باہر آتا دکھائی دیا تشریف لائیں جناب ملازم نے انتہائی مہدبانہ لہجے میں کہا اور پھاتک سے ایک طرف ہٹ گیا ٹائگر سار ہلاتا ہوا کوٹھی میں داکے لو گیا اس کے جسم پر کشمشی رنگ کا ایک نیا سوٹ اور ہاتھ میں جدید ساخت کا ایک بریف کیس تھا وہ ایکریمن میک اپ میں تھا اور سر پر باقاعدہ ایک قیمتی ہیٹ بھی تھا کوٹھی میں زیادہ ملازم نہیں ہے شاید ٹائگر نے ملازم سے کہا جو پھاتک بند کر گیا اصل ہمارت کی طرف اس کی رہنمائی کر رہا تھا دو اور ملازم ہیں جناب لیکن وہ چھٹی پر ہیں اور صاحب کی فیملی بھی چھٹیاں گزارنے کے لیے کرانس گئی ہوئی ہے ملازم نے کہا اور ٹائگر نے اسبات میں سر ہلا دیا برامدی کی سائیڈ میں ڈرائنگ روم تھا ملازم نے دروازہ کھولا پھر خود ہی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا ایک منٹ میری بات سنو ٹائگر نے کہا اور ملازم مڑ کر یہ سر کہتا ہوا اندر آ گیا اسی لحے میں ٹائگر کا بازو گھوما اس کی مڑی ہوئی انگلی کا حق پوری قوت سے ملازم کی کنپٹی پر پڑا اور ملازم چیخ مار کر نیچے کالین پر گیرا اور ایک لمحہ تڑپ کر بے حصو حرکت ہو گیا ٹائگر نے جھوک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کا بازو پکڑ کر اس نے اسے اٹھایا اور ایک بڑے صوفے کے اکب میں اس طرح لٹا دیا کہ جب تک خاص طور پر صوفے کے اکبی حصے کی طرف جا کر نہ دیکھا جائے بے ہوش ملازم کو چیک نہ کیا جا سکتا تھا ٹائگر نے چیک کر لیا تھا کہ ملازم دو تین گھنٹوں سے قبل خود بہت ہوش میں نہ آسکے گا اس لیے وہ مطمئن ہو کر ایک صوفے پر ویٹ گیا چلنا ہوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور ایک ادھیر عمر ایکریمین اندر داخل ہوا اس کے سر کی عادے سے زیادہ بات سفید تھے جبکہ باقی براؤن رنگے تھے چہرے پر ایک مقصود قسم کی سختی تھی ایسی سختی جو کہ اکثر آلہ عدوں پر فائز افراد زبردستی اپنے چہروں پر صرف اس لیے سجائے رکھتے ہیں تاکہ ان کا روب دب دبا قائم رہ سکے اس کے ہاتھ میں وہی کارڈ تھا جو ٹائگر نے ملازم کے ہاتھ بھیجوایا تھا اس صدیر عمر آدمی کے جسم پر گھرے لو لباس تھا لیکن یہ گھرے لو لباس خاصا قیمتی اور جدید تراش کا تھا ٹائگر اسے دیکھ کر اس تقبالیہ انداز میں اٹھ کھڑا ہوا میرا نام مکارلے ہے آنے والے نے ایک اور سے ٹائگر کو دیکھتے ہوئے مسحفے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا میرا کارڈ تو آپ پڑ چکے ہوں گے اس لئے دوبارہ تاروف صرف رسمی بات ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بہرحال فرمائیں سیکرٹری آف سٹیٹ کے چیف آفیسر کا مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے اور وہ بھی یہاں میری رہشکہ پر میکارلے نے حیرانی سے کہا مسٹر میکارلے ڈاکٹر تھومسن سے فوری ملاقات کرنی ہے کیا آپ اس کا بندبست کر سکتے ہیں ٹائگر نے اس کی طرف دیکھ کر انتہائی سپارٹ لہجے میں کہا ڈاکٹر تھومسن سے ملاقات کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں میکارلے نے انتہائی حیرت بھرے اور الجے ہوئے لہجے میں کہا اس کے چہرے پر الجن کے تأثورات ابر آئے تھے جیسے وہ ٹائگر کی اس بات پر گور کر رہا ہو مسٹر میکارلے اب سی اے کے چیف ہیں اور سی اے کے ذریعے کلارسیم ڈاکٹر تھومسن کو سپلائی کی جاتی رہی ہے تاکہ وہ اس پر ریسرچ کر سکیں لیکن ہمارے دفتر کو ایک مسدقہ اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر تھومسن اس ریسرچ کے پیپرز روسیا یا کسی اور ملک کو فروق کرنے کے در پر ہو رہے ہیں چونکہ ڈاکٹر تھومسن اہم ترین حیثیت رکھتے ہیں اس لئے پرائے راست اور فوری طور پر ان پر ہاتھ ڈالنا احلہ حکام نے مناسب نہیں سمجھا بلکہ یہ تیہ ہوا کہ آپ نے ان کے ذریعے سے یعنی آپ کے ذریعے سے ان سے بات کی جائے اور اس بات کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ خبر کس حد تک درست ہے آپ ذمہ دار آفیسر ہیں اور دفتر نہیں جانا چاہتا کہ اس بات کا علم کسی اور کو ہو چنانچہ میں نے یہاں اس لئے حاضری دیا کہ آپ ڈاکٹر تھامسن سے بات کریں اور اگر آپ بھی انہیں مشکوک قرار دے دیں تو انہیں خفیہ طور پر بلا کر ان سے مزید پوشکش کریں اس کے بعد جو ریپورٹ آپ کی ہوگی اسے سرکاری طور پر تسلیم کر لیا جائے گا آپ کو یہ عزت دی گئی ہے اگر آپ سمجھ سکیں تو ٹائگر نے کہا اوہ یہ تو عالی حکام کی مہربانی ہے مگر مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا کہ آپ کیا آپ سیکرٹری آف سٹیٹ سے میری بات کرا سکتے ہیں میکارلے نے کہا وہ بھی کرا دوں گا آپ ابتدائی کام تو کر لیں صرف فون کر کے ڈاکٹر تھامسن سے بات تو کریں بے شک آپ ان سے صاف بات نہ کریں لیکن ٹائگر نے کہا سوری مسٹر ڈیٹ کلیف میں یہ کام نہیں کر سکتا آپ برائے مہربانی صبح میرے آفیس آئیں اور سرکاری اجازت نامہ ساتھ لے کر آئیں ڈاکٹر تھامسن کوئی آپ صرف ان کا فون نمبر بتا دے میں خود بات کرتا ہوں ٹائگر نے طویل سانس لے کر کہا نہیں سوری یہ بھی سیکرٹ ہے میکارلے نے کہا ٹھیک ہے میں جا کر ریپورٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد اعلیٰ حکام جانے اور ان کا کام ٹائگر نے کہا اور سوفے سے اٹھ کھڑا ہوا مجھے افسوس ہے مسٹر ڈیٹ کلیف لیکن میں اس بارے میں موتات رہنا چاہتا ہوں میکارلے نے کہا ہونا بھی چاہیے ٹائگر نے کہا دروازے کی طرف مڑا ہی تھا کہ یک لکت میکارلے کنٹ پٹی پر زوردار زرب کھا کر چیختہ ہوا سوفے پر جا گیا اور پھر سنبھلنے کی کوشش کرتا ہوا نیچے کالین پر ایک دھماکے سے گرا ہی تھا کہ ٹائگر کی لاد گھومی اور میکارلے کی حلق سے ایک اور چیف نکلی اور اس کا پھڑکتا ہوا جسم ساکت ہو گیا میں نے تو کوشش کی تھی کہ چیف صاحب کو تکلیف نہ دوں مگر ٹائگر نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور پھر پہوش پڑے میکارلے کو اٹھا کر ایک بازوالی کرسی پر ایڈجسٹ کیا پھر رسی کی تلاش کے لیے ٹائنگ روم سے نکل آیا اندر سے رسی کا اسے بڑا گچھا ملا اس نے سب سے پہلے سوفے کے اقب میں پڑے ملازم کو باہر نکال کر اس کے ہاتھ پر باندے رمال اس کے موں میں ٹھونسا اور دوبارہ سوفے کے پیچھے دھکیل دیا اس کے بعد کرسی پر بے ہوش پڑے میکارلے کے ہاتھ باندے اس کے جسم کو اچھی طرح کرسی سے باندھا ایک بار پھر وہ ٹائنگ روم سے نکلا وہ میکارلے کو ہوش ملانے سے پہلے مکمل کوٹھی کی تلاشی لینا چاہتا تھا تو دیدر بعد وہ ایک ایسے کمرے کو تلاش کرنے میں کامجاب ہو گیا جسے میکارلے دفتر کے طور پر استعمال کرتا تھا پھر اس کی بھرپور انداز میں تلاشی کے بعد اس نے ایک فائل برامت کری جس میں کلارسیم ہنڈر کی دری تری لیبورٹری کو ترسیل کی پوری تفصیل موجود تھی لیکن اس میں ڈی تری لیبورٹری کے محلے وقوع کے بارے میں کچھ درج نہیں تھا البتہ ڈاکٹر تھومسن کا نام اور اس کا فون نمبر ضرور درج تھا ٹائگر نے فائل دوبارہ دراز میں رکھی اور میز پر رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیجی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے یس دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی دوسری طرف سے کہا گیا پھر چند لمحے بعد ایک اور آواز ریسیور پر ابری ہیلو میں ڈاکٹر تھومسن بول رہا ہوں بولنے والے کے لیجے میں حیرت تھی ڈاکٹر تھومسن میں میکارلے بول رہا ہوں میری نوٹس میں کلارسیم ہنڈر کی ریسرچ پیپرز کی فائل کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات آئی ہے ٹائگر نے جان بوجھ کر وہ بھی ہم سے لیجے میں کہا تا کہ بات کو وزندار بنانے کے لیے وہ آہستہ آہستہ پلاننگ سامنے لے آئے جس کا ذکر اس نے میکارلے سے کیا تھا اوہ مگر میسٹر میکارلے ریسرچ پیپرز محفوظ ہیں مخالف ایجنٹوں کو نکل دی گئی تھی میں نے دراصل اس خدشے کے پیش نظر پہلے ہی اس پر کام کیا تھا اور اصل کو الہدہ محفوظ کر کے نکل تیار کی جس میں ایسے اندراجات کر دیئے گئے تھے جس سے بظاہر تو وہ اصل ریسرچ پیپرز یہ لگتے تھے لیکن جب ان پر ریسرچ پیپرز پر کوئی سانستان کام کرے گا تو وہ کبھی بھی اصل بات کی تیہ تک نہ پہنچ سکے گا ڈاکٹر تھومسن نے تیز لہجے میں کہا اور ٹائگر بہتیار چونک پڑا ڈاکٹر تھومسن تو ایک نئی کہانی بیان کر رہا تھا کیا مطلب ڈاکٹر تھومسن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ پلیز پوری وضاحت کریں یہ انتہائی اہم اور سیریس مسئلہ ہے اس میں کوئی چھپانا خود آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا ٹائگر نے تیز لہجے میں کہا مسٹر میکارلے مارتھا سے شادی واقعی میری زندگی کی سب سے بڑی ہماکت تھی اور اب مجھے احساس ہوا ہے کہ دراصل یہ سب میرے خلاف سازش تھی ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا پھر اس نے مارتھا کے ساتھ کوٹھی جانے وہاں قید رکھے جانے اور اس کی نقل کے یہاں سے کاغذات حاصل کرنے پھر اسے رہا کرنے تک پوری روادات تفصیل سے بیان کر دی اور ٹائگر یہ سب سن کر واقعی حیران رہ گیا اس کا مطلب ہے ڈی ایس لیبورٹری میں کوئی کالی بھیڑ بھی موجود تھی ٹائگر نے کہا جی ہاں ڈاکٹر ڈاکٹر کراسٹ اس کا ذمہ دار تھا جب میں نے اسے پوچھ کرنا چاہی تو وہ غائب تھا یقیناً وہ فرار ہو چکا ہے ڈاکٹر تھومسن نے کہا آئم سوری ڈاکٹر تھومسن معاملات بہت نازک اور علچے ہوئے ہیں اللہ حکام میری زمانت کے بغیر آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کریں گے اور آپ انتہائی دردناک حالات کا شکار ہو جائیں گے جبکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں لیکن میں بھی اللہ حکام کو صرف اسی صورت میں آپ کی زمانت دے سکتا ہوں کہ آپ خاموشی سے جہاں میری کورٹھی پر تشریف لائیں اور ایسر ریسرچ پیپرز کی فائل ساتھ لے کر آئیں اور میری تسلیق کرا دیں اس کے بعد جقین جانے سب درست ہو جائے گا ورنہ دوسری صورت میں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کسی کو مو دکھانے کی قابل نہیں رہیں گے ٹائگر نے کہا اوہ ٹھیک ہے مسٹر میکارلے میں سمجھتا ہوں پر آپ پر مجھے اعتماد ہے آپ ایک ذمہ دار آدمی ہیں میں آتا ہوں آپ کی رہشکہ شنگائی کلونی میں ہے نا پہلے والی ڈاکٹر تھامسن نے کہا ہاں وہی ہے خاموشی سے آجائیں میں آپ کا منتظر ہوں ٹائگر نے کہا ریسیور رکھ دیا اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا وہ یہاں آیا تو کسی اور مقصد کے لیے تھا لیکن حسن اتفاق کے اتنی آسانی سے اسے اصل ریچارج پیپرز مل رہے تھے ریسیور رکھ کر وہ کمرے سے نکل کر واپس ٹائنگ بوم پہنچا تو میکالیو اور ملازم دونوں ابھی تک بے ہوش پڑے تھے ٹائگر برامدے میں ٹہلنے لگا ڈاکٹر تھامسن کو جن تو نہیں تھا کہ ایک لمحے میں وہاں پہنچ جاتا پھر تقریباً ڈیٹ گھنٹے کے شدید انتظار کے بعد ٹائگر کو گیٹ کے باہر کار رکھنے کی آواز سنائے دی اور ٹائگر تیزی سے قدم بڑھا تھا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اسی لمحے کارل بیل کی آواز سنائے دی ٹائگر نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھولا اور پھاٹک کے ایک پٹ کے پیچھے ہو گیا دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی کار تیزی سے آگے بڑھی اور سیدھی پورس کی طرف بڑھتی چلی کہ جہاں میکارلے کی سرکاری کار پہلے سے موجود تھی ٹائگر نے پھاٹک بند کیا پھر تیز قدم اٹھاتا پورس کی طرف بڑھنے لگا کار سے ایک ادھر عمر آدمی اتر کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اس کی نظریں ٹائگر پر جمع ہوئی تھی آئیں ڈاکٹر صاحب مسٹر میکارلے اندر ٹائگر میں آپ کی شدت سے منتظر ہیں ٹائگر نے قریب پہنچ کر انتہائی شاہستہ لیجے میں کہا اوہ کیا تم ان کی ملازم ہو لیکن تمہارا لباس تو تھومسن نے حیرت بھرے لیجے میں کہا جی میں ان کا کزن ہوں انہوں نے آپ کی وجہ سے ملازموں کو بھی بھی کیا ہے ٹائگر نے مذکرا کر کہا اور ڈاکٹر تھومسن نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا پھر ٹائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتا جاتا رہتا ہے اس لیے بغیر کسی رہنمائی کے ٹائنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا جیسے ہی پردہ ہٹا کر ڈاکٹر اندر داخل ہوا ٹائگر بھی اس کے پیچھے اندر گیا پھر اس سے پہلے کے سامنے کرسی پر بہوش اور بندے میں کارلے کو دیکھ کر ڈاکٹر تھومسن کی حلق سے فطری طور پر چیخ نکلتی ٹائگر کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آیا اور ڈاکٹر تھومسن بری طرح چیختہ ہوا اچھر کر اندے مکالیم پر گیرا اس کے ساتھ ہی ٹائگر کی لاد گھومی اور ڈاکٹر تھومسن ایک اور چیخ مار کر چند لمحے تڑکنے کے بعد ساکت ہو گیا ٹائگر نے جھک کر اس کی تلاشی لی لیکن اس کے لباس سے ریسرچ پیپرز یا کوئی فائل برامت نہ ہوئی ٹائگر تیزی سے واپس مڑا اور پورچ میں آ کر کار کی تلاشی لینی شروع کر دی پھر کارڈ کے ڈیش بورڈ کے اندر ایک خفیہ خانے سے وہ ایک لفافہ برامت کر لینے میں کام جواب ہو گیا لفافے میں ایک زخیم فائل موجود تھی اور اس فائل کے اندر خصوصی نوائیت کے کاغذوں کا پلندہ موجود تھا جس پر باریک ٹائپ میں ریسرچ کی تفصیلات موجود تھی ریسرچ ظاہر ہے سائنسی تھی ٹائگر نے فائل پر کلارسیوم ہنڈر کی الفاظ پڑے اس کے ساتھ ہی اتمنان کا طویل سانس لے کر اس نے فائل دوبارہ لفافے میں ڈالی اور لفافے کو کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے وہ تیزی سے دوبارہ ٹرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا اس نے اندر پہنچ کر ڈاکٹر تھومسن کی جیب سے کار کی چابیاں نکالی اور پھر خاموشی سے باہر آ گیا ڈاکٹر تھومسن کی حالت بتا رہی تھی کہ اسے بھی دو تین گھنٹوں سے پہلے ہوش نہیں آ سکتا تھا اور ٹائگر کو اندازہ تھا کہ دو تین گھنٹے اسے اکریمیا سے روانگی کے لیے کافی ہیں ٹائگر کا پروگرام یہی تھا کہ وہ کار میں بیٹھ کر سیدھا اس نواہی علاقے کے ہوتل پہنچے گا وہاں سے اپنے کاغذات لے کر وہ سیدھا تیارہ چارٹر کرانے والی ایجنسی کے ذریعے ایک تیارہ چارٹر کرا کر آسانی سے کسی دوسرے ملک پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ واپس پاکیشیا پہنچ جائے گا اور میکالے اور ڈاکٹر تھومسن اسے تلاش کرتے رہ جائیں گے اس کا دل اس بات پر بلیوں اچھل رہا تھا کہ اس نے اس قدر اہم مشن اکیلے ہی سرانجام دے لیا تھا اسے یقین تھا کہ امران اس کی صلاحیتوں پر اسے خراج تحسین پیش کرنے پر مجبور ہو جائے گا اور یہی اس کا انعام تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں شکریہ ٹرومین کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس تھا اس لباس کی وجہ سے وہ اس وقت اندھیرے کا ہی جزو بنا ہوا تھا اس کی نظریں سامنے موجود وسیع اریز امارت کی اکبی دیوار پر جمع ہوئی تھی دیوار تقریباً بارہ تیرہ فٹ بلند تھی اس پر نہ صرف خاردار تار لگی تھی بلکہ ٹرومین کی اکابی نظروں نے ان تاروں کے درمیان گزرتی ہوئی انتہائی طاقتور والٹیج کی الیکٹرک تار بھی دیکھ لی تھی دیوار طویل دیوار کے ہر بیس فٹ پر باقاعدہ بلب روشن تھے اور ٹرومین جانتا تھا کہ اس الیکٹرک وائٹ کی وجہ سے خاردار تار میں بھی باقاعدہ بجلی کی طاقتور روح دوڑ رہی ہوگی ٹرومین نے ناٹان سے یہ بات اگلوا لی تھی کہ بلیک براؤن اور پرانگا گروپ منشاعت کی آر میں انتہائی نایاب دھات اکریمہ اسمگل کر رہے ہیں اور پھر عمران کے کہنے پر اس نے اپنے طور پر کام شروع کر دیا ناٹان ہلاک ہو چکا تھا اس لیے اس سے ظاہر ہے مزید کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکتی تھی لیکن ناٹان کے گھر کی خفیہ تلاشی کے دوران اسے یہ اطلاع مل گئی کہ ناٹان کا تعلق اکریمہ کی ایک سرکاری ایجنسی سی اے کے انتہائی سرگرم ایجنٹ ٹوم سے تھا چنانچہ وہ مزید تحقیق کے لیے ناراک پہنچا پھر جب یہاں خاص انداز میں تلاش کے بعد ٹوم کا بتا معلوم ہوا تو وہاں اسے یہ دے کر حیرت ہوئی کہ ٹوم اپنے فلیٹ کے کمرے میں مردہ پڑا ہوا تھا اسے گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا اور گولیاں مارنے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی نے اس پر تشدد کے لیے ایسا کیا ہو ظاہرہ کسی تشدد زبان کھلوانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے ٹوم این نے ٹوم کے فلیٹ کی تلاشی لیکن وہاں سے اسے کوئی کام کی چیز نہ مل سکی تو وہ خاموشی سے واپس آ گیا اب اسے کسی ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے ساتھ ٹوم کی گہری دوستی ہو تاکہ اس آدمی کے ذریعے وہ سی اے کے سلسلے میں مزید معلومات حاصل کر سکتا اور دو روز کی سخت تگو دو کے بعد آخر کار اسے معلوم ہو گیا کہ بلیک پوین نامی عرب پتی عورت اور ٹوم کے درمیان گہری آشنائی تھی اور ان کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی لیکن ٹوم چونکہ آیاش فطرت آدمی تھا اور اس کی اکثر راتیں بدنام کلبوں میں توائفوں کے ساتھ گزرتی تھی اس لیے بلیک پوین نے بعد صرف انگیجمنٹ تاکی محدود رکھی تھی ان کی شادی نہ ہو سکی بلیک پوین کے بارے میں تحقیقات کے بعد اسے معلوم ہوا بلیک پوین صرف کاروباری عورت نہیں بلکہ اس کا باقادہ گروپ ہے جس سے پوین گروپ کہا جاتا ہے اور اس گروپ کا تعلق بھی اکومت اکریمیا سے ہے چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بلیک پوین سے اس ٹوم اور سی اے کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا بلیک پوین اپنی رہشکہ سے بہت کم باہر نکلتی تھی اور ٹرومین کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے اپنی رہشکہ میں انتہائی جدید حفاظتی انتظامات کر رکھے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹرومین یہاں موجود تھا جب رات آدی سے زیادہ گزر گئی تو ٹرومین اسی گڑے سے نکلا اس نے اپنی پشت پر لدے ہوئے تھیلے میں سے ایک کمند نکالی اور چند نمہ بعد کمند دیوار کی دوسری طرف پہنچ چکی تھی رسی نائلون کی تھی اس لئے ٹرومین بجلی کے کرن کی طرف سے بے فکر تھا وہ کمند کی رسی کو پکڑے کسی بندر کسی فورتی سے اوپر چڑھتا گیا خاردار تاروں کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا اس نے ایک ہاتھ سے رسی کو پکڑا ہوا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے پشت پر موجود تھیلے میں سے ایک کپڑا کھینچ کر نکالا اور اسے خاردار تاروں پر ڈال کر ایک بار پھر اوپر کو اٹھا اور دوسرے لمحے وہ اس کپڑے پر پیر جمائے دیوار پر کھڑا ہو چکا تھا اس نے پیر جماتے ہی رسی کو مقصود انداز میں ایک چھٹکا دیا تو دوسری طرف دیوار میں پھنسا ہوا فولادی آنکڑا نکل آیا اندر ایک وسی لون تھا جس میں پولوں کی خوبصورت قیاریاں اور خوبصورت ترخت موجود تھے لیکن اندر ہر طرف خاموشی تھی پرومین نے رسی کو سمیٹا پھر فولادی آنکڑے کو اس نے مقصود انداز میں کھوما کر اس باہر اس پار باہر کی دیوار کی طرف پھینکا جب آنکڑا فولادی کانٹے دیوار میں مضبوطی سے پیوست ہو گئے تو اس نے رسی کو اندر پھینکا پھر اچھلکا رسی کو پکڑا اور تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا جیسے اس کے پیر زمین سے ٹکرائے اس نے رسی کو چھوڑا اور سام کسی تیزی سے ایک پھولدار جھاڑی کی اوٹ میں دبک کیا کچھ دیر تک وہ جھاڑی کی اوٹ میں دبکا ماحول کا جائزہ لیتا رہا ہر طرف پہلے کسا گہرا سکوت تاری تھا سامنے امارت کی کھٹکی کھلی ہوئی نظر آ رہی تھی جب اس کی تسلی ہو گئی کہ اس کے اندر آنے کا کسی کو پتہ نہیں چلا تو اس نے جیب سے مشین پسٹل نکالا پھر جھکے جھکے انداز میں دورتا ہوا اس کھلی کھٹکی کی طرف بڑھتا چلا گیا کھٹکی ساتھ چند لمحے لگ کر وہ اندر کا جازہ لیتا رہا یہ چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بیٹ دو کرسیاں اور ایک میز رکھی تھی لیکن کمرہ خالی تھا اس نے ہاتھ اٹھائے اور اچھک کر کھولی کھٹکی پر چڑھا پھر ہستگی سے اندر کود گیا کمرہ واقعی خالی تھا لیکن ابھی ٹرومین اس کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ یک لکت سیٹی کی آواز سنائی دی اور اسے پہلے کہ ٹرومین یہ آواز سنن کر چونکتا اسے ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی گبارہ سا اس کی ناک سے آٹھ اکرایا ہو اس کا ہاتھ ایک دار چہرے کی طرف اٹھا مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابرا وہ اس کے لڑکڑا کر نیچے گرنے کا تھا پھر نہ جانے کتنی دیر بعد اس کے تاریخ ذہن میں روشنی کی کرن نمدار ہوئی اور چند لمحوں بعد اس کے تمام احساسات پیدار ہو گئے لیکن جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک وسیع عریض کمرے کے درمیان لوہے کی ایک کرسی پر لوہے کے روڈس میں جھکڑا ہوا بیٹھا تھا کمرے میں ہر طرف ٹارچہ دیرے والے جدید اور قدی مالات بکھ رہے تھے لیکن کمرہ خالی تھا وہاں کوئی آدمی نہیں تھا کمرے کی چھت کے ساتھ روشندان کے شیشے سے دھوپ اندر آ رہی تھی اور اس دھوپ کو دیکھ کر ٹرمین نے بے اکٹیار طویل سانس لیا اسے کافی وقت کے بعد دھوچایا تھا کیونکہ وہ آدھی رات کے وقت کوئین پیلس میں داخل ہوا تھا اور اس وقت دھوپ کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ دن کے دس گیارہ بچ چکے ہیں اس کا مطلب تھا وہ اندازن گیارہ بارہ گھنٹے بے ہوش رہا اس نے روڈس سے اپنے آپ کو ازاد کرانے کی کوششیں شروع کر دی لیکن کرسی کے روڈس اس قدر سخت اور تنگ تھے کہ اسے جلدی احساس ہو گیا کہ وہ کسی بھی طرح ان سے آزاد نہیں ہو سکتا کرسی کے پائے فرش میں گڑے ہوئے تھے اس نے پیر اکب میں لے جا کر اکبی پائے پر موجود بٹن کو چیک کرنے کی کوشش کی لیکن باوجود کوشش گئے وہاں کوئی بٹن تلاش نہ کر سکا چند نموباد سامنے موجود بند دروازہ کھلا اور ایک لہیم شہیم آدمی مست ہاتھی کے انداز میں جھومتا ہوا اندر داخل ہوا اس کے جسم پر چست لباس تھا چہرے پر اس طرح کی کرخت گی تھی جیسے وہ پیشاور جلاد ہو اس نے بینیاد انداز میں ٹرومین پر نظریں ڈالیں پھر دروازے کی سائیڈ پر بڑے موتبانہ انداز میں کھڑا ہو گیا کون ہو تم ٹرومین نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا لیکن آدمی نے کوئی جواب نہ دیا یہ تو بتا دو میں کس کی قید میں ہوں ٹرومین نے جلاد سے پوچھا مادام بلیک پوین کی قید میں اس بار آدمی نے روکھے اور کرک فلیجے میں جواب دیا اور ٹرومین اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات کرتا دروازہ پھر سے کھلا اور اس بار اندر داخل ہونے والی ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اس کے جسم پر خوبصورت اور انتہائی قیمتی لباس تھا اس کے اندر داخل ہوتے ہی وہ جلاد نما آدمی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر ٹرومین کے سامنے کچھ فاصلے پر رکھ تھی اور ایک بار پھر ریترامن پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا یہ عورت ٹرومین کو گوھر سے دیکھتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تو تم بھی عمران کے گروپ کی آدمی ہو عورت نے ہوں چبا کر کہا ٹرومین عمران کا نام سن کر بیکتیار چونک پڑا اس کے ذہن کے کسی گوشے میں بھی یہ بات موجود نہ تھی کہ یہ عورت جو یقینا مادام بلیک پوین ہوگی عمران کے مطالق بات کرے گی عمران کیا مطلب کون عمران ٹرومین نے اپنے آپ کو سنبھال دے ہوئے کہا اور اس کا جواب سن کر بلیک پوین بیکتیار مذکرہ دی اگر تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے چہرے پر ابھی تک ایکریمین میک اپ ہے تو یہ خیال ذہن سے نکال دو تم اس وقت اپنے اصل ہولیے میں ہو تم نے رات کو جیسے ہی دیوار کو ہاتھ لگایا تھا میرا حفاظتی سسٹم آن ہو گیا تھا اور تمہیں بے ہوش کر کے یہاں بند کر دیا گیا مجھے صبح اٹھنے کے بعد تمہاری آمد کی اطلاع ملی میں نے تمہارا جدید میک اپ واشر سے میک اپ صاف کرنے اور تمہیں ہوش ملانے کا حکم دیا تھا اور ظاہر ہے تمہارا تعلق بھی اس احمق عمران سے ہوگا لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ کل عمران بظاہر مجھے احمق بنا کر ریسرچ پیپرز کی فائل لے گیا پھر تم کیوں آئے ہو بلیک پوین نے اس پار سنجیدہ لہجے میں کہا ریسرچ پیپرز کی فائل کونسی ریسرچ پیپرز کی فائل ٹرومین نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور بلیک پوین کے حیرت چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابر آئے کیونکہ اتنی بات تو وہ سمجھ سکتی تھی کہ ٹرومین کے لہجے میں موجودہ حیرت حقیقی ہے یا مصنوعی کیا مطلب کیا واقعی تمہارا تعلق عمران سے نہیں ہے جبکہ عمران کا نام سنتے ہی میں نے تمہیں چونکتے دیکھا تھا بلیک پوین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میرا نام ٹرومین ہے میرا تعلق بارمہ سے ہے میں عمران کو جانتا ہوں اس کا تعلق پاکیشیا سے ہے اس لیے اس کا نام اچانک تمہارے موں سے سن کر چونکا تھا لیکن مجھے کسی ریسرچ پیپرز بغیرہ کا تو کوئی علم نہیں ٹرومین نے کہا واقعی اسے معلوم بھی نہیں تھا لیکن بلیک پوین کی میسرچ پیپرز کی بات کر رہی تھی ہوں تو پھر تم یہاں کیوں اس طرح چوروں کی طرح داخل ہوئے تھے بلیک پوین نے سخت لیجے میں کہا نجانے کیا بات ہے کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دل کہتا ہے کہ میں سچ کہہ دوں لیکن کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں بزدے لوں اور یہاں اس حالت میں اپنے آپ کو بندہ دیکھ کر اور تمہارے ٹارچر حالات کی وجہ سے میں سچ بولنے پر مجبور ہو گیا ہوں ٹرومین نے جواب دیا اور بلیک پوین ہنس پڑی تم فکر نہ کرو تمہارے چہرے کے مخصوص خدوکال دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم دلیر اور بہادر آدمی ہو اس لیے تم اگر سچ بولو گے تو میں سمجھوں گے کہ تم بغیر کسی خوف کے سچ بول رہے ہو جھوٹ ہوا تو وہ بھی تمہارے چہرے سے ظاہر ہو جائے گا میں چہرے دیکھ کر سچ چھوٹ کا پتہ چلا سکتی ہوں یہی میری سب سے بڑی خوبی ہے بلیک پوین نے ہنچتے ہوئے کہا حاکتے تو پھر سنو میرا تعلق بارما سیکٹر سرویس سے ہے بارما سیکٹر سرویس نے ایک بہنالی قوامی تنظیم بلیک کراؤن کو گرفتار کیا وہ بظاہر منشاعت سپلائی کرتے تھے لیکن مزید تحقیقات پر معلوم ہوا کہ وہ دراصل منشاعت کی آرڈ میں بارما سے ایک نایاب دھات کلارسیوم ہنڈر سپلائی کر رہے تھے چونکہ سارا گروہ مارا گیا ہے اس لیے اس بارے میں مزید پیش رفت نہ ہو سکی لیکن میں نے تحقیقات جاری رکھی اور پھر ایک انٹیلیجنس آفیسر ناٹان کے بارے میں معلومات ملی کہ اس کا تعلق بلیک کراؤن کی اس سپلائی سے تھا ناٹان کو گرفتار کر لیا گیا جب اس پر تھرڈ ڈگری کا استعمال ہوا تو اس نے صرف اتنا بتایا کہ وہ ایکریمیا کی خفیہ سرکاری ایجنسی سی اے کے سرگرم ایجنٹ ٹوم کا آدمی ہے لیکن اس تشدد کے دوران ناٹان ہلاک ہو گیا سرکاری ایجنسی سی اے اور بلیک راؤن تنظیم کے اشراع کا علم ہونے پر ہم مزید چونک گئے اور میں اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے یہاں ایکریمیا آ گیا یہاں میں نے بڑی مشکل سے ٹوم کا کھوئی نکالا مگر جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اس کی لاش پڑی تھی اسے اس انداز میں کولیاں ماری گئیں جیسے اس پر تشدد کر کے اس کی زبان کھلوانے کی کوشش کی گئی ہو میں نے فلیٹ کی تلاشی لی لیکن کچھ معلوم نہ ہوا میں نے پھر اس بات کا کھوئی لگانا شروع کر دیا کہ ٹوم کی زیادہ دوستی کس کے ساتھ تھی پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ تمہارا منگیتر تھا اور تمہارے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی چنانچہ میں یہاں آیا تاکہ تم پر کابو پا کر تم سے معلوم کروں کہ اس نایاب دھات کی اس طرح سپلائی سے حکومت ایکریمیا کیا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے لیکن یہاں آ کر میں قید ہو گیا مجھے اطلاع تو ملی تھی ہے کہ یہاں انتہائی جدید دفاع کی انتظامات ہیں لیکن میرے تصور میں اس قدر جدید انتظامات نہیں تھے میں سمجھا عام سے انتظامات ہوں گے ٹومین نے پوری تفصیل بتائی جو کچھ اس نے بتایا تھا وہ واقعی صحیح تھا البتہ اس نے اس بات کو گول کر دیا تھا کہ اسے اس کھوج لگانے کا کام امران نے دیا تھا جیری بلیک کوئن نے مر کر دیوار کے ساتھ کھڑے جلاد نمہ آدمی سے کہا یس مادام جیری نے مہدبانہ لیجے میں کہا فون لے آؤ جیری تیزی سے سن کر دیوار میں بنی علماری کی طرف بڑھا اس نے علماری کھول دی اس میں موجود وائرلیس فون پیس اٹھا کر مرہ اس نے انتہائی مہدبانہ انداز میں فون پیس بلیک کوئن کی ہاتھ میں دے دیا ٹرومین خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بلیک کوئن نے یہ فون کیوں منگوایا ہے بلیک کوئن نے فون پیس پر موجود بہت سے بٹوں میں سے ایک بٹن پرس کر دیا ہیلو ٹاراک بلیک کوئن نے تو حکمانہ لیجے میں کہا جس مادام ریسیور سے اس قدر بلند آواز آئی کہ فاصلے پر بیٹھے ٹرومین کی صاف سنائی دے رہی تھی ایکس ون کی کیا ریپورٹ ہے بلیک کوئن نے پوچھا اوکے مادام دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور بلیک کوئن نے بٹن آف کر کے فون دوبارہ جیری کی طرف بڑھا دیا تو تم جو کچھ کہہ رہے تھے وہ سچ ہے میں نے تمہارے لیجے سے تو اندازہ لگا لیا تھا لیکن میرے پاس ایک ایسی جدید مشین بھی ہے جو سچ جھوٹ کی تمیز کرتی ہے اس نے بھی تمہیں اوکے کر دیا ہے بلیک کوئن نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارا چہرہ دیکھنے کے بعد میرا دل سچ کہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا ورنہ میں کوئی بھی کہانی بنا سکتا تھا ٹرومین نے مسکرا کر کہا اگر کہانی بناتے تو اب تک زندہ بھی نظر نہ آ رہے ہوتے مجھے ٹوم کی اطلاع مل چکی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کی موت عمران کے ہاتھ ہوئی میں نے سوچا تھا کہ ٹوم کا انتقام دوں لیکن پھر میں نے ارادت ترک کر دیا کیونکہ جب عمران کو واپس جا کر معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو وہ جس قرب سے گزرے گا یہی میری نظر میں اصل انتقام ہے بلیک کوئی نے کہا آخر تم بار بار اس عمران کا نام کیوں لے رہی ہو کیا وہ بھی میری طرح یہاں آیا تھا ٹرومین نے حیرت سے کہا ہاں وہ بھی آیا تھا لیکن وہ تمہاری طرح احمق نہیں تھا جو چوروں کی طرح رات کو دیوارے پھانکا رہا تھا اس نے مجھ سے ریسارج پیپرز کی فائل حاصل کرنے کے لیے اندہائی زہانت آمیز پلان بنایا پھر اپنے طور پر اس پلان میں کامجاب ہو کر بھی واپس کیا لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کا ٹکراؤ کسی عام عورت سے نہیں بلکہ بلیک کوئین سے ہوا تھا میں نے اس کا منصوبہ اسی پر ہی پلٹ دیا اور اب اس پر اپنی شکست کا راز کھولے گا تب اس سے معلوم ہوگا کہ زہانت کہتے کسے ہیں بلیک کوئین نے ایسے انداز میں کہا جیسے وہ لاشعوری طور پر بولے چلی جا رہی ہو لیکن وہ تو معفوق الفطرت حد تک ذہین سمجھا جاتا ہے وہ تم سے کیسے شکست کھا سکتا ہے رومین نے کہا بلیک کوئین اس کی بات سن کر چونکی چند میں ایسی نظروں سے وہ اسے دیکھتی رہی جیسے اس کے پیچھے کسی چیز کو دیکھ رہی ہو پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت آگئی سنو میں تمہیں مقتصر طور پر بتاتی ہوں اور تمہیں میں نے اپنی فطرت کے خلاف زندہ باہر بھیجوانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ تم یہاں سے سیدھے واپس اپنے ملک جاؤ گے اور جا کر عمران کو فون کر کے وہ سب کچھ بتا دوگی جو میں تمہیں بتاؤں گی تم سچے آدمی ہو اس لئے مجھے یقین ہے کہ تم اپنا وعدہ یقین پورا کرو گے بلیک کوئین نے کہا ٹھیک ہے وعدہ رہا کہ میں یہاں سے واپسی پر عمران کو کال کروں گا اور جو کچھ تم بتاؤ گی وہ سب کچھ میں عمران کو بتا دوں گا ٹھیک ہے تو میں نے فورا نہیں وعدہ کرتے ہوئے کہا تو سنو کلارسیم ہنڈر دھات سے یہاں ڈی تھری لیبورٹری میں توانائی پر اہم ترین ریسرچ کی جا رہی ہے کلارسیم ہنڈر بارمہ اور پاکیشیا میں موجود قدیم شہاب ساکموں سے حاصل کی جاتی ہے چنانچہ چونکہ خفیہ ایجنسی سی اے کا دائرہ کار یا سی لیبورٹریوں کو انتہائی نایاب دھات کی سپلائی ہے اس لئے استحاد کے حصول کے لیے بھی سی اے کو ہی استعمال کیا گیا کلانگا اور بلیک کراؤن گروپس کے ذریعے منشاعت کے روپ میں کلارسیم ہنڈر کی خفیہ سپلائی کا منصوبہ ٹھوم نے بنایا تھا اور یہ بہت کام بیاب رہا لیکن آخر مرحلے پر نچانے کیا ہوا کہ منصوبہ لیک اٹھو گیا اور پاکیشیا سیکٹرٹ سروس دہات کے پیچھے لگ گئی البتہ بارما سے آنے والے تم پہلے آدمی ہو بہرحال ڈیپ تھی لیبورٹری میں اس پر ریسرچ ہوتی رہی ڈاکٹر تھومسن اس ریسرچ کا انچارج تھا ٹوم کو اس کی پوری تفصیل کا علم تھا ٹوم کے ذریعے مجھے اس کا علم ہوا اور ٹوم کے ذریعے ہی معلوم ہوا کہ امران اور اس کے ساتھی اس ریسرچ میں دلچسپی لے رہے ہیں امران کی فائل جب میں نے پڑھی اور اس کے متعلق تفصیلات معلوم کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں امران اور پاکیشیا سیکٹرٹ سروس بہرحال یہ ریسرچ اڑھا کر لے جائے گی چنانچہ میں نے یہ ریسرچ کو حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کی کہ اگر اسے اکریمیا کے حال سے نکلنا ہی ہے تو پھر میں اس سے کیوں نہ فائدہ اٹھاؤں مجھے یقین تھا کہ اسے کسی بھی سوپر پاور کو فروخت کر ریسرچ پیپرز کہاں چلے گئے چنانچہ میں نے اپنی تنظیم کے ایک رکن مارتھا کو استعمال کرنے کا پروگرام بنایا ڈاکٹر تھومسن کے بارے میں معلومات حاصل کر لی گئیں وہ بڑا لیکن کنوارا اور سائنس کی دنیا میں گم رہنے والا آدمی تھا ایک مقصود شراب کا مشروب پلا کر اس کے خفتہ جذبات کو اس حد تک خوبارا گیا کہ وہ فوری طور پر مارتھا سے شادی پر تیار ہو گیا پھر یہ شادی بھی ہو گئی اور مارتھا اس کی بیوی بن کا لیبارٹری پہنچی وہاں ایک نوجوان سائنس دان ڈاکٹر پروس سے اس سے بھی یہی کھیل کھیلا گیا اس طرح بلیک کوئن نے اسے پوری تفصیل بتا دی پھر اس نے اسے بتایا کہ لیبارٹری میں ایسے سائنسی اقتامات کیے گئے تھے کہ ریسرچ پیپرز کسی طرح بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے اور ان کی نکل نہ ہی تیار کی جا سکتی تھی لیکن جب ڈاکٹر کراس نے بتایا کہ ڈاکٹر تھومسن نے از خود اصل ریسرچ پیپرز کے ساتھ ساتھ اس کی ایک نکل بھی تیار کی ہے اور اصل کو وہ خفیہ رکھتا ہے اور نکل کو سب کے سامنے رکھتا ہے تو میں نے ڈاکٹر کراس کے ذریعے پہلا کام جے کیا کہ اصل ریسرچ پیپرز کو نکل کے ساتھ تبدیل کیا اس طرح اب ڈاکٹر تھومسن جن کو اصل سمجھ رہا تھا وہ نکل تھی جسے وہ نکل سمجھ رہا تھا وہ اصل تھے نکل سے مطلب یہ نہیں کہ وہ اصل کی ہو بہو نکل تھی بلکہ ڈاکٹر تھومسن جان بوجھ کر اس کو اس طرح بدلتا رہا کہ نکل سے کوئی مقصد حاصل نہ ہو سکتا تھا لیکن بظاہر وہ کامیاب ریسرچ پیپرز نظر آتے تھے ڈاکٹر تھومسن بہت بڑا سائنستان ہے یہ اس کے لیے معمولی بات تھی بہرحال یہ کام جب ہو گیا تو مارتھا کے ذریعے ڈاکٹر تھومسن کو لیبورٹری سے باہر لیا گیا اور پھر ایک آدمی جو اس دوران ڈاکٹر تھومسن بننے کی ریہرسل کرتا رہا تھا اور مارتھا کی مدد سے ڈاکٹر تھومسن کی فلمیں اور ٹیپ ہمیں ملتے رہے تھے وہ آدمی جس کا نام ہیرلڈ تھا ڈاکٹر تھومسن کے روپ میں مارتھا کے ساتھ واپس لیبورٹری میں گیا مارتھا کے ساتھ ہونے اور مکمل ریہرسل اور روپ کی وجہ سے وہ تمام مراحل آسانی سے ٹیک کر گیا اور اس نے ریسرچ پیپرز لیے اور پھر مارتھا سمیت واپس آ گیا اس طرح اصل ریسرچ پیپرز ہمارے پاس پہنچ گئے ہم نے ڈاکٹر تھومسن کو رہا کر دیا اور وہ واپس لیبورٹری چلا گیا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ اصل ریسرچ پیپرز اس کے پاس محفوظ ہیں اور خود کسی بھی سزا سے بچنے کے لیے وہ زبان بھی نہیں کھولے گا اس طرح میں اپنے منصوبے میں سو فیصد کامجاب ہو گئی لیکن اچانک ایک نئی بات ہوئی اچانک وہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت میری رہاشقہ پر آیا میں نے اسے پہچان لیا لیکن وہ پرنس آف ڈھم بنا رہا اس کا خیال تھا کہ میں اس کے اس نام سے واقف نہیں ہوں اس کے اس طرح اچانک آجانے پر میں پریشان ہوئی اور جب بہن عمران کو باتوں ہی باتوں میں یعنی اس نے باتوں ہی باتوں میں مارتھا اور مسٹر تھومسن کا ذکر کیا یا تو میں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیتی یا عمران کو بھی اپنی ذہانت سے ایسا ڈوج دیتی کہ وہ بھی ڈاکٹر تھومسن کی طرح خوش و خرم واپس چلا جاتا میں نے دوسرا راستہ اپنایا کیونکہ عمران کی ہلاکت کے نتیجے میں مسائل اور پچیدیاں بڑھ سکتی تھی ادھر عمران نے پھر اپنی ذہانت سے میرے خلاف منصوبہ بندی کی اس نے ایک خصوصی ٹائپ کا ڈکٹا فون یہاں چھوڑا اور واپس چلا گیا انتفاق سے اس ڈکٹا فون کا مجھے علم ہو گیا اور پھر اس کے ذریعے میں نے عمران کا منصوبہ اسی پر پلٹ دیا خصوصی مشینری کے ذریعے میں نے اس کے ریسیور اور اس کے اگرد محول کو چیک کرنا شروع کر دیا عمران اپنے ساتھیوں سمیت میری رہاشقہ سے قریبی رک گیا پھر اس سے فون پر میرے ساتھ ایکریمن سیکرٹ سروس کا چیف بن کر اس نے بات کی اس خصوصی مشینری سے میں نہ صرف اس سے بات کر رہی تھی بلکہ میں اس سے بات کرتا ہوا اسے دیکھ بھی رہی تھی عمران کا منصوبہ میں سمجھ گئی وہ مجھے میری رہاشقہ سے باہر نکالنا چاہتا تھا اور پھر اس نے جو گفتگو کی اس کے مطابق میں نے لازمان باہر آ کر اصل ریسیورٹ پیپرز کی نقل بنوانی تھی اور نقل سیکرٹ سروس کو دینا تھی اور اصل اپنے پاس رکھنی تھی جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ریسیورٹ پیپرز حاصل ہوتی میں نے مزید علچنوں سے بچنے کے لیے فوری کارروائی کر ڈالی ڈاکٹر ٹراؤسٹ کو میں پہلے لیبورٹ سے نکال کر یہاں لا چکی تھی ڈاکٹر ٹراؤسٹ ڈاکٹر ٹھومسن کے ساتھ شروع سے اس ریسیورٹ میں شامل رہا تھا اور وہ اس قدر ذہین ہے کہ ڈاکٹر ٹھومسن بھی اس کی ذہانت پر ناز کرتا ہے تو میں نے وہی نکل اٹھائی اور اپنے ساتھیوں سمید اپنی رہاشکہ سے باہر نکلی پھر وہی کچھ ہوا جو میں نے سوچا تھا عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہم پر حملہ کیا میرے دو ساتھی علاق ہو گئے میں اور مارتہ بے ہوش کر دی گئی اور وہ نکل کاپی عمران نے حاصل کر لی اس کے نکتہ نظر سے یہ اصل تھی اور وہ خوشی خوشی اسے لے کر واپس چلا گیا جبکہ اصل رسائج پیپرز اب بھی میرے پاس ہیں اور میں اس کا سودہ کر رہی ہوں جب تک تم جا کر عمران کو یہ تفصیل بتاؤ گے تب تک اس کا سودہ ہو کر یہ رسائج پیپرز کسی سپر پاور کی تیویل میں جا چکے ہوں گے لیکن عمران کو پتہ لگ جائے گا کہ بلیک کوئن کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں ہے پرنا اسے تیویل عرصے تک یہی گم رہے گا کہ وہ مجھے شکست دے کر کامجاب لوٹا ہے یعنی اسے خوشی رہے گی بلیک کوئن نے کہا اور ٹرومین بلیک کوئن کی بے پناہ ذہانت پر واقعی حیران رہ گیا اگر وہ درست کہہ رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ عمران جیسے شخص کو بھی واقعی مات دینے میں کامجاب ہو چکی ہے ٹھیک ہے تمہارا پیغام عمران کو دے دوں گا ویسے بھی میرا مشن مکمل ہو گیا ہے بارمہ انتہائی پسماندہ اور گریب ملک ہے اسے تو ویسے بھی اس ایڈوانس ٹائپ کی ریسرچ میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کلارسیم ہنڈر داد کی واپسی بھی ہمارے لیے بیکار ہے ٹرومین نے طویل سانس لے کر کہا اوکے بلیک کوئن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا پھر تیزی سے مر کر دروازے سے باہر نکل گئی اس کے پیچھے وہ جلاد دمہ آدمی بھی باہر چلا گیا ٹرومین بدستور کرسی پر جکڑا ویٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ بلیک کوئن اس کے مطالق حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے کہ اچانک چھت سے سبسرہ ہٹ کی آواز آئی اور ٹرومین نے چونکر چھت کی طرف دیکھا ہی تھا یہ چھت سے نیلے رنگی روشنی کی لہر سے نکل کر اس سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن پہلے نیلے پھر سیاہ اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا پھر جب اس کے ذہن میں روشنی نمدار ہوئے اس کا شعور جاگا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ امارت کی اکبی دیوار کے اسی گھڑے میں پیلو کے بل پڑا ہوا تھا جہاں وہ رات کے اندھیرے میں امارت کے اندر جانے کے لئے دکھا رہا تھا اس وقت شام ہونے والی تھی اس کا مطلب تھا کہ اسے یہاں اس حالت میں پڑے بھی کئی گھنٹے گزر چکے تھے شاید اسے جن ریزز کی مدد سے بے ہوش کیا گیا تھا اس کے اثرات کافی طویل وقت تک رہتے تھے بہرحال وہ اٹھ کر کھڑا ہوا نظریں بچا کر یعنی نظریں اٹھا کر ایک بار پھر امارت کی اکبی دیوار کی طرف اس نے دیکھا پھر خاموشی سے گڑے سے نکل کر سڑک کی طرف بڑھ گیا اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اندر ایسی خصوصی مشینری موجود ہے جس سے یقیناً اندر سے اسے بقاعدہ چیک کیا جا رہا ہوگا اس لئے کوئی بھی غلط حرکت اس کا خاتمہ کر سکتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ وہ بلیک کوین سے ہر حالت میں اصل ریسرچ پیپرز کی فائل حاصل کر کے ہی کر سکے کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں لیکن ان پیپرز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ذہن میں کوئی فول پروف اور قابل اعتماد ترکیب نہیں آ رہی تھی وہ یہی کوئی سوچتا ہوا سڑک پر پہنچا اس کے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اس لئے اس نے خاموشی سے آگے جا کر ایک خالی ٹیکسی ہائل کی اور اپنے ہوتل کی طرف بڑھ گیا تاکہ وہاں تنہائی میں کچھ حرام کرنے کے ساتھ ساتھ ریسرچ پیپرز حاصل کرنے کی بھی کوئی ترکیب سوچ سکے ہوتل میں پہنچ کر جب وہ اپنے بستر پر لیٹا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کا ایک ایک عزو ٹوٹ رہا ہو اور باوجود جاگتے رہنے کی کوشش کی وہ نہ جانے کس وقت گہری نیند سو گیا پھر اس کی آنکھ دوسرے روز کافی دن جڑے ہی کھلی لیکن بھرپور اور گہری نیند کی وجہ سے اب اس کی ساری جسمانی تھکان اور ذہنی تھکان دور ہو چکی تھی اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہا تھا بستر سے اٹھ کر وہ بات روم میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک کھال آیا اور وہ بری طرح اچھل پڑا اسے کوئین پیلیس کے اندر داخل ہونے کی ایک محفوظ ترکیب سمجھ آگئی اسے یاد آیا کہ واپس آتے وقت اس کی نظریں ایک بڑے سے گٹر کے دہانے پر پڑی تھی جس کا ڈھکن تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور چونکہ کوند پیلیس سے دور دور تک کوئی امارت نہ تھی اس لئے اسے خیال آیا کہ یہ گٹر لائن جقیناً کوند پیلیس کی ہوگی اور اسے یقین تھا کہ امارت میں اگر حفاظتی سانچی آلات نصب ہوں گے تو بہرحال گٹر میں قطن نہیں ہو سکتے اور اگر وہ گٹر کے ذریعے امارت کے کسی حصے میں کامجاب ہو جائے تو وہ ریسیچ پیپرز حاصل کر سکتا ہے وہ بات روم میں جتنی دیر رہا اسی منصوبے پر گوھر کرتا رہا پھر اس کے چہرے پر ایک نئی چمک آگئی وہ ایک بہترین اور فول پروف منصوبہ سوچ لینے میں کامجاب ہو چکا تھا یقین اسے تھا کہ اس منصوبے کے تحت وہ اپنے مقصد میں یقیناً کامجاب ہوگا چنانچہ ناشتے کے بعد ہوتل سے نکلا اور ٹیکسی لے کر مین مارکٹ پہنچا تقریباً دو گھنٹوں کی چوپنگ کے بعد اپنے مطلب کی اس نے تمام چیزیں خریدی پھر واپس آیا اور سارا دن ہوتل میں یعنی ادھر اتر گھوم کر گزارا کیونکہ اسے یقین تھا کہ بلیک ٹوین کے آدمی یقیناً اس کی نگرانی کر رہے ہوں گے شام کو جب ہوتل پہنچا تو کمرے میں پہنچتے اس کے لبوں پر بے اختیار نذکراہت ٹرین گئی کیونکہ کمرے کی حالت دیکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کمرے کی اس کی آدم موجودگی میں بقاعدہ تلاشی لی گئی تھی اور خاص طور پر اس سامان کی جو اس نے خریدا تھا لیکن اس کا یقین تھا کہ تلاشی لینے والے اس سامان سے اس کے منصوبے تک کسی صورت بھی نہ پہنچ سکیں گے وہ اتمنان سے کرسی پر بیٹھا انٹر کام پر ہوتل سرویس فالوں کو کافی لانے کا کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے کرسی کی پشت پر اپنا سر ٹھکا کر آنکھیں اس طرح بند کی ختم ہی کی تھی کہ میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بچی اور اس نے چونک کر فون کی طرف دیکھا جیسے اسے یقین آ رہا ہو کہ یہ گھنٹی اسی فون کی ہے پھر اس نے ہاتھ پڑھا کر ریسیور اڑھا لیا جیس ٹرومین نے سنجیدہ لیجے میں کہا بلیک کوئن گول ریو میسٹر ٹرومین دوسری طرف سے کہا گیا اور وہ بے اکتیار گہرا سانس لے کر رہ گیا میں ٹیلی فون کی گھنٹی سے پریشان ہو گیا تھا کہ یہاں کون مجھے فون کر سکتا ہے بہرحال فرمائیں اس نے موتبان علیہ جے میں کہا مجھے کوئن پہلے سے واپسی تک تمہاری تمام مصروفیات کا علم ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے جو کھریداری کی وہ بھی بنا مقصد ہے اس نے مجھے ہلجن میں ڈال دیا بلیک کوئن نے کہا اوہ اب سمجھا تو میرے سمان کی تلاشی آپ کے آدمیوں نے لی جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ہوتل والوں کی شرارت ہے اور سوچ رہا تھا کہ واپس جاتے وقت مینیجر سے اس کی تحریر شکایت کروں گا لیکن مطرمہ آپ کو اس بگرہ سی کھریداری نے کیوں لی جن میں مبتلا کر دیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں گی ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم شادی شدہ ہو بلیک کوئن نے کہا نہیں اوہ اچھا میں آپ کی لی جن کی وجہ سمجھ گیا ہوں آپ ٹوائس کی کھریداری کی وجہ سے اُلائی رہی ہیں اس میں پریشان ہونے کی کی لے جاتا ہوں ٹرومین نے کہا لیکن تمہارے سامان میں کار ٹی ایکس کیپسولوں کا ایک پیکٹ بھی موجود ہے جبکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کیپسول نیند لانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور ان میں انتہاری طاقتور نشاورت عدویات شامل ہوتی ہیں بلیک کوئن نے کہا جی ہاں یہ میں نے اپنی بڑی بہن کے لیے خریدے ہیں وہ نیند لانے کی بیماری میں مطلعہ ہے اور کار ٹی ایکس سے ہی انہیں نیند آتی ہے جبکہ بارمہ میں کار ٹی ایکس کیپسول کم طاقت کے ملتے ہیں اور کار ٹی ایکس مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے اب وہ کیپسول ان پر کم اثر کرتے ہیں نتیجہ جائے کہ انہیں اکٹھے دو دو کیپسول استعمال کرنے پڑتے ہیں جبکہ یہاں انتہاری طاقت کی کیپسول مل گئے اس لیے میں نے پیکٹ لے لیا اور ان سے بات بھی کر لیا کہ آئندہ ہر ماہ وہ ایک پیکٹ میں بارمہ روانہ کرتے رہیں گے تو میں نے کہا ہاں جس کمپنی سے تم نے یہ خریدے اسے میں نے پہلے ہی معلوم کرا لیا تم نے انہیں ہر مہینے ایک پیکٹ روانہ کرنے کا آورڈر بھی دیا ہے اور ایڈوانس سرکم بھی دیا ہے لیکن اس کے باوجود مجھے معلوم ہے کہ ان کیپسولوں میں موجود دوا سے انتہاری طاقتور نشاہ اور گیس بھی تیار کی جا سکتی ہے اس لیے اگر ان کیپسولوں کی خریداری سے تمہارا کوئی اور مقصد ہے تو پھر میری بات یاد رکھنا تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے تمہاری ہر حرکت اور مو سے بولے جانا والا ہر لفظ مجھ تک پہنچ رہا ہے اور پہنچتا بھی رہے گا میں نے صرف امران کو اس کی شکست کا احساس دلانے کے لیے تمہیں زندہ چھوڑا میری اس نرمی کو میرا احسان سمجھ نہ دوسری طرف سے انتہاری سخت لیچے میں کہا گیا پھر رابطہ ختم ہو گیا ٹرومین نے ایک تبیل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھا اس کے چیرے پر ہلکی سی ناغواری کے تاثرات ابر آئے لیکن ذہنی طور پر وہ مطمئن تھا کہ بلیک کوئن چاہے لاکھ کوشش کیوں نہ کرے وہ بہرحال اپنے مشن میں کامجاب رہے گا اس نے رات کمرے میں گزاری صبح اپنا سامان پیک کر کے ہوتل سے نکلا اور ٹیکسی لے کر سیدھا ائرپورٹ پہنچا اس نے بارما کی بجائے پاکیشیا کا ٹکٹ بک کر آیا تاکہ وہ بلیک کوئن کو جے باور گرا زکے کہ اس نے جو کچھ اسے امران کو بتانے کے لیے کہا وہ امران کو فون پر نہیں بلکہ اس سے پاکیشیا جا کر مل کر پوری تفصیل سے بتائے گا آدھے گھنٹے بعد اس کی فلائٹ روانہ ہوئی اور اس نے طویل سانس لیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ فلائٹ کی روانگی کے بعد بلیک کوئن اس کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئی ہوگی اور اس کی نگرانی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا اور اب ٹرومین اس کی کڑی نگرانی سے آزاد ہو چکا تھا فلائٹ کا پہلا سٹاپ تقریباً ایک گھنٹے بعد ایکریمیا کا سرحدی شہر بارزلونہ تھا اور ٹرومین وہیں اتا گیا بقایا سفر اس نے منصوب کر دیا بارزلونہ کے ہوتل میں پہنچ کر اتنے سامان رکھا اور ایک بار پھر شہر میں خریداری کے لیے نکلا اس بار جب وہ واپس آیا تو دوسرے سامان کے ساتھ نیا سامان اور سپیشل میک اپ بھی ساتھ لیا لباس تبدیل کر کے میک اپ کیا پھر اپنا سامان لے کر وہ ہوتل کے اکبی راستے سے خاموشی سے باہر آیا ویسے اس نے دس دن کے لیے کاؤنٹر پر ایڈوانس پیمنٹ کر دی تھی لیکن اس کے باوجود یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو سکے کہ اس نے کمرہ آچانک خالی کر دیا ہوتل سے نکل کر وہ چارٹر سرویس کے دفتر پہنچا اور ایک تیارہ چارٹر کرا کر وہ شام کے وقت دوبارہ ناراک پہنچا مگر اب اس کا ہولیہ اور لباس مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اسے یقین تھا کہ بلیک پوین کو اس کی واپسی کا کسی بھی طرح علم نہ ہو سکے گا اس نے پھر سے شہر کے ایک ہوتل میں کمرہ لیا پھر اس میں بیٹھ کر اپنے منصوبے کی تیاری شروع کر دی تقریباً دو گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ اپنا مطلبہ سامان تیار کر چکا تھا ان کیپسولوں کی مدد سے اس نے واقعی انتہائی طاقتور نشاور گیس کے چند مقصود کیپسول تیار کیے خفیہ طور پر ایک فائر گن بھی خریدی جس سے وہ دور تک کیپسول تھرو کر سکتا تھا جب وہ پوٹی طرح تیار ہو گیا تو اس نے تمام سامان بیگ میں رکھا اور پھر ہوتل سے باہر نکل آیا اس وقت رات کافی گزر چکی تھی ہوتل سے ٹیکسی لے کر وہ کنگ کالونی پہنچا پھر ٹیکسی کو فارق کر کے وہ پیدل چلتا ہوا ایک لمبہ چکر کاٹ کر کوین پیلس کے اکب میں پہنچ گیا چند مقصود وہ گٹر کے اس تہانے تک پہنچا جس کا اچانک خیال آنے پر اس نے اپنا یہ منصوبہ بنایا تھا دہانے کا ڈھکنا ذرا سا ہٹا ہوا تھا ٹرو میں نے بیگ ایک طرف رکھا اور پھر جھوک کر اس نے گٹر کے ڈھکنے کے اندر لگے ہوئے کڑوں میں ہاتھ ڈال کر پوری طاقت سے وہ بڑا اور مزنی ڈھکنا اٹھا کر ایک طرف رکھا خلادی سیڈی نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی وہ آجتگی سے نیچے اترا پھر اس نے بیگ بھی اٹھایا چند مباد وہ گٹر کی تیہ میں اتر چکا تھا اس نے جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کی گٹر کافی بڑا تھا اور پانی کی جو مقتار موجود تھی یعنی تھوڑی سی وہ بھی ساکت تھی اس بات کی واضح نشانی تھی کہ یہ گٹر واقعی صرف کوین پیلس کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا اور رات کے وقت گسل خانے میں استعمال نہ ہونی کی وجہ سے پانی ساکت تھا وہ بیگ اٹھایا گٹر میں اس طرف کو بڑھ گیا جس طرف کوین پیلس کی امارت تھی پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹارچ کی روشنی میں گسل خانے کا ڈسپوزبل پائپ کٹر لائن میں چیک کر چکا تھا اس نے بیگ نیچے رکھ کر اسے کھولا اس میں سے ایرگن نکال کر اسے اچھی طرح چیک کیا پھر اس کی نال کا رخ ڈسپوزبل پائپ کے درمیانی خلا کی طرف کر کے اس نے ٹرگر دبا دیا ٹھک کی آواز کے ساتھ یہ کیپسول گن کی نال سے نکل کر ڈسپوزبل پائپ کے اندر گائب ہو گیا ٹرومین نے دوسری بار ٹرگر دبایا اور ایک بار پھر ٹھک کی آواز کے ساتھ دوسرا کیپسول بھی ڈسپوزبل پائپ میں گائب ہو گیا اس نے یکے بعد دیگرے چار گن چار کیپسول فائر کیے پھر گن کو واپس بیگ میں رکھا اور واپس چل پڑا تو تھوڑی دیر بعد گٹر کے دہانے سے باہر آ گیا اب وہ اتمنان سے بیگ اٹھائے امارت کی اکبی دیوار کی طرف بڑھا اسے یقین تھا کہ انتہائی طاقتور گیس کے چار کیپسولوں سے نکلنے والی گیس کے اثرات گزل خانے سے نکل کر زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ کے اندر پوری امارت میں پھیل جائیں گے اور امارت میں ہر شخص گیس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے گا دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے سپر مارکٹ سے خریدی ہوئی کمند بیک سے نکالی پھر اس کمند کی مدد سے چند مباد وہ امارت کے اندر پہنچ چکا تھا اس کے ساتھ ہی اس نے بیک میں سے گیس ماسک نکال کر اپنے چہرے پر فٹ کیا امارت کی اکبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ کھڑکی تک پہنچا پھر کھڑکی سے اندر کمرے میں کودا اسے معلوم تھا کہ اگر اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا تو یہ کمرہ ہی اس پار اس کی قبر ثابت ہوگا لیکن کمرے میں پہنچ جانے کے باوجود اب اس پر کوئی اٹیک نہ ہوا تو اس کا حوصلہ بلند ہوا اور وہ کمرے میں دروازہ دوسرا کھول کر ایک رہداری میں پہنچا بیک اس نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا اب اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا لیکن رہداری میں پہنچتے ہی جیسے اس نے قدم آگے بڑھائے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور باوجود سنبھلنے کے اس کے سر کے بل کسی امی گہرائی میں وہ گرتا چلا گیا اس کے ذہن میں آخری احساس یہی اگرہ تھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کا جسم کسی گہری قبر میں دفن ہوتا چلا جا رہا ہے پھر اس کے تمام احساسات یہ اکلکت جیسے فنا ہو کر رہ گئے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کرنے شکریہ عمران جیسے ہی رانہ ہوس تاخل ہوا سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ٹائگر اس کے اطرام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا جوزف اور جوانہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے بھی عمران کو سلام کیا عمران نے ٹائگر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا پھر سٹنگ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا کمرے میں آ کر وہ ایک کرسی پر بیٹھا بیٹھو شوق پورا ہو گیا تمہارے اکریمیا جانے کا عمران نے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں وہاں سیر کرنے تو نہیں کیا تھا بوس میں تو مشن پر گیا تھا ٹائگر نے مسکرا کر کہا ارے ہاں واقعی تم تو مشن پر گئے تھے بہت خوب پھر کیا رہا مشن کا تم نے اس ٹوم سے مد بھیڑ کے بعد فون کیا تھا اس کے بعد تو فون ہی نہیں کیا عمران نے تنزی علاجے میں کہا تو ٹائگر نے جیپ سے افافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا یہ لیں کلارسیم ہنڈر دھاک کی ریسرچ پیپرز کی فائل میں اپنے مشن میں کامجاب روٹا ہوں ٹائگر نے کہا تو عمران چونک پڑا ریسرچ پیپرز کی فائل کیا مطلب اس کے لیجے میں حیرت تھی وہی ریسرچ پیپرز جس کے لیے آپ نے مجھے اکریمیاں بھیجا تھا ٹائگر نے حیرت بھرے لیجے میں کہا اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ عمران ریسرچ پیپرز پر اس طرح حیرت کیوں ظاہر کر رہا ہے تو تم بھی ریسرچ پیپرز لے آئے ہو حیرت بلکہ حیرت در حیرت ہے عمران نے اس طرح حیرت بھرے لیجے میں کہا اور لفا فا اٹھا کر اس میں سے فائل باہر نکالی تو ایک بار پھر اچھل پڑا اس نے فائل کھولی پھر اس میں موجود پیپرز دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں کیا مطلب یہ کیا اسرار ہے یہ تو وہی پیپرز ہیں جو میں بلیک کوین سے لے کر آیا ہوں عمران کے چیرے پر شدید حیرت تھی بلیک کوین سے لے آئے تھے کیا مطلب بوس کیا آپ ایکریمیا گئے تھے اس بار حیران ہونے کی باری ٹائگر کی تھی ہاں میں کل شام واپس آیا ہوں تمہارے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں ٹیم کی ضرورت ہو چنانچہ میں ٹیم لے کر ایکریمیا گیا لیکن وہاں پہنچتے ہیں کچھ ایسا چکر چلا سارج پیپرز یہ تو بالکل ویسے ہی ہیں آخر کیا ہے یہ سب اور یہ کیا اسرار ہے عمران نے کہا لیکن بوس پیپرز تو ڈی تھری لیپورٹری کے ڈاکٹر تھومسن کے پاس تھے اور یہ فائل میں اسی سے لے کر آیا ہوں بلیک کوین کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں ٹائگر نے حیرانی سے کہا ڈاکٹر تھومسن سے لائے ہو پھر تو یہ یقینی بات ہے کہ یہ جالی ہیں اصل لسارج پیپرز ڈاکٹر تھومسن سے ڈراما کھیل کر بلیک کوین پہلے ہی حاصل کر چکی تھی عمران نے ایک بار طویل سانس لے کر کہا ٹائگر بیکتہار ہنس پڑا اور عمران اسے ہنستے دیکھ کر چونکا کیا ہوا یہ تم ہنس کیوں رہے ہو عمران نے سخت لائجے میں پوچھا بوس وہاں صورتیال کچھ ایسی ہوئی ہے کہ آپ جیسا ذہین آدمی بھی اسے نہیں سمجھ سکا ٹائگر نے فوراں ہی سنجیگی سے کہا تم کھل کر بات کرو کیا تمہارا مطلب ہے کہ جو ریسیج پیپر بلیک کوین سے میں لے کر آیا وہ نکلی ہیں اور جو تم لائے وہ حاصل ہیں عمران نے سخت لائجے میں اس طرح کہا جیسے وہ بہت زیادہ گصے میں ہو وہ حیران بھی تھا اصل اور نکل کا اندازہ میں بھلا کیسے کر سکتا ہوں بوس یہ تو آپ نے خود چیک کرنا ہے کہ جو فائل آپ لائے ہیں وہ حاصل ہے یا جو میں نے آپ کو دی وہ حاصل ہے ٹائگر نے کہا میں نے کبھی اپنے آپ کو اکلے کل نہیں سمجھا اس لئے ہمیشہ شکست کو میں نے سامنے رکھا ہے لیکن یہاں معاملہ کچھ عجیب ہو گیا ہے اس لئے بہتر جہی ہے کہ تم مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ یہ سارا چکر کیا ہے عمران نے قدر نرم لائجے میں کہا اور ٹائگر نے سی اے کے چیف مکارلے کی رہاشکہ اور پہنچنے سے لے کر مکارلے کے لائجے میں ڈاکٹر تھامسن سے ہونے والی تمام گفتکو بھی دورا دی ساتھی جے بھی بتایا کہ کس طرح اس نے ڈاکٹر تھامسن کو اصل کاغذوں سمیت مکارلے کی رہاشکہ پر بلائیا اور اس کی کار کے باکس کے خفیہ خانے سے یہ سارے کاغذات برامت کر کے واپس لوٹا ہے اگر تمہارے یہ بات درست ہے اور لازمان درستی ہوگی تو پھر میں واقعی اس مشن میں شکست کھا چکا ہوں اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تھامسن سے جو کاغذ بلیک پوین نے مارتہ کے ذریعے حاصل کیے وہ نقل تھے اور اصل کاغذ ڈاکٹر تھامسن نے پہلے ہی چھپا رکھے تھے امران نے حیرانی سے کہا آپ کو میں نے ساری تفصیل بتا دیا اب نتیجہ نکالنا آپ کا کام ہے ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہوئی ہے ٹائگر کہ تم نے بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے میں نے اپنے کاغذات سردابر کو پہنچا دیا ہے مجھے یقین ہے کہ اب تک انہوں نے اس کا تجزیہ کر لیا ہوگا امران نے کہا پھر ہاتھ بڑھاکا اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیا یس دوسری طرف سے سردابر کی آواز آئی امران بول ڈاؤں جناب کلارسیم ہنڈر کے ریسرچ پیپرز کی فائل جو میں نے آپ کو دی تھی کیا آپ نے ان کا تجزیہ کر لیا امران نے پوچھا ہاں ابھی چند لمحے پہلے ہی فارق ہوا ہوں مجھے افسوس ہے کہ یہ کاغذات سانسی طور پر درست نہیں ہے بلکہ میرا خیال ہے کہ جان بوجھ کر بھٹکانے کے لیے خصوصی طور پر یہ کاغذات تیار کیے گئے ان کاغذات سے کلارسیم ہنڈر پر ریسرچ ہو ہی نہیں سکتی سردابر نے کہا اس لئے میں نے آپ کو فون کیا تھا جناب اس پر مجھ سے واقعی ہماکت ہو گئی اور میں جالی کاغذات کو یہ اصل سمجھ کر لے آیا لیکن اصل کاغذات ٹائگر نے اپنے طور پر حاصل کر لی ہیں وہ اس وقت میرے سامنے موجود ہیں آپ کو بھیجباتا ہوں ٹائگر نے کہا ٹھیک ہے بھیجباتو عمران دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھا اب تم واقعی ہنس سکتے ہو ٹائگر ایم سوری عمران نے مسکراتے ہوئے کھلے دل سے اطراف شکست کرتے ہوئے کہا ارے ارے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بوس میں اور آپ پر ہنسوں یہ کیسے ممکن ہے میں نے تو ساری صورتیال آپ کے سامنے رکھی تھی اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی انہیں اصل ہی سمجھتا یہ بات تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ڈاکٹر تھومسن آگاز سے ہی اس طرح کا حفاظتی اقلام بھی کرے گا بیسے مجھے تو بالکل معلوم نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے ڈاکٹر تھومسن سے ڈراما کھیل کر کارگرات پڑھائے جا چکے اس کی تفصیل بھی اسی نے مجھے بتائی اس نے شاید سمجھا تھا کہ مکارلے کو اس گیم کا علم ہو چکا ہے اس لئے اس نے اپنے بچاؤ کے لئے بات کھول دی ورنہ تو ظاہر ہے کہ مجھے کتری ناکام واپس لوٹنا پڑتا ٹائگر نے کہا کچھ بھی ہو تم نے قابلی ستائش کارنامہ سارا انجام دیا اور مجھے تمہاری اس کامجابی پر دلی مسرط ہو رہی ہے آئے تم نے اپنی صلاحیتیں ثابت کر دیا عمران نے کہا تو ٹائگر کا چہرہ فرط مسرط سے کھلتا چلا گیا آج آپ کے لئے میں چائے بنا کر لاؤں ٹائگر نے کہا اور عمران ہنس پڑا وہ سمجھ گیا تھا کہ ٹائگر نے یہ بات اس لئے کیا تاکہ اس موضوع پر مزید بات چیت نہ ہو عمران نے اس بات میں سر ہلایا تو ٹائگر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا چائے پینے کے بعد عمران نے ٹائگر کے لائے کاغذات اٹھائے اور انہیں سرداؤر تک پہنچانے کے لئے دانش منزل سے باہر آ گیا مجھے حیرت ہو رہی ہے عمران کہ تم جیسے ذہین آدمی نے آ کر ان جالی کاغذات کو اصل کیسے سمجھ لیا تھا سرداؤر نے عمران کے پہنچتے ہی پہلے یہی سوال جڑ دیا تو آپ مجھے انسانوں کی صف سے بھی نکال چکے ہیں عمران نے کہا اور سرداؤر بے اکتیار ہنس پڑے ویسے سچی بات تو یہی ہے کہ میں ذہنی طور پر تمہیں ناقابل شکست سمجھنے لگیا تھا لیکن آج مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان سے واقعی خطا ہو سکتی ہے میرحال لاؤ کہاں ہیں وہ کاغذات جو تمہارے شاگیت نے حاصل کیے ہیں سرداؤر نے کہا اور عمران نے جیب سے ٹائگر کا لائیا ہوا لفافہ نکال کر سرداؤر کی طرف پڑھا دیا تو یہ اصل کاغذات ہیں سرداؤر نے لفافے سے کاغذات نکالتے ہوئے کہا محترم شاگیت صاحب کا تو یہی کہنا ہے جناب عمران نے کہا اور سرداؤر مسکرا کر کرسی سے اٹھ گئے تم بیٹ تو میں نے چیک کر کے آتا ہوں اس بار زیادہ دیر نہ لگے گی کیونکہ میں پہلے ان کاغذات پر کافی کام کر چکا ہوں اس کے بعد سرداؤر نے کاغذات کو چیک کیا ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہت تھی عمران ان کے چہرے پر موجود مسکراہت سے سمجھ گیا کہ ٹائگر والے کاغذات درست ثابت ہوئے ہیں تمہارا شاگیت بھی انسان ہی ہے نا سرداؤر نے اپنی مقصود کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اور عمران ان کی بات سن کر بہتیار چونک پڑا کیا مطلب کیا یہ کاغذات بھی جالی ہیں عمران سرداؤر کی بات کا مقصد سمجھ گیا تھا ہاں یہ بھی جالی ہیں میں نے چیک کیا ہے کہ جو کاغذات پہلے تم لائے تھے وہ اس کی نکل ہیں البتہ اس میں کچھ تبدیلیاں مزید کی گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کاغذات میں تبدیلیاں کسی بڑے سائنستان کے ہاتھ ہوئی ہیں جبکہ پہلے والے کاغذات میں جو تبدیلیاں کی گئیں وہ نسبتاً کسی جونئر سائنستان کی طرف سے ہوئی ہیں سرداؤر نے عمران کی طرف لفاوہ بڑھا کر کہا اور عمران کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا شاہد زندگی میں پہلے بار ایسا موقع آیا تھا کہ اس کا ذہن اس عجیب و قریب صورتحال کا تجزیہ کرنے سے کاثر رہ گیا تھا کیا آپ نے اچھی طرح چیک کیا ہے آ کر عمران نے راشعوری طور پر پوچھا ظاہر ہے یہ اہم مسئلہ ہے دنیا کے انتہائی انقلابی ریسرچ ہے میں اس میں لاپرواہی کیسے برد سکتا ہوں سرداؤر نے پہلی بار قدر تل خلاجے میں کہا اوکے میں چیف کو جا کر خوشکبری سناتا ہوں عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا خوشکبری کیا مطلب سرداؤر چونک پڑے یہ خوشکبری ہی ہے کہ میں اور میرا شاگرد بھی انسانوں کی صفح میں شامل ہو چکے ہیں اور انسان بہرحال اشرف المخلوقات ہیں عمران نے جواب دیا اور سرداؤر ہنس پڑے عمران نے ان سے اجازت لی پھر وہاں سے روانہ ہو گیا اس نے راستے میں فون کر کے ٹائگر کو رانہ حس بلا لیا لو بھئی ٹائگر تم بھی آج سے انسانوں کی صفح میں شامل ہو چکے ہو مبارک ہو عمران نے اسے کہا انسانوں کی صفح میں کیا مطلب ٹائگر نے حیرانی سے کہا مطلب یہ کہ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے اور اس مشن میں ثابت کر دیا کہ میری درہ میرا شاگرد بھی ایک انسان ہی ہے جو خطا کا پتلا ہو سکتا ہے عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا پھر ساتھی جیب سے ریسرچ پیپرز کی فائل والا لیفافہ نکال کر اس کی طرف پڑھا دیا غلطی کیا مطلب کہ یہ ایک اگذات بھی جالی ہیں بوس ٹائگر کے لہجے میں بے یقینی نمائی تھی ہاں لیکن میرے لائق اگذات سے قدر بہتر جالی اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا تو ماکر میرے شاگرد ہو اور شاگرد بیرال استاد سے زیادہ قابل ہوتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ کیسے ممکن ہے بوس میں نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائی ہے ایسی صورت میں یہ ایک اگذات جالی کیسے ہو سکتے ہیں ٹائگر نے کہا تمہارا مطلب ہے سردعور بھی انسان ہے عمران نے کہا ہاں ہو سکتا ہے کہ ٹائگر نے فکرہ ادھورہ چھوڑ دیا ہو میرے ذہن میں بھی یہی بات آئی تھی مگر سردعور ناراض ہو گئے ان کا کہنا ہے کہ اس قدر اہم اور انقلابی ریسرچ میں وہ لاپرواہی کیسے کر سکتے ہیں عمران نے کہا ٹائگر نے جواب دینے کی بجائے ہونٹ پینچ لیے پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بجے اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا تھکہہارا بینیلو میرام علی عمران ولسربدر احمان اپنے ناکام شاکرت کے بولنا ہوں عمران نے مخصوص لیجے میں کہا ٹرومین بولنا ہوں اکریمیا سے دوسری طرف سے ٹرومین کی آواز سنائی دی عمران چونک پڑا یس کیوں کال کیا ہے عمران نے مخصوص لیجے میں پوچھا عمران صاحب آپ نے حکم دیا تھا کہ اس نایاب دھات کے سلسلے میں وزید انکواری کی جا جسے بلیک کراؤن گروپ منچات کی آر میں اکریمیا سپلائی کر رہا تھا دوسری طرف سے ٹرومین نے کہا اور عمران کو یاد آ گیا کہ مشن کے ابتدائی ایام میں اس نے واقعی ٹرومین کی ریپورٹ ملنے پر اسے یہ کہا تھا ہاں پھر عمران نے سپارٹ لیجے میں کہا ظاہر ہے وہ ٹرومین کو کیا بتاتا کہ یہ انکوائی اپنے آجام کو پہنچ کر ڈبل ناکامی سے دوچار ہو چکی ہے میں اس سلسلے میں ناراض کیا تھا میں نے اس سلسلے پر کام کیا ہے کلارسیم ہنڈر نامی اعداد کو اکریمیا کی خفیہ سرکاری تنظیم کے ذریعے ڈی تھری نامی لیبورٹری میں پہنچایا جاتا تھا لیبورٹری کا انچار ڈاکٹر تھومسن ہے ڈاکٹر تھومسن سے اس لحات پر ہونے والی ریسرچ کی پیپرز وہاں کی ایک عورت بلیک پوین نے حاصل کیے اور مجھے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ بھی اس کے پاس پہنچے تھے اور آپ نے بلیک پوین سے پلاننگ کے تحت پیپرز حاصل کیے تھے لیکن اس بلیک پوین نے آپ کی پلاننگ آپ پر ہی الٹا دی اور اصل کاغذات کی بجائے جالی کاغذات آپ تک پہنچا دی جنہیں آپ اصل سمجھ کر لے گئے ہیں ٹرومین نے تفصیل بتائی اور عمران بلکہ ٹائگر بھی دونوں اس کی بات سن کر چونک پڑے پھر عمران نے چنلہ میں خاموشی کے بعد پوچھا میں بلیک پوین سے اصل کاغذات حاصل کرنے میں کامجاب ہو چکا ہوں ٹرومین نے کہا تو عمران نے ہون پینچ لیا اب تم کہاں ہو عمران نے پوچھا میں اکریمیہ کی ایک ریاست بارسلونہ کے ہوتل بلیو لائٹ کے کمرہ نمبر سات دوسری منزل پر رہائش پذیروں مجھے پاکیشہ کے لئے فرائٹ کل صبح ملے گی اس لئے میں کل کاغذات سمیت آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا ٹرومین نے جواب دیا میں واقعی غلط کاغذات لے آیا تھا اور اب میں دوبارہ اکریمیہ آنے کا سوچ رہا تھا لیکن تم نے میرے سارے سفری اکراجات اور وقت بچا دیا ہے میں کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ کال کرتا ہوں عمران نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا لو بھائی ریسرچ پیپرز کا تیسرا سیٹ سامنے آ گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرومین بھی ہم دونوں کی طرح انسان ہی ہے یا پھر وہ کسی اور صف میں شامل ہوتا ہے عمران نے کہا ٹر ٹھومسن کے مطابق تو بلیک کوئن کے پاس جالی کاغذات گئی تھے ٹائگر نے اُلچے ہوئے لیجے میں کہا اب تو مجھے شک پڑتا ہے کہ اصل کاغذات کا وجود بھی ہے یا نہیں بہرحال ٹرومین کو میرے بلیک کوئن کے پاس جانے اور اس سے میرے کاغذات حاصل کرنے کے بارے میں علم اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اسے یہ بات بلیک کوئن نے خود بتائی ہو اس لئے ٹرومین سے ہی تفصیلی بات ہو سکتی ہے میں ایک بار پھر اسے بات کرنا چاہتا ہوں عمران نے سر ہلا کر کہا پھر جیب سے سیل فون نکال کر چند نمبر پریس کیے پھر لاؤڈر آن کیا تاکہ ٹائگر بھی اس سے ہونے والی بات چیز سن سکے عمران نے پہلے اکریمیا پھر بارسلونہ کے نمبر پریس کیے تھے پھر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کیے تھے یس انکوائری پلیز رابطہ ہوتے ہی آپریٹر کی آواز سنائی دی ہوتل بلیو لائٹ کا نمبر چاہیے عمران نے اکریمیا زبان میں کہا اور دوسرے لاغ میں اپریٹر نے نمبر بتایا عمران نکال راب کی پھر اکریمیا کا مین کورٹ نمبر اور پھر بارسلونہ کے نمبر پریس کر کے اس نے اپریٹر کے بتائیوے نمبر پریس کیے پھر کال کا بٹن پریس کر دیا یس ہوتل بلیو لائٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز آئی کمرہ نمبر سات سیکنڈ فلور پر میرے دوست موجود ہیں ان سے بات کرا دیں عمران نے اکریمی لائٹ اور زبان میں بات کرتے ہوئے کہا وہ یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ کال پاکیشیا کی بجائے اکریمیا سے کی جا رہی ہے کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ ٹرومین ڈیاست بارسلونہ میں کس انداز میں موجود ہے ہو سکتا ہے پاکیشیا سے ہونے والی کال اس کے لئے پریشانی کا باعث بن جائے اور ان کاغذات کے لئے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے جو ٹرومین حاصل کر چکا تھا یس دوسری طرف سے کہا گیا پھر چند لمباد ریسیور پر ایک آواز آئی یس بھولنے والے کالا جب بہت موتاب تھا لیکن آواز ٹرومین کی ہی تھی ایک بار نہیں تین بار کہنا پڑتا ہے لفظ یس تب جملہ حقوق محفوظ ہوتے ہیں عمران نے اس بار اپنے اصل لہچے اور آواز میں کہا اوہ عمران صاحب آپ اس بار ٹرومین کی ہنستی ہوئی آواز آئی سوچ لو میرے نام لینے سے کہیں وہ مطرمہ ناراضی نہ ہو جائے جس سے تم اصل نکاہ نامہ اڑا لائے ہو عمران نے مسکرا کر کہا تو دوسری طرف سے ٹرومین کے بے اختیار ہنستنے کی آواز آئی آپ اس کی فکر نہ کریں وہ اب ساری عمر اصل نکاہ نامہ ڈھونٹی رہ جائے گی ٹرومین کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی اوکے اپنی کچھ قسمتی کی کہانی تو سنا دو مجھے تو اس بلیک پوین نے نکلی نکاہ نامہ دے کر ٹرخا دیا تھا عمران نے کہا تو دوسری طرف سے ٹرومین نے ساری تفصیلوں سے بتا دی جسے سن کر عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا حیرت ہے میں تو آئی تک یہی سمجھتا رہا کہ شادی سے پہلے ذہانت مردوں کے پاس ہوتی ہے لیکن شاید زمانہ بدل گیا ہے اب نکاح سے پہلے ہی ذہانت ٹرانسفر ہو جاتی ہے عمران نے کہا تو ٹرومین بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا نکاح کی بجائے اگر آپ منگنی پر اکتفا کر لیتے تو نتیجہ مردوں کے حق میں نکلتا ٹرومین نے کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار کھل کھلا کر ہنس پڑا اچھا وہ بے ہوش ہونے کے بعد والی کہانی تو تم نے بتا ہی نہیں عمران نے کہا جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تیخانے میں پڑا ہوا تھا یہ تیخانہ سٹور کے طور پر استعمال ہوتا تھا اور اب اسے آپ میری کچھ کسکی سمجھیں کہ جس جگہ میں گرا وہاں نیچے مشینڈی کے چند پرانے ڈبے پڑے تھے اس طرح میری ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئیں البتہ میں معمولی سر زخمی ہوا تھا لیکن اس سے ایک فائدہ اور ہو گیا کہ سٹور سے باہر نکلتے ہی میں اس کو ٹھیک سانسی حفاظتی اقدامات کے آپریشن روم میں پہنچ گیا وہاں واقعی انتہائی جدید ترین مشینڈی نصب تھی لیکن ساری مشینڈی بند تھی وہاں چار افراد بے ہوش پڑے تھے لیکن ان میں سے ایک آدمی جو مین مشین کے سامنے بے ہوش پڑا تھا اس کی پوزیشن دیکھ کر میں ساری بات سمجھ گیا اچانک بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے وہ نیچے گرا تو اس نے لا شعوری طور پر دونوں ہاتھوں سے مشینڈی کو پکڑنے کی کوشش کی اور اس طرح اس کا ایک آتھ مین ہینڈل پر پڑا اور دوسرا ایک اور بٹن پر پڑا ہوا تھا اس کے دباؤ کی وجہ سے وہ بٹن پریس ہوا تھا مین ہینڈل آف ہو جانے سے ساری مشینڈری آف ہو گئی مگر وہ بٹن شائع اسی میکنزم کا تھا جو برامدے میں تھا اس طرح جیسے ہی میرے قدموں کا دباؤ وہاں پڑا میکنزم ہٹ گیا اور میں نیچے سٹور میں جا گی رہا بہرحال میں وہاں سے نکلا پھر پوری کوٹھی میں گھومتا رہا کارٹی ایکس کیس میں نے اپنی مقصود خصوصیت کی وجہ سے پوری کوٹھی میں اپنے اثرات پھیلا دیئے تھے اس طرح پوری کوٹھی میں موجود افراد بھی ہوچ پڑے ہوئے تھے جن میں بلیک کوئن بھی شامل تھی کارٹی ایکس کیس کا طور میرے پاس موجود نہیں تھا اس لئے انہیں ہوچ میں لایا نہ جا سکتا تھا اس لئے میں نے خود پوری کوٹھی کی مکمل تلاشی لی پھر بلیک کوئن کے بیٹروم کے نیچے خصوصی کمرہ میں نے دریافت کیا اس کی ایک علماری سے مجھے وہ ریسرچ پیپرز کی فائل مل گئی میں نے اچھی طرح چیک کیا اس میں سی ایچ کے الفاظ میں خاص طور پر میں نے چیک کیے جب مجھے پوری تسلی ہو گئی تو میں یہ فائل لے کر خاموشی سے کوٹھی سے باہر آ گیا کمند میں نے واپس اٹھا کر بیگ میں رکھی پھر کسی رکاوٹ کے بغیر میں چارٹر تیارہ ہائر کرنے والی کمپنی تک پہنچا وہاں سے پرائے راست چارٹر تیارہ میں نے ویلنگٹن کے لیے بک کر آیا اور اس طرح ویلنگٹن پہنچا یہاں سے میں نے پاکشیہ جانے والی فرائٹ کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صبح فرائٹ جائے گی اس کی مکمل بوکنگ کرا کے آپ کو فون کیا تھا اور اب آپ کا فون آیا ہے تو میں نے اپنے شاندار کارنامے کی پوری تفصیل بتا دی شکر ہے کہ آخر کامجابی بیانال پاکشیہ کے حصے میں یہ آئی لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح بلیک کون مجھے میری شکست اور اپنی کامجابی کا احساس دلانے کے لیے تمہیں بھیج تہی تھی اس طرح آپ اسے اس کی شکست اور تمہاری کامجابی سے آگاہ کرنے کے لیے مجھے اکریمیاں جانا پڑے گا اور جس طرح تم اس سے اصل کاقضات لے آئے ہو اسے تو قیامت تک معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس کی ذہانت کو شکست دینے والا کون ہے عمران نے کہا عمران صاحب میں تو اپنی کامجابی کو بس قدرت کی طرف سے ایک نام سمجھتا ہوں ورنہ ظاہر ہے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کی ناقامی کے باوجود میں اس طرح یہ فائل حاصل کرنے میں کامجاب ہوں گا ٹرومین نے انکسارانہ لیجے میں کہا اچھا تو تم اب بلیک کون والا مشن دوسرے انداز میں پورا کر رہے ہو عمران نے کہا بلیک کون والا مشن کیا مطلب ٹرومین نے حیرانی سے پوچھا پہلے تم پاکیشی آ رہے تھے تاکہ بلیک کون کی کامجابی اور میری ناقامی کی تفصیل مجھے بتا سکو اور اپنے بلیک کون کی بجائے اپنی فتح اور میری شکست کی بات کر دیا ہے بہرحال مجھے یہ شکست تسلیم ہے عمران نے جواب دیا اور دوسری طرف سے ٹرومین کے زوردار کہہ کہہ سے ریسیور جھنجنا اٹھا مجھے بہرحال خوشی ہے کہ میں آپ کی کسی کام آ سکا اور میں نے آپ کا نامکمل مشن مکمل کر دیا اور ہاں آپ پیپرز کے چکر میں ریڈ پل سے بھرے ہوئے سیلوفین بیک کو بھول گئے تھے وہ بیک بھی مجھے بلیک کون کے اس خفیہ کمرے سے مل گیا تھا وہاں چند ایسے کاغذات بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پاکیشیا کے جن کانوں سے خام مان لگالا جا رہا تھا وہاں اب سی ایچ نام کا کوئی مواد موجود نہیں ہے شاید مادام لیزہ کا یہ لاسٹ ریپ تھا یعنی لاسٹ ٹرپ تھا اور وہ وہاں سے ساری دھات نکال لائی تھی اب وہ میرا بیگ میرے قبضے میں ہے جسے میں کاغذات کے ساتھ لا کر آپ کے حوالے کر دوں گا تو میں نے کہا تب تو مجھے تمہارا ڈبل ٹرپل شکریہ ادا کرنا پڑے گا رہی بات بیگ اس میں موجود ریڈ پلس کی تو اس کی مجھے پرواہ نہیں تھی میں نے ان کانوں کی چیکنگ کرائی ہے مادام لیزہ اور بلیک راؤن سمجھ رہے تھے کہ پاکیشیا کی کانوں سے سی ایچ ختم ہو گیا ہے تجھے ان کی بھول تھی ان کانوں میں آگے چل کر کچھ ایسے پوائنٹ ملے ہیں جہاں پہلے سے زیادہ مقدار میں سی ایچ موجود ہے اور یہ سالوں تک ختم نہیں ہو سکتی اس کی حفاظت کے انتظامات بھی کر لیے گئے ہیں اب یہ دہات کسی سیٹلائٹ سے بھی چک نہیں کی جا سکتی اس لئے میں نے مشن کے دوران ریڈ پلس کی واپسی کے لئے کام نہیں کیا تھا لیکن اب تم لا رہے تو ظاہر ہے اس کے لئے میں تمہیں ڈبل شکریہ کا تحفہ ہی دے سکتا ہوں اور ہاں میری ایک درخواست ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا درخواست کیسی عمران صاحب حکم کریں ٹرومین نے کہا پرخواست اتنی ہے کہ اس طویل فون کال کا بل چیف کو ادا کرنے کی سفارش کر دینا میں بہت قریب آدم ہوں یار عمران نے کہا اور ٹرومین کے کہہ کہے کے آگاز ہوتے ہی عمران نے اللہ حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا ٹرومین ختم شد تو دوستو آج طویل انتظار کے بعد یہ ناول بلیک راؤن ختم ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر لیں کافی گلتیاں بھی ہیں کیونکہ میں نے آخری حصہ جوانا بڑی تیزی کے ساتھ ریکارڈ کیا تاکہ جلد از جلد یہ ختم ہو سکے اور ہم کوئی نیا ناول سٹارٹ کر سکیں اور میرا چینل دوبارہ سے منیٹائز بھی ہو گیا تو آپ سب کی دعاوں اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیل بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی انجان کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے تمام نئے ناولز کی نوٹفیکیشنز بھی آپ کو فرنسی مل جائے کریں تو پھر ملیں گے کسی اور اچھو اور مکمل ناول کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان اللہ نکے بہت خیال رکھئے گا